اکیس دسمبر دو ہزار تیرہے تھوپیا کے تقویم میں یا تیس دسمبر دو ہزار بیس کو یورپی کیلنڈر میں باپ بیٹے اور روحل قدس کے نام پر ایک خدا آمین برکت پائیں نام ابراہیم کی تسلیس کا برکت پائیں نام میری والدہ ورجن مریم کی برکت پائیں نام حضور فرشتے ہمارے شہید باپ دادا اور ماں کے ناموں کو عزاز سے نوازے ہمارے مقدس باپ دادا شہدہ ماں باپ دادا کے ناموں کی حمد ہے آمین 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 ایتھوپیا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں تسلیس کی شانبو شوکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تاریف کی جاتی ہے ایتھوپیا ورجن مریم کی میراس ہے ایتھوپیا دنیا کی روشنی ہے ایتھوپیا دنیا کا حکمران ہے تمام اولاد آدم کو نوی پیغام سے ایتھوپیا دنیا روشنی حکومت باپ بیٹے اور روحل پدس کے نام پر ایک خدا آمین آپ خدا کا کنبہ ہیں وہ جو ایتھوپیا ورلڈیلائٹ کے تحت جمع ہوئے تھے مستاد مشورے پھولی کپ اسوسی ایشنز اور جو لوگ سمجھنے اور میں مومن کی طرف توبہ ان لوگوں کی اس کے پیغامات اور توبہ کی اور اس دنیا کی گندگی سے رکھا اپنے آپ کو وہ لوگ جو ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ دونوں ایماندار نرم اللہ رب العزت کی حمد ہے کہ ہمیں اس موسم تک پہنچنے دے تمام اولاد آدم کو تمام انسانوں کو یہ نوی پیغام مہترام کے ساتھ پڑھیں شاید وقت کے اختتام پر بھی خدا آپ کو ایک دل عطا کرے گا اس کے سوا کون جانتا ہے ایک اچھی تفہیم ہے آمین زبور ستانوے کہتے ہیں خداوند بادشاہی کرتا ہے زمین کو خوش کرنے دو جزیروں کی کسیر تعداد اس کو خوش کرے اس کے چاروں طرف بادل اور تاریکی ہیں راستبازی اور فیصلے اس کے تخت کی بستی ہیں اس کے سامنے آگ لگی اور اس کے دشمنوں کو چاروں طرف چلا ڈالے اس کی بجلی نے کیڑے کو روشن کر دیا زمین نے دیکھا اور کان پٹھا پہاڑیوں نے ساری زمین کے مال کے حضور خداوند کے حضور مون کی طرح پگھل گئی آسمان اس کی راستبازی کا اعلان کرتا ہے اور تمام لوگ اس کی شان دیکھتے ہیں وہ سب جو حیرت زدہ مجسموں کی پرستش کرتے ہیں جو شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں سب دیویتاؤں اسی کی عبادت کرو سیون نے سنا اور خوش ہوا اے خداوند یہودہ کی بیٹیاں تیرے فیصلوں کی وجہ سے خوش ہوئیں اے رب تو وہی ساری زمین سے اونچہ ہے تو تمام خداون سے بلند ہے تم جو خداوند سے محبت رکھتے ہو برائی سے نفرت کرو وہ اپنے سنتوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے بچاتا ہے نیک لوگوں کے لروشنی روشنی نپائی جاتی ہے اور سیدھے لوگوں کے لیے گہرہ پن ہوتا ہے اے راستباز رب میں خوش ہو اور اس کے تقدس کے ذکر پر شکر کرو زبور 94 ایک سے سولہ تک کہتے ہیں اے خدایہ خدا جس کا انتقام ہے اے خدا جس سے انتقام لینا ہے خود ہی دکھاؤ اے زمین کے قاضی اپنے آپ کو اٹھاؤ اور تقبر کرنے والوں کو سلا دے اے خداوند بدکار کب تک رہے گا کتنی دیر تک شریروں کی فتح ہوگی وہ کب تک سخت باتیں کرتے اور بولتے رہیں گے اور سارے کام کرنے والے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اے لورڈی وہ آپ کے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آپ کے ورسے کو تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بیوہ اور اجنبی کو مار ڈالا اور یتیموں کا قتل کیا پھر بھی وہ کہتے ہیں خداوند نہیں دیکھے گا اور نہیں یاپوک کا سارا خدا اس کی پرواہ کرے گا سمجھ لوگ تم لوگوں میں بے وقوف ہو اور احمق تم کب دانشمند ہوگے جس نے کان لگایا کیا وہ نہیں سنے گا انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ کے کیانگھ وہ نہیں دیکھتا جو فاموک کو سزا دیتا ہے کیا وہ صحیح نہیں ہوگا جو انسان کو علم سکھاتا ہے کیا وہ نہیں جانتا خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے وہ بے وقوف ہیں مبارک ہے وہ آدمی جس کو تجھ پر چل پڑا اے خداوند اسے اپنی شریعت سے تعلیم دیتا ہے تاکہ تو وہ اسے مسیبتوں کے دنوں سے آرام دے جب تک کہ شریروں کے لیے گڑا نہ کھو دے کیونکہ خداوند اپنی کون کو ترک نہیں کرے گا اور نہیں وہ بیمار ہوگا لیکن انصاف راستبازی کی طرف لوٹ آئے گا کون میرے لیے مجرموں کا مقابلہ کرے گا یا گناہ کرنے والوں کے خلاف میرے لیے کون کھڑا ہوگا علامت واوین زبور اناس کہتے ہیں اے خدا قومی تیری میرا سمیائیں انہوں نے تیرے مقدس حکل کو ناپاک کیا ریرو پر یروشلم رکھی ہیں تیرے خادموں کی لاشوں نے وہ آسمان کے پرندوں کے لیے گوشت بنائے ہیں تیرے علیہ کا گوشت زمین کے درندوں کے لیے ہے انہوں نے یروشلم کے چاروں طرف پانی کا پانی بہایا ہے ایک انہیں دفن کرنے والا نہ تھا ہم اپنے پروسیوں کے لیے ایک تنبو تشنی بن گئے ہیں جو ہمارے آز پاس ہیں اے رب کب تک کیا آپ ہمیشہ کے لیے ناراض رہیں گے کیا تیری غیرت جلائے گی آگ کی آگ اپنا غزب ان پوموں پر ڈال جو تج کو نہیں جانتے اور ان بادشاہتوں پر جو تیرا نام نہیں پکارتے ہیں کیونکہ انہوں نے یاپوک کو کھا لیا اور اس کی رہائش کا کو برباد کر دیا اے سابقہ نانسافیوں کو ہمارے خلاف یاد نہ رکھنا اپنی شفق کو جلدی سے روکنے دو کیونکہ ہم بہت کم ہیں اے ہمارے نجات کے خدا اپنے نام کی شان کے لیے ہماری مدد فرما اور ہمیں نجات دے اور اپنے نام کی خاطر ہمارے گناہوں کو مٹا دے پوموں کو یہ کیوں کہنا چاہیے کہ ان کا خدا کہاں ہے چلو اس کے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوموں پر واز کیا جائے جس میں بہایا جاتا تیرے بندوں میں سے پیدی کیا ہے تیرے سامنے آئیں اپنی قدرت کی عظمت کے مطابق اپنی جان کو بچانے کے لیے جو مرنے کے لیے مقرد کیا گیا ہے اور ہمارے پروسیوں کو ان کے گستاخ میں ساتھ گناہ بدلا دے جس سے انہوں نے تیری ملامت کی ہے ہم آپ کی پوم اور آپ کے چراغہ کی بھیڑے ہمیشہ کے لیے تیرا شکر کریں گے ہم آپ کی حمدت تمام نسلوں کے لیے بیان کریں گے آپ کے مندرجہ بالا تین علفاظ میں سنا ہے جیسا کہ خدا تعالی سارے علفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے انصاف لے گا اور یہ کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے فیصلے کی چیخی برداشت نہیں کرے گا نوٹ خدا حق ہے لہٰذا راستبازی اور انصاف ہی اس کے تخت کی احساس ہے حقز نہیں خدا کی بنیاد راست فیصلہ ہے اس کے سامنے آگ جاتی ہے ہاں آدھر مطلق خدا یہ بھسم ہونے والی آگ ہے وہ سب جو تسلیس کی مخالفت کرتے ہیں وہ آگ سے بھسم ہوج جائیں گے بجلی دنیا کو چمک دیتی ہے اور وہ اگلی عمر سورج کی طرح چمکتے ہوئے دیکھیں گے خدا کی سچائی کے لیے کون بس کر رہا ہے جی ہاں بہت کم کی سچائی کے بارے میں بس کریں گے خدا تعالی ایتھوپیا کے عالمی پیغام کی روشنی بنیادی طور پر سچائی کی فراہمی کے لیے تھی یہ پندرہ سال سے جاری ہے اوپر اللہ تعالی کے قول میں ہر لفظ کی اہمیت پر غور کریں وہ آپ کی میراس میں داخل ہوئے کا کیا مطلب ہے آپ اسے صاف صاف دیکھ رہے ہیں آج آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ شیطان کے عالمی جنگجوگ کے ذریعہ ایتھوپیا پر حملہ ہو رہا ہے ہمارا قائد آج کس کے ایجنڈے پر عمر پیرا ہے جی ہاں وہ شیطان کی عالمی مہم کے پانسی دینے والے ہیں برٹنوی انٹیلیجینس ایجنسی امریکی انٹیلیجنس ایجنسی متحدہ ارب امارات سعودی انٹیلیجنس ایجنسی وہ اپنے پیسے کیوں ڈالتے ہیں ان کے جاسوں صبح اور رات کو کیوں چلتے ہیں در حقیقت آپ نے ایتھوپیا میں بہت سے فرقوں کو فتلام اور جلاوتن کرتے ہوئے دیکھا ہے نسل پرستی کی دجلا پسند تاقت 29 سالوں سے ایتھوپیا کو منش حراسہ کرنے اور ان پر ظلم اور ستم کا شکار رہی تھی موجودہ حکومت جو اس کے رہن سے ہی نکلی ہے یہ ایک سانپ ہے جس نے اپنی شکل بدل دی ہے یہ پیغام آٹھ میں اچھی طرح سے سچ ہے حکومت ہمارے گرجہ گھر کو تباہ کرنے کے لیے ٹی پی ایلیف کی مربوط مہم کو تیز کر رہی ہے اس کے والد ٹی پی ایلیف اس نے ہمارے چرچ خان پاہوں دادا جان دادا کو کئی طرح سے تباہ کر دیا ہے آج کی حکومت نے نئے کے ساتھ اپنا چہرہ بدلہ ہے اور وہ برٹنوی اور امریکی منصوبوں کے مطابق ہے یہ بھی احمد کی حکومت چرچ اقدار سنبھالنے کے بعد ہی منحدم ہوچکا ہے اسے جلا دیا گیا اس کے تمام افراد امہارہ برادری کے خلاف جنگ اور نسل خوشی کر رہے ہیں جس نے نہ صرف منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے معاملے میں بلکہ یہود پرستی کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے بھی اس عقیدہ کو اپنا لیا ہے اس حکومت کی بنیاد اورومو لوگوں نے رکھی تھی اورومو کے سبھی لوگ نہیں بلکہ اورومو کے بیشتر مشرقی اور مغربی حصے ہیں یہ مذہب اور اسلام پر مبنی ہے دھائی سالوں میں اس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو کھا لیا ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس کی تیاری اور کوشش کر رہا ہے خواہ یہ خواہش ہی کیوں نہ ہو بہرحال اس نے خدا کی میراز کو ختم کر دیا ہم نے اسے خداوند خدا کے کلام میں دیکھا ہے جس نے اس نے ہمیں گرجہ گھر کو جلا بخش اور تباہ کر کے دکھایا لہٰذا میں تمام پارین سے یہ سمجھنے کی التجا کرتا ہوں کی فیصلہ بہت مشکل ہے اسی وجہ سے میں نے مرکزی پیغام میں داخل ہونے سے پہلے قادر مطلق خدا کے علفاظ سامنے والے دروازے پر رکھے ہیں کلین سویٹ جو نیچے آیا ہے وہ انسانی تاریخ میں بے مسال ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا پہر کتنا طاقتور اور نہ رکنے والا ہے اس تارف کے بعد آپ جان کے انکشاف انجمن سولہ اٹھارہ انیس میں پائیں گے جب لفظ کا اظہار کیا جاتا ہے یہ غصے کے بہاؤ کی نمائندگی کرتا ہے اس کا وزن بھی ظاہر ہوتا ہے میں آپ سے یہ سمجھنے کی التجا کرتا ہوں کی مقصد جان بیس کے مکاشفہ میں مذکور خدا خدا کے کلمات کو پورا کرنا ہے پیغام کا بنیادی مواد اور مقصد پیغام آیا جیسے پچھلے مراسلوں میں یہ صرف خدا تعالی کے غلام کی طرف سے منتقل نہیں ہے بلکہ یہ واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ ایتھوپیہ کی عالمی روشنی حکومت کا ایک پیغام ہے یہ پیغام کی سنجیدگی اور تسلیس کی کھوئی ارادہ میں اس کی تکمیل کی تصدیق کرتا ہے پیغام بہت سی چیزوں کو چھوتا ہے یہ سچائی اور فیصلے نفاظ کو ظاہر کرتا ہے اس میں تسلیس کے بارے میں کل کے مخصانہ فیصلے کی وضاحت کی گئی ہے اور کیا کیا گیا ہے اور اس عمل میں کیا جائے گا اس میں صفائی اور عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا سب سے مشکل اس میں نفاظ کے طاقتور فیصلے ہوتے ہیں یہ بے مسال ہنگاموں کا وقت ہے سخت حکامات فیصلہ کن ہیں یہ ان چیزوں کا انکشاف ہے جو ابھی تک انکشاف نہیں کیا گیا جن کو خفیہ رکھا گیا ہے مومنوں اور کافروں کے درمیان تنازع دونوں شریر کے مزمرات اور شیطان کے نوکروں کو وازد اور پر شناخت کی جائے گی تسلیس سے خدائی اختیار کے ذریعہ یہ خدا کے بندوں اور خادموں کا براہ راست حکم حکمرانی اور حکم ہے یہ فوری اور طاقتور حکامات کا پیغام ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آدم کی ساری اولاد اس کو پڑھے اور سن لے آدم کی تمام اولاد خواہ ہو جہاں بھی رہتی ہو تسلیس کے ذریعہ فیصلہ کیا جائے گا تو سنو، پرانہ سانگھ، جرے گن، جھوٹے نبی، حکومتوں، تنظیموں، مذہبی اداروں، جدید دور کے سیاسے جواری، ہمیر لوگوں کے لیے جو سب شیطان کی پوجا کی ہے کہ وہ ان کے نشان موصول چاہے یا نہیں اور جو کے لیے ان کی روح کو بیچ دیا ہے ان کے گوشت کی خاطر نیک فیصلے میں شامل کیا جائے گا چاہے وہ سنے یا نہیں ہمارا مشن اس کا اظہار کرنا ہے کسی بری شخص کو بری خبر دینا مبارک ہے جس کے لیے یہ صرف خوش اخبری کا اظہار کرنا ہے اس دن تک کم از کم سات پیغامات آدم کے سارے فرزند کو بھیجے گئے تھے ایتھوپیا کے کیلنڈر میں دو ہزار گیارہ کے بعد سے خاص طور پر ٹیلی گرام چن پر ہمارے بیٹے بروک کے ذریعہ ایک چن لانچ کیا گیا ہے جسے جان بیس کا انکشاف کہا گیا ہے اس صفحے پر ایتھوپین لائٹ آف دی ورلڈ پیغامات، بیانات، تعلیمات، مشہورے اور حکامات کے ساتھ آدم کی اولاد تک پہنچنے کے لیے مصطفل طور پر کوشش کر رہا ہے خدا کے خاندانی خاندان نے اسے ہمارے نجات داندہ عیسیٰ موسیح اور ورجن مریم کی مکمل حمایت سے مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ہے اور یہ تمام انسانیت کے لدستیاب دستیاب ہے اللہ تعالی کے پیغام اور فیصلے کے مطابق ہمیں آج بھی آپ کا نشان نہیں دیکھنا چاہیے تھا تاہم ہمیں یہ غمگین محسوس ہوا کہ آپ ابھی تک اپنی تکبر، اپنے گزشتہ جرائم اور ارتداد، آپ کی ہم جنس پرستی اور زناکاری آپ کی مفرور اور بل اگام گناہگار کے ساتھ زندگی کی تاریخ میں ہیں ہمیں اپنے خدا تسلی صبر اہیم اور ورجن مریم صبر پر افسوس ہوا ہم نے بحث کی ہے لیکن ہم انسان ہیں اور ہمارا صبر انسانوں کے برابر ہے لیکن ہمارے نجات داندہ کا صبر کرنا سمجھ سے بالاتر ہے اسی لئے آپ ابھی بھی یہاں موجود ہیں لیکن اب آپ کے لئے اللہ تعالی اور کموارے کے صبر کا استعمال کرنے کا کوئی وقت باپی نہیں ہے یہ موجود نہیں ہوسکتا یہ پیغام صرف آپ کے کارنامے کے اعلان کے لئے ہے آج تک صبر کی قیمت ادا کی گئی ہے جس کی قیمت کبھی ادا نہیں کی جاستی ہے چونکہ کب بھرا ہوا ہے آپ اپنی آخری موت کی ددوت میں شامل ہوں گے یہ سب آدم کی اولاد کلا اچھی اچھا ہے کہ وہ اسے پڑھیں اور سنیں کیونکہ اس کی زندگی اور اس کی الودائی دونوں کا اعلان کیا گیا تھا یہ انصاف کے توازن کو سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے غور سے پڑھیں خدا اور کنواری مریم کے منطق کردہ بندوں کی شنافت کے بارے میں بھی ایک مختصر تفصیل ہے یہ تسلیس کے الہی حکم کے مطابق پندرہ سال بعد ہے قیامت تک پہنچنے والے کے لئے مبارک ہو کیونکہ یہ دنیا کے لوگ بیکار ہیں گناہ سے مالا مال ہیں شیطان کے وفادار ہیں بری نسلیں یہ ان کی موت اور تباہی کی خبر ہے یہ 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 ختم ہوا رن آؤٹ یہ کہہ کر ایک سوتی کیا ہے سنا زبردست گرچ تسلیس کے تخت سے نکلا تمام مخلوقات کا خالق آسمان سے ہاں میں آپ کو بار بار بتاؤں آپ کا آخری حکم آگیا سنو آدم کی اولاد سنو عمر کے اختتام پر تیری زبردست تباہی نے مجھے ساتھ دیا اور وہ آپ کو تباہ کرنے اور آپ کو موت کی بھی ایک مانگنے آیا ہے کہ لفاظ خدا تعالی ہمیں بتائیں اور میں نے ہکل میں سے ایک بڑی آواز سنی تھی جو ساتھ فرشتوں سے کہتی تھی جا اور خدا کے قہر کی شیشی کو زمین پر اندیل دو پہلا چلا گیا اور اپنا شیشی زمین پر اندیل دیا اور ان آدمیوں پر جنہوں نے اس جانور کی نشانی تھی اور جو اس کی شبیہ کی پوجہ کرتے تھے ان پر ایک شور اور ومنات زخم پڑا جب یہ ہوتا ہے حپوسیسی کیتھولک عظم اسلام شنٹو عظم بدھو مت ہندو مت موس کرنا جاگو قسمت وفیرا جو بھی خدا کی پوجہ کرتے ہیں اور درندے کی پوجہ کرتے ہیں انہیں ایتھوپیا کے آرثوڈوکس چرچ کے باہر کسی نے بھی مارا پیٹا یہ زخم اتنا مذہبوت ہے کہ اسے ٹھیک نہیں کیا جازتا اور دوسرے فرشتہ نے اپنی شیشی کو سمندر پر اندیل دیا اور یہ مردے کے خون کی طرح ہو گیا اور ہر زندہ روح سمندر میں مر گئی نوٹ اگر اس پھیلنے سے ساری سمندری زندگی تباہ ہوت جاتی ہے تو انسانی غزہ کا پچاس فیصد بننے والی تمام مچھلیاں تباہ ہوت جائیں گی اور یہ ایک بدبو آتی ہے اور پورا سمندر بری بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے اور تیسرے فرشتہ نے اپنی شیشی ندیوں اور پانی کے چشموں پر اندیل دی اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا اے رب جو تم ہو صادق ہو جو تھا اور تھا اور ہوگا کیونکہ تم نے اس طرح فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے سنتوں اور نبیوں کا خون بہایا ہے اور تو نے انہیں پینے کے لیے خون دیا ہے کیونکہ وہ قابل ہیں تب میں نے مذہبہ کے باہر سے ایک اور کو یہ کہتے سنا کی خدا وند قادر مطلق تیرے فیصلے سچا اور نیک ہیں جب ہم اس کے مذہبات کو سمجھتے ہیں اگر زمین پر ندیوں اور چشموں کا خون خون ہوتا تو وہ مصر کے لوگوں کی طرح پیاس سے مرتا ہوگا اگر تمام انسان پانی سے محروم ہوت جائے تو یہ ایک ہفتہ نہیں چل پائے گا نمکین ہونے کی وجہ سے سمندر نہیں پیتا اور چوتھے فرشتہ نے اپنا شیشی سورج پر انڈیل دیا اور اسے آگ سے لوگوں کو جلانے کی تاپت دی گئی تھی اور لوگ سخت اپش کے ساتھ جلس گئے اور خدا کے نام کی توہین کی جس نے ان بیماریوں پر قابو پالیا تھا لہٰذا تمام زخموں اور پانی کی پیاس سے بڑھ کر آگ اور جلتی آگ تمام شریروں پر پڑے گی جب وہ موت کو ڈھون دیتا ہے اور موت چھپ جاتی ہے اسی کے ساتھ وہ خدا کی توہین کرنے لگا اپنے والد شیطان کی طرح اور پانچویں فرشتہ نے اپنی شیشی کو ہیوان کی نشست پر پھینک دیا اور اس کی بادشاہی تاریکی سے بھری ہوئی تھی اور وہ درد کے لئے اپنی زبانیں چھپ رہے تھے کسی درد اور تکلیف کی وجہ سے ایک خدا نے جنت کے خدا کی توہین کی اور ان کے اعمال سے توبہ نہیں کی یہ اعمل آیا ہے سامنے کہ آپ ایک جلانے اور چوبنے زخم جلن ایک جلانے آگ دانتوں کا پیسنا نہ رکنے والی موت آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور چھٹے فرشتہ نے اپنا پیالا دریا فراد پر بھایا اور اس کا پانی سوک گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کا راستہ تیار ہو سکے اور میں نے دیکھا کہ مینڈک کی طرح تین ناپاک روحوں نے اشتے کے مو اور حیوان کے مو سے اور جھوٹے نبی کے مو سے نکلا ہے کیونکہ وہ شیطانوں کی روح کام کرنے والے ماجزات ہیں جو زمین کے بادشاہوں اور پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو خدا تعالی کے اس ازین دن کی لڑائی میں جمع کریں دیکھو میں چور کی طرح ہا رہا ہوں مبارک ہے وہ جو دیکھتا ہے اور اپنے لباس رکھتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ برانہ ہو جاؤو اور وہ اس کی شرمندگی دیکھیں اور اس نے انہیں ایک ایسی جگہ پر اکٹھا کیا جسے ابرانی زبان میں آرماجرن کہا جاتا ہے یہ وہی ہے جو آپ کا منتظر ہے یہ ایسی جنگ ہوگی جو پوری دنیا پر مہیت ہوگی جو دنیا کی بیشتر آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور ساتھویں فرشتہ نے اپنی شیشی کو ہوا میں انڈیل دیا اور آسمانی ہکل سے تفت سے ایک آواز آئی یہ ہو گیا ہے اور آوازیں گرچ چمکی بجلی گرچ رہی ہے اور ایک زبردست زلزلہ آیا جیسا کہ اس وقت سے نہیں تھا جب سے انسان زمین پر تھے اتنا بڑا زلزلہ اور اتنا بڑا اور ازین شہر کو تین حص میںوں میں بانٹ دیا گیا اور قوموں کے شہر گر پڑے اور ازین بابل خدا کے حضور یاد آیا تاکہ اس کے پہر کے غزب کی شراب کو پیلا دے اور ہر جزیرہ بھاگ گیا اور پہاڑ نہ ملے اور لوگوں پر آسمان سے ایک بہت بڑا اولے پڑا ہر ایک پتھر کا وزن جس پر وزن ہوتا تھا اور لوگوں نے اس اول کے تاؤن کی وجہ سے خدا کی توہین کی کیونکہ اس کی تاؤن بڑی حد سے زیادہ تھی ہم نے مکاشفہ جان کے الفاظ باپ سولہ کو دیکھا ہے جیسا کہ آپ نے سرفہرزق سے سنا ہوگا رسول جان جو ہمارے خداوند اور نجات داندہ سے پیار اور تازین کرتا تھا وہ پٹوموس جزیرے پر قادر مطلق خدا کی طرف سے ایک مضبوط نظارہ تھا جیسا کہ میں نے پہلے ہمارے سبب میں آپ کو سمجھایا تھا اللہ تعالی ہمیشہ اپنے محبوب بندوں کو بتائے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں اس نے اپنے پیارے رسول جان کو دنیا کی ہر چیز کے مستقبل کی یقین دہانی کرائے رب ہمارا نجات داندہ ہے جو اس لفظ کی تصدق کرتا ہے اس لفظ کو نافذ کرنے کے لیے ایک مہادو کے ہمراہ اے آدم کی اولاد سب سنو کیوں کے پیالا بھرا ہوا ہے حضرت ابراہیم کی تسلیس جس کے بارے میں آپ نے حپیر سمجھا رکھ کیا اور لڑائی کی وہ آپ کو اپنے فیصلے میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے میری سنو میری پوم اب تک جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ مشاورت کی سزا تھی شاید آپ کو واپس لانے کی کوشش کی گئی ہو یہ نہیں ہو سکتا آپ بچ سے بدتر ہو گئے آپ کے فخر اور ارتداد کی وجہ سے آپ کے لیے فرار کا راستہ تلاش کرنے کی ہماری ساری کوششی رائی گاں گئیں آپ نے اسے اپنی تباہ کن قوت کے ساتھ آگے بڑھایا آپ نے رحمت کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی چھوٹی قیمت بھی نہیں دی جس عمر میں آپ کو دیا گیا تھا اس پر آپ نے توبہ نہیں کی لیکن آپ نے بورے سانت پر بھروسہ کیا اور جوٹے نبی کو اپنا خدا بنا لیا آپ نے اپنے دھوکہ دہی پر خوشی منائی تم کو پامال کر دیا ہے رب اور ہمارے نجات داندہ ایسو مسیح کی آپ تقبر اور ارتداد کے ساتھ سبر اگر آپ بدامنی اور قہد بیماری اور جنگ نسل کشی اور نسل کشی نسلی اور مذہبی جنگوں قدرتی آفات زلزلوں اور تخلیق کار کے اچھمہ سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ تمام تر پادری سزا کو حقیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے بلکل بھی آپ کی الوہیت آپ خدا کے دشمن ہیں اگر آپ شیطان کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا کیا توپے کی جائے آپ کو بہت وقت دیا گیا ہے لیکن آپ نے شیطان کی عبادت کے لیے اس کا استعمال کیا ہے آپ اپنی بدترین ارتداد کے ساتھ اللہ تعالی کا اٹل غزب لے کر آئے ہیں اللہ تعالی کے تخت مبارک کی تکمیل کی آواز یہاں ہے یہ ختم ہوا وہ ساتھ فرشت غصے کا پیالہ ڈالنے کے لیے زمین پر پہنچے تو کہاں چھپا سکتا ہے ہم نے آپ کے لیے پکارا تاکہ آپ اس بھٹی سے گر نہ ہوں اور اپنی دور سے ناپے دھوچ جائیں یہ نہیں ہو سکتا میں بیکار تسلیس کا قابل اعتماد بندہ میں نے آپ کو پندرہ سال تک سب کچھ بتانا ختم کر دیا میں آپ تک دوبارہ پہنچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس لیے کہ یہ تسلیس کی طرف سے ایک مضبوط کمانڈ تھا میرے والد کی محبت کے بارے میں اپنے باپ کے حکامات کے لیے میری والدہ ورجن مریم کی خاطر میں آپ کو آپ کی بری غم کی خبر بتاؤں گا سنو کیوں کہ یہ ختم ہوچکا ہے سنو آپ کے پاس صرف سننے اور الودہ کرنے کا وقت ہے آپ کے پاس مزید وقت نہیں ہے یہ ختم ہوا درندے کے پرستار کون ہیں آپ کو یہ واضح طور پر جاننے کی ضرورت ہے عیسائیوں کی اکسریت کو وہی کے پیشنگوئی کے لفظ کو سمجھنا مشکل محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پادر مطلق خدا سے روح القدس کی رہنمائی میں ویجن کے مانی کو پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں بہت سارے نام نہاد علمائی کرام اپنے شیطانی تماشوں سے کارفرما ہیں اور اس کی ترجمانی کو ایک شیطانی خیال سے کرتے ہیں ہمارے ملک میں یہاں کو دلیری شک کا بیج بونا وہ آگے ایک کتاب لوگوں کے ذہنوں پر بھاری ہے کہ رکھ دیا انہوں نے یہ کیا اس کا متنازہ کرنا تھا جو دو ہزار چار میں ایتھوپیا کیلنڈر ایتھوپیا دی لائٹ آف دی ورلڈ نمبر پانچ کے پیغام میں اس کی تضاد کے ساتھ تھا کیونکہ میں بلکل جانتا ہوں کہ یہ مسنفین کیا ہیں ہم نتائج دیکھیں گے چونکہ ان کے فیصلے پر عمل کیا گیا ہے آئیے اپنے اہم نفتہ کی طرف لوٹ آئیں درندے کے پرستار کون ہیں اور نشان پانے والے کون ہیں ہم پہلی صرف میں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سفرات ہیں اگلا ان کی والدہ کیتھولک اس کے بعد اسلام سب سے اہم ہے اشیا چین تھائی لینڈ کوریا ویتنام کمبوریا منگولیا اور دنیا کے دیگر حصوں جیسے شنٹو بودھمت بودھمت ہندوستان ہندو مت سکھ مذہب جیسے مذہب دنیا کی آبادی کا تفریبہ نوے فیصد ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مختلف خداوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ملحد ہیں کون ہے جو درندے کے نشان کو نہیں پہچانتا اور نہ اس کی پوجہ کرتا ہے ہاں یہ واضح ہے ہپیپی آرپھوڈوکس تیوہیدو مومنین وہ لوگ جو سچائی اور روحانی سے تسلیس کی عبادت کرتے ہیں چالیس دن میں باؤسما لیا اور تسلیس کی شان حاصل کیا وہ جو اپنے عقیدے میں کافر پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان کو برکرا رکھتے ہیں جو پادر مطلق خدا اور ورجن مریم کے سامنے پاکیزگی پر چلتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درندے کی پوجہ نہیں کی اور اور نشان نہیں لیا یہ ایک ہپیپت ہے پھر کون بچایا جائے قیامت سے کون بچ سکے گا میں نے دہرائیا وہ حد سے تجھاوز کرے گا جو درندے کی پوجہ نہیں کرتا ہے اور اس کا نشان نہیں لیتا ہے اور اس کی پوجہ کرتا ہے ہمیں بتائیں کہ عبادت ہے کہ چلو دولت علم اور طاقت کے ہے اس کی عبادت کی شکل جانور نوٹ آج موجودہ وقت میں جو جانور کے مرکزی نمائندوں یا کمانڈ اسٹیشنوں ہیں آئیے ان کا ذکر ان کے ملک میں کریں برطنیا، امریکہ، چین، فرانس، جرمنی، اسرائیل، سعودی عرب، ترکی، ایران، کوریا، کوریا، آسٹریلیا، برازیل، ہندوستان، اسپین، کینیڈا، جنوبی افریقہ، جاپان، اٹلی، وفیرہ یہ اور دیگر چھوٹے ممالک وہ ایک کمانڈ نافذ کرنے والے اور سہولتکار کے طور پر شیطان کی خدمت کرتے ہیں بابل امریکہ درندے کا مظہر ہے اس نے غریبوں کے انسوں اور خون کی بنیاد رکھی ہے یہ بات مشہور ہے کہ برطنیا نے آدھی دنیا کو نوابادیاتی طور پر استعمار کر لیا اور جب انہوں نے یہ توسی کی تو انہوں نے اس کے باشندوں کا قتل آم کیا اور لاکھوں بے گنا خون ان کے ہاتھوں میں ہے برطنوی، فرانسیسی، پرتگالی، ہسپانوی، اطالوی اور جرمن انجینئر اس دھرتی پر خون ریزی کے مرکزی انجینئر ہیں ایشیا میں روس اور کوریا، جاپان، کوریا اور دیگر درندے کو فانسی دینے میں ماون تھے آج انہوں نے اپنی عبادت کو اپڈیٹ کیا ہے اور اسی راہ پر گامزن ہیں ایسی کوئی حکومت یا لوگ نہیں ہیں جو درندے کی پوجا نہیں کرتے اور اس کا نشان نہیں رکھتے ہیں ہمارے ملک کے حکمرانوں سے شروع کرنا، بڑے اور چھوٹے ممالک تمام حکمران اور ان کی زناکاری درندے کی پوجا کرتے ہیں اور نشان پاتے ہیں مذاہب اور کتولک کے آگے جو درندے کی پوجا کرتے ہیں اور نشان رکھتے ہیں، درجزل ہیں اسلام یہ اپیدہ ایک اور اسرار اور غلط اپیدہ ہے جو پرانی ناک شیطان کی کتاب، تاریخی کی کتاب سے لیا گیا ہے اس اپیدے نے ایک ہزار چار سو سال سے زیادہ عرصے تک ہر ایک کو تباہ کر دیا ہے اور انہیں زندگی کی راہ سے دور کر دیا ہے یہ وہ اپیدہ ہے جس نے سچے نبیوں اور نیک لوگوں کا خون بہایا ہے، تیوہی دو آرپھوڈوکس اپیدہ، اس اپیدے کا حفیفت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ افثانوں اور تمسیلوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی اقتداء اسی چیز سے ہوئی ہے جس کو اب ہم سعودی عرب کہتے ہیں آج ایک عرب سے زیادہ مسلمان شیطان کے دائرے کو سلام پیش کرتے ہوئے دارالحکومت مکہ مکرمہ میں ہیں وہ جھکے اس کے نتیجے میں انہوں نے اس جانور کی پوجہ کی اور نشان حاصل کیا مسلمانوں میں خاص طور پر مکہ کے آس پاس جہاں مسلمان رہتے ہیں کے بارے میں ایک اول یا پیشنگوئی ہے یہ اس طرح ہے، ایتھوپیا میں مستقبل میں ایک گنجہ بادشاہ ہٹھائے گا یہ شخص اسلام کو اور اس کے دارالحکومت مکہ کو بھی ختم کر دے گا صرف چند لوگ بچ جائیں گے انہیں یقین ہے کہ باپی کو جائیں گے یہ بیان بورے مسلمانوں کو اچھی طرح معلوم ہے ینگ اسلام اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے لیکن یہ سچ ہے ہستا ہے کہ کچھ نیک لوگوں جن کو خدا ہر دور میں پسند کرتا ہے اور ایک نادان اسلام انسان کے لئے خدا اس پر نازل ہستا ہے بہرحال وہ یقینہ فری حلاکہ بچ جائیں گے کیونکہ اسلام نے اتنا خون بہایا ہے وہ بہا جائیں گے وہ باگشاہ جو ایتھوپیا میں حکومت کرے گا وہ شہنشاہ تیوڈروس ہے سمجھو اسے ٹی آئی ایم او منحصر ہے وہ ان کے دروازے پر پہنچا ہے وہ ان کو ختم کر دے گا پابل اعتماد اور کی طرف سے محبت کرتا تھا خدا تعالی کہ ساتھ کی پوت سے بھرا خدا تعالی کوئی دنیاوی طاقت اسے برداشت کر سکتے ہیں تسلیس کا وفادار خادم کے لیے یہ سچ ہے یہ میں نے پندرہ سال کے لیے ایتھوپیا دنیا پیغامات کی روشنی نازل کی گئی ہے یہ دنیا اور اس کے باسی اسے کبھی قبول نہیں کرے گے اس نسل کے لئے یہ الوز پینے کے برابر ہے جیسا کہ سچائی حاصل کی جا اسے قبول نہ کریں آپ مرتے وقت اسے وصول کریں گے ایتھوپیا دی روشنی کی دنیا پیغامات آدم کی اولاد میں سے پندرہ سالوں سے گردش کر رہے ہیں اس نسل کے لیے کیا کرے جس نے اس کے پیغام پر کان بند کر رکھا ہے اسلام شیطان کا ایک ذریعہ ہے جو اپنے تقبر ارتداد اور بربادی کے لیے جانا جاتا ہے جب انہیں مشورہ دیا جائے گا تو وہ سننے نہیں دے گے وہ نفرت اور حقارت سے بھری پڑی ہیں وہ انسان نہیں سمجھتے وہ لوگ جو اسلام نہیں ہیں انہیں توبہ کرنے کا سب سے بڑا موقع دیا گیا لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا لہٰذا اس پیغام کے مطابق وہ جو کپ پائیں گے وہ تقدیر پسندوں کی طرح ہوگا یہ بڑی خبر آپ تک پہنچنے دو مزید کوئی موقع نہیں آپ نے اسے اپنے ہی فخر سے دفن کر دیا دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو اسلام کے بغیر ہو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کی تعداد ڈیر عرب سے زیادہ ہے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ ساتوں فرشتوں کی ساری وجوہات بھی مسلمانوں کے لیے ہیں کیونکہ انہوں نے سابق سانٹ ڈرے گن اور جوٹے نبی کے نشان کی پوجہ اور قبول کی چین کے اقائد اور اسی طرح کے اقائد تاؤزم کنفیوشیزم بودھمت شنٹو ازم تسلیس کی مکمل تردید کرتا ہے وہ بطو فلسفوں اور ڈرے گن کی پوجہ کرتے ہیں یہ وہ اقائد ہیں جو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پرانے سانٹ ڈرے گن جوٹے نبی کی پوجہ کرتے ہیں اور نشان رکھتے ہیں وہ اپنا سال بھی اس کا نام لے کر مناتے ہیں کتے کا سال چوہا کا سال ڈرے گن کا سال بندر کا سال اور ڈرے گن کا سال یہ اقیدہ چین سے بالاتر ہے اور ویتنام تھائی لینڈ نیپال کمبوڈیا کوریا اور جاپان میں داخل ہوچکا ہے انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ایک طویل عرصے سے اپنی سرزمین میں بے گناہوں کا خون بہایا ہے لہٰذا وہ قادر مطلق خدا کے انصاف میں شامل ہیں وہ تباہ ہو برباد ہو جائیں گے ان کی آبادی ایک اشاریہ آٹھ بلین ہے ہندوستان ہندو مت ہندوستان کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اس میں اسی ہندوستانی آبادی شامل ہے چودہ اسلامی ہیں اس سے بچ جانے والے اس کے پاس سکھ مذہب اور بہت سے دوسرے بکھرے ہوئے مذہب ہیں اس ملک میں آرثوڈوکس چرچ کے مطفی پیروکار تھے آج کل وہ تقریبہ غیر موجود ہیں شیطان کے بیٹے کے ان اقائد نے تیوہی دو کو تباہ کر دیا ہے بھارت نے بے گناہ خون بہایا ہے یہ تین عرب لوگوں کا ملک ہے وہ کھل کر جانور کے سامنے چکے اور اب بھی اسی طرح کڑے ہیں وہ سب جھار پینٹ کر تباہ ہو جائیں گے اتقادات کی ان اقسام جو ہم نے اوپر درج کیا ہے جب ہم انہیں آداد میں درج کرتے ہیں بدد مظاہرین کیتھولک اور دیگر عیسیٰ اقائد دو پوائند دو عرب شنتوزم بودھمت تاؤمت کنفیوشیزم مجموعی طور پر تقریبہ دو عرب ہندو مت سکھ اور دیگر ایک پوائند تین عرب آرثوڈوکس ممنین صرف نام سے تقریبہ نصف عرب تیوہی دو آرثوڈوکس ممنین وہ ایک سو ملین تک پہنچتے ہیں ملہد کافر روایتی پرستار ایک عرب کا تخمینہ لگایا گیا ہے کل ملا کر وہاں آرثوڈوکس تے واہے کیا کے باہر تقریبہ ساتھ ایشاریہ پانچ عرب لوگ ہیں لہٰذا ہر شخص آرثوڈوکس تے واہی دو سے باہر ہے انہوں نے پوجہ پوجہ نشان لیا اور جانور بنا گوڑا سانت پدیم دریگن چوٹے نبی اس مجموعہ میں کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی اس لیے وہی کے باپ سولہ میں بیان کی گئی تمام آفتے ان پر آئیں گی وہ تسلیس کے عظیم پہر میں زمین سے بہا جائیں گے مجموعی طور پر دنیا میں دو سو پانچ ممالک موجود ہیں یہ سب وہ نقائق پر مبنی ہیں جو ہم نے اوپر درج کیے ہیں نازر شدہ اور پرزم فیصلے کے مطابق ان کے مقدر میں کھڑا تسلیس کے ذریعہ دے آئے گئے فیصلے اور حکم کے مطابق وہ جلد ہی خدائی غزب سے مٹ جائیں گے جان باب اٹھارا کا مکاشفہ ہمیں کیا بتاتا ہے خداتہ اللہ کا کلام کہتا ہے اور ان چیزوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان سے نیچے آتے دیکھا جس میں بڑی طاقت تھی اور اس کی شان سے زمین ہلکی ہوئی اور وہ زبردار آواز میں چیف کر کہنے لگا بڑا بابل گر گیا گر گیا اور شیطانوں کا مسکن بن گیا اور ہر بدروح کی گرفت اور ہر ناپاک اور نفرت انگیز پرندے کا پنجرہ بن گیا کیونکہ تمام اقوام نے اس کی زنا کے پہر کی شرابی تھی اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے اور زمین کے سوداگر اس کی لذتوں کی کسرت سے دولت مند ہوچے ہیں علامت واوین کیا کوئی امریکہ کو نہیں جانتا کوئی نہیں ہر ایک اسے جانتا ہے دودھ کی بوتل رکھنے والا بچہ بھی اسے جانتا ہے کیا کوئی ہے جو امریکہ نے نہیں کیا کیا کوئی ہے جو امریکہ کی وجہ سے ہم جنس پرست نہیں ہوا تھا کیا کوئی ہے جو ریاستہائے متحدہ نے حکم نہیں دیا ہو کیا کوئی ہے جو امریکہ کی نافرمانی کی حمد کرے کیا کوئی ایسا ملکیہ تنظیم ہے جس کا امریکہ حکم نہیں دیتا ہے ہم نے اس کی ساری سرکوشی دیکھی اور سنی ہے اس کے فیصلے کو مستردھونے کو پندرہ سال ہوچ کے ہیں کیا انگریز فرانسیسی چینی ایرانی ترک سعود جو اس کے برابر برابر ہیں خدا کے دشمن جو شیطان کے اولین وفادار بندے ہیں ہاں وہ ہیں جان باب انیس کا انکشاف خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے اور ان باتوں کے بعد میں نے جنت میں بہت سے لوگوں کی ایک بڑی آواز سنائی کہا الویا خداوند ہمارے خدا کے لیے نجات حضمت حضرت اور طاقت کیوں کہ اس کے فیصلے سچے اور نیک ہیں کیوں کہ اس نے بڑی فہشہ کا انصاف کیا ہے جس نے اپنی زناکاری سے زمین کو بدانوانی کی ہے اور اپنے نوکروں کے خون کا بدلہ لیا ہے اس کے ہاتھ پر اور دوبارہ انہوں نے کہا الویا اور اس کا دھوان ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے اٹھتا رہا اور چوبیس بزرگ اور چار جانور درخت کے بلگر گئے اور تخت پر بیٹھے خدا کی عبادت کی اور کہا آمین الیلیویا اور تخت سے ایک آواز آئی تم سب اس کے خادم ہمارے خدا کی تعریف کرو اور تم جو چھوٹے اور بڑے اس سے ڈرتے ہو اور میں نے سنا کی یہ ایک بڑی جماعت کی آواز تھی اور بہت سارے پانیوں کی آواز اور زبردست گرج کی آواز کی آواز آئی الویا کیونک کے خداوند خدا ہی بادشاہ ہے آئیں ہم خوش ہو کر خوشی منائیں اور اس کا احترام کرے کیونک کے میمنے کی شادی آج کی ہے اور اس کی بیوی نے خود کو تیار کیا ہے اور اسے اتا کی گئی تھی کہ وہ ساف ستھرہ کپڑوں میں ملبوس ہے کیونکہ باری کتان سنتوں کی راستبازی ہے اور اس نے مجھ سے کہا لکھو مبارک ہو جو بڑے کے شادی کے کھانے کے لیے بلائے گئے ہیں اور اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کے سچے اقوال ہیں جان باب انیس کا انکشاف ایک سے نو تک میرے کنبے خدا کا کنبہ ہاں خدا کا کنبہ ایتھوپیا کے ورلڈ ڈیلائٹ فیملیز اور آپ سب کو جو یہ پیغام اور پچھلے ساتھ پیغامات سننے کا موقع ملا ہے خدا آپ کو خدا کی سچائی کے و سزیم راز کو سمجھنے کے لیے ذہن عطا کرے آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے جب تک کہ خدا آپ کے دماغ کو روشن نہ کرے کیونکہ آدم کا کوئی اولاد ایسا نہیں ہے جو پرانے سانت کے ذریعہ دھوکہ نہیں دیا گیا تھا جو جھوٹے نبی ہے ایک تم میں سے چند محبوب اور خدا کی طرف سے منطق کیا بڑی مسئبت برداشت پاس کرتے ہیں آپ کو تسلیح دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج آپ کا دن ہونے والا ہے آپ کی روشنی چم کٹے گی آپ کی تھکاوٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کے بوجھ اٹھانا ہوں گے اور ہمارا نجات داندہ عیسیٰ آپ کو عجر دینے کا ہے تو خدا کی حمد کرو شریر کے پرستاروں پر آنے سانت کو اس جوٹے نبی کے وفادار پرستاروں اور ڈرے گن کی عبادت کہ دو اپنے آپ پر افسوس کہاں سے بچو گے دن نہیں گزرے گا منٹ لمبا نہیں ہوگا آپ فرار نہیں کریں گے امریکہ، انگلینڈ، فرانس، چین، روس، ہندوستان، اسرائیل، پاکستان، شمالی کوریا، ایران، ایٹمی مالکان، شیطانوں کے چیمبرز آپ نے غریبوں کا سارا خون پانی کی ندی کی طرح بہایا ہے اور آپ دوسرا عظیم خون بہانے کو تیار ہیں آپ نجات نہیں پائیں گے آپ نے سابف سانت کے لیے بیگناہوں کا خون بہایا ہے جنہوں نے آپ کے خالق کو حقیر سمجھا جس نے توبہ نہیں کی آپ سبھی بشمول آپ کی اپنی ساتھی حکومتیں جب تک آپ زمین سے تباہ نہ ہوں تب تک آپ پر آفتے پڑے گی بابل کا فیصلہ پندرہ سال پہلے ایک پیغام کے پہلے پیغام میں سامنے آیا تھا آج ہوگا یہ سچ ہے خدا تعالی کے کلام جو جان باپ سولہ، اٹھارہ اور انیس کے مکاشفہ میں بیان ہوئے ہیں خدا کی مرضی اور عمل ہیں جو نافذ کیے جائیں گے کون ان کے گوشت کے ذریعہ اسرائیل کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب انہیں کیوں کہا جاتا ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم خدا کی مرضی اور اس کے خیال کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اور کیوں وہ لوگ جو اپنے جسم کے ذریعہ اسرائیل کہلاتے ہیں وہ سرزمین ہے جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کی گزشتہ تاریخ میں خدا نے تمام بنی نو انسان کو یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اس کے سوا دوسرے خداوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے ڈریں اور اس کی عبادت کریں یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگوں کو خدا وند خدا نے اس مقصد کے لیے لگایا تھا شپی ہوئی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو خدا نے اسرائیل کی تخلیق سے پہلے پودا لگایا تھا ان کے دلوں اور ذہن میں لکھے ہوئے پانون کے ساتھ وہ لوگ اس کی قادر مطلق خدا کی زندگی بسر کر رہے تھے ایک عظیم ملک بھی تھا جس نے زمین پر حکمرانی کی جیسا کہ آٹھ پیغام میں کہا گیا ہے وہاں انہوں نے اعتماد کیا اور میں سجدہ کیا دنیا میں کوئی ایک سو پچاس سے کم سلطنتیں تھی بلا خدا نے اسے ایل اپنی سلطنت کو وسط دینے وہ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے زیادہ تسبیح پانے والے تھے کوشی مسال کے طور پر چار ہزار پانچ سو میموسی سے پہلے شہنشاہ سینڈی کلمہ ایک شہنشاہ تھا شہنشاہ سینڈی کلمہ نے مشرف بائید ایشیا اور یورک کا ایک حصہ سمید پورے افریقہ کو فتح کیا انہوں نے ایک سو پچاس سے کم ریاستوں پر حکومت کی تھی جیسا کہ پچھلے پیغام میں آٹھ صفحہ پچیس اور چھبابیس میں بیان کیا گیا ہے میں اس وقت خدا تعالی ان سے تھوڑے میں انکشاف کیا روشنی کے اس چھوٹے سے فلیش کے ساتھ ہمارے آباؤ اجداد حیرت زیدہ رہ گئے اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے زیادہ محنت کی اور جدو جہد کی انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا اور خدا نے ان پر یہ راز ظاہر نہیں کیا لیکن وہ اس کو اس کی بہت ہی کم وہی سے پیار کرتے تھے انہوں نے اس پر یقین کیا اور بھروسہ کیا انہوں نے خوف اور محبت میں اس پر بھروسہ کیا انہوں نے انصاف اور گڈ گورننز کو برقرار رکھا ان سب میں خدا تعالیٰ نے ان سے محبت کی اور ان کا احترام کیا شہنشاہ سینڈی کلمہ چار سو سال سے زیادہ افدار میں رہا تھا اس کے بیٹے شہنشاہ فلاس نے اپنے والد سے زیادہ خدا کی مرضی کے ساتھ اپنی سلطنت کو بڑھایا اور وہ اس پادر مطلق خدا کا احترام اور پیار کرتا تھا جس کو اس نے ایل کہا تھا وہ چار سو پچاس سال حکومت کرتے ہوئے دنیا کا باپ بنا جب یہ سب ہوچکا ہے وہاں اسرائیل نامی کوئی ملک تھا اسرائیل کی تشکیل کے وقت ایک وقت تھا جب بنی نو انسان کے ذہن میں ایک قانون سے ایک تحریر قانون میں تبدیل ہوچکا تھا جب موسی کو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دلانے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ ان کے باپ دادا ابراہیم سے خدا کے ودہ کی یاد میں تھا خدا بنی نو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے حکم کو وازط اور پر بیان کر رہا ہے اور لوگوں کی صلاحیت کے مطابق اس کی شان حاصل کرنے اور لے جانے کی ہے اس نے اسرائیل کا انتخاب ایک بڑے عزاز کے لیے کیا جیسا کہ آپ بڑی طاقت کے ساتھ ان کی کہانی سے وازط اور پر دیکھ سکتے ہیں اس نے مجزانہ طور پر اسرائیل کے لوگوں کو میرے قوم کہا اور فرون کو حکم دیا کہ وہ میری قوم کو رہا کرے اور میری خدمت کرے تاہم فرون جس نے اطاعت کرنے سے انکار کیا اپنی قوم پر ایک خوفناک تاؤن پہنچایا انہیں سمندر میں ڈوب کر اسرائیلیوں کو زبردستی آزاد کرایا بنی اسرائیل بہت زدی تھے سکھ یوں کہ وہ خدا کو مستر کر سجدہ کیا بتوں اور ان کے سفر کے دوران اس غصہ دلایا تو بہت شروع صرف اپنے بچوں ودے کی جگہ تک پہنچنے کے لیے کے قابل تھے لیکن وہ سہرہ میں گر پڑے اور رہے میرے لوگوں جب آپ بنی اسرائیل کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حد نامہ بائبل سے ابتدا سے انجیل تک اسرائیل کے لوگوں کی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ سے پور ہے اس زندگی میں جہاں تک خدا پسند نہیں کرتا ہے انہوں نے بد تراشی حمد تردید اور بد بنانے کا سب سے بڑا امتحان گزارا اکرچہ خدایت آلائی نے سب سے زیادہ پیارے اور وفادار نبیوں کو زندہ کیا لیکن انہوں نے ان کا استعمال نہیں کیا وہ ان سے بہتر اقوام استعمال کرتے تھے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اپنے ملک میں ایک نبی کی عزت نہیں کی جاتی کہیں ان گمراہ اسرائیلیوں کی ہے خدا کو افسوس ہوا کہ اس نے انہیں میرے قوم کہا تھا اور اس نے موسیٰ کو سینہ پر بلائیا تھا اور ان کی نافرمانی پر اس نے غصے کا اظہار کیا تھا جب اس نے اسے دس حکام دیئے تھے اگرچہ موسیٰ چالیس دن وہاں رہا لیکن جب موسی چالیس دن اسرائیلیوں کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تو اسرائیلیوں نے جلدی سے اس کی تردید کی انہوں نے بد بنا کر ان کی پوجہ کی انہوں نے مصر کی لالچ کی یہ وہ وقت تھا جب خدا نے موسیٰ سے کہا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اور یہ دیکھو یہ ایک سختی والی قوم ہے اب مجھے چھوڑ دو تاکہ میرا قہل سخت ہو جائے ان کو اور میں ان کو کھا جا گا اور میں تم سے ایک عظیم قوم بناؤں گا کیوں کہ موسیٰ رہم کرنے والا تھا اس نے خدا سے کہا کیوں مصری بولی اور کہیں کیوں کہ وہ ان کو پہاڑوں میں قتل کرنے اور زمین کے چہروں سے ہلاک کرنے کے لفلت فساد کے لیے نکلا ہے اپنے خوفناک سے باز آؤ وصفہ کرو اور اپنے لوگوں کے خلاف اس برائی سے توبہ کرو خدا تعالی سے التجا کی گئی ہے اس سے ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے عوام نے خدا واحد پر بھروسہ نہیں کیا انہوں نے صرف اپنے جسم کے لیے سوچا تھا خدا کے فرمان کے مطابق اس وقت مدیان کے لوگ حفشی تھے اس سے پہلے وہ بہت سالوں سے پیار کرتے تھے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے انہوں نے اپنے پورے دل سے خدا سے محبت کی اور اس پر بھروسہ کیا کیوں کہ انہوں نے واقعی دل وہ جان سے اس کی تلاش کی ہے خدا اب بھی ایتھوپیا کے لوگوں کو پسند کرتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو چونکہ آپ کو آپ کے افیدے کے سبب آپ کے باپ دادا سے پیار تھا اس نے قسم کھائی اور ودہ کیا کہ آج آپ کو بہت ساری برکتوں اور محبتوں سے آپ کے باپ دادا کی شان عطا کریں گے میں نے آپ کو یہ سچ پندرہ سال قبل سات مسلسل پیغامات میں بتایا ہے جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا وہ ان کے گوشت سے اسرائیل کیوں کہلاتے ہیں کیوں وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے جواب قریب ہے وقت رحمت کے محبوب بھی وقت اپنے لوگوں کو اسرائیل آیا تو انہوں نے کہا کہ کے طور پر انہوں نے ودہ کیا تھا شیطان کی غلامی سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ اس انتظار میں تھے کہ اس کی فوجی طاقت کے ذریعہ ساری دنیا کا تفتہ الٹ جائے جو ایک بارن میں پیدا ہوا تھا وہ ان کے لیے آدمی نہیں تھا انہوں نے اسے موت کے حوالے کرنے کے حوالے کیا انہوں نے اسے مشلو کیا اور اسے مار ڈالا وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے حالانکہ اس نے موت کو فتح کر لیا تھا انہوں نے اس کے شاگردوں کو ستایا اور انہیں مار ڈالا کیونکہ ان کا حساب ان کے جسم سے تھا لہٰذا وہ بشٹی کا اسرائیل کہلاتے ہیں خدا کی طرف سے ان کی عزت اور محبت ایتھوپیا میں حجرت کر گئی سائیون کا سندوق ایتھوپیا چلا گئے کیونکہ اسرائیل کی شان وفادار ایتھوپیا کے لوگوں پر چلی گئی اسرائیل بزریہ جسم ابھی بابل امریکہ اور بورے سانت پدیم ڈرے گن اور جھوٹے نبی کے پرستار کے ساتھ متحد ہیں جسے آپ آجکل ارتداد میواز طور پر دیکھتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جسمانی طور پر اسرائیل کہا جاتا ہے حقشیوں کو روح کے لحاظ سے اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے جیسا کی ہم نے اوپر دیکھا ہے لکھا ہوا قانون لکھنے سے پہلے ایتھوپیا کے خدا کے ذریعہ ان کے ایمان پر محبوب تھے بادشاہ تتا کی اور وہ عزت سے بسر ہوئے انہوں نے ہزاروں سالوں سے اس پر بھروسہ کیا ہے انہوں نے خوش اخبری کو محبت کے ساتھ پھبور کیا بغیر اسے دیکھے اس کے کلام پر یقین کیا آج بھی تکلیف کی بھٹی میں وہ احد نامہ سے قدیم احد کی تصریف کرتے ہیں اور خدا کے متفقہ عقیدے پر قائم ہیں رحمت کے اس وقت میں سات سو سالوں سے بورا سانٹ جرے گن جوٹا نبی ایتھوپیا کو ختم کرنے کی مہم چلا رہا ہے جس نے اپنے تیہیدو مذہب کو ترک نہیں کیا ہے آج بھی وہ یہی کام جاری رکھے ہوئے ہیں پوری دنیا نے بورے سانٹ جرے گن جوٹے نبی کی پوجہ کی اور اسے اپنا نشان مل گیا صرف تیوہیدو آرپو ڈوکس چرچ اور اس کے ماننے والے شیطان کے سامنے نہیں جکے میرے لوگوں سات سو سال سات دن مہنوں یا سال نہیں ہیں اس کا مطلب ہے سات نسلیں پہلے ہمارے آباؤ اجداد حیرت انگیز تھے آج میں دنیا میں کون سی بات دیکھتے ہیں رب ہے اور ہمارے نجات داندہ اسو مسیح کے حضور فرشت تمجید کی اور کیا جا رہا ہے کنواری مریم مقدس شہدہ کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دیگر دنیا میں کیس راک کے دوران قانونی خیالات تسبیح احد چھٹیاں جو مہینہ سے مہینہ تک ہوتی ہیں وہ لوگ جو سال کے دو تہائی روزے صرف کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنے بندوں سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کس نے محبت کو حکومت کرنے دی انہیں دنیا کا نمبر ایک گھو کا انسان کہا جاتا ہے وہ ابھی دشمن کے ہاتھوں پیٹتے اور ستائے جاتے ہیں خدا کے ذریعہ اس کے اپیدے کی وجہ سے تمام ممالک کے سب سے زیادہ نفرت والے افراد ایتھوپیا کے لوگ جو اپنے آرثوڈوکس تے واہی دو اپیدے کے ساتھ کھڑے ہیں روحل پدس اسرائیل یا ایتھوپیا وہ سب اس کے دشمن ہیں برٹنیا ریاستہائے متحدہ امریکہ فرانس چین جرمنی پورا یورپ ایشیا آسٹریلیا ایران ترکی سعودی عرب متحدہ عرب امارات پتر مصر کینیڈا اسرائیل لاتینی امریکہ اور باپی دنیا اس کے سب سے پہلے دشمن ہیں ایسا کیوں ہوا ہاں یہ اس وجہ سے ہے کہ تیوہی دو آرثوڈوکس چرچ نے اپنے ایمان کو مذہبوت کیا ہے امہارہ کے لوگوں نے ہی اس اقیدہ کو اپنا لیا ہے اور آج ان کے اپنے ہی ملک میں ان کا پتلام ایزہ رسانی اور پتل کیا جا رہا ہے اس کو دوبارہ کہنے میں کوئی مانی نہیں ہے کیونکہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں دوست اور دشمن دونوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے ایمان کی قیمت ادا کرنے کے لیے یہ قیمت تھی میرے لوگ ہم ایتھوپین، نام نہاد، اسرائیل ازرو، تسلیس اور ورجن مریم کے سب سے پیارے لوگ خدا کے وفادار فرزند ہیں جو آرثوڈوکس تیوہی دو عقیدے کی پوجہ کرتے ہیں اور اس کی سچائی اور روحانی عبادت کرتے ہیں پوری دنیا کو جان لو یہ سچ ہے آج ہی جان لو کہ آپ آدم کی اولاد پوری نسل یہ کہنے سے پہلے کہ میں نے سنا یا نہیں سمجھا مجھ سے یہ کہتے ہوئے سنو کی میرے حکمرانوں نے مجھے دھوکا دیا اور میرے فرقوں نے مجھے تباہ کر دیا آپ نے شیطان کو اپنا بادشاہ بنایا ہے آپ نے بورے سانگ کے ساتھ ہی ڈرے گن کی بھی پوجہ کی آپ نے جھوٹے نبی پر بھروسہ کیا آپ نے اس کی پرستش کی آپ کو اس کا نشان وراست میں ملا ہے اور آپ نے اسے اپنے آباؤ اجداد سے وراست میں ملا ہے یہ سچ ہے اگر خدا کی طرف سے پیارے عقیدے کو قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد ہارفو ڈوکس تے واحدو جو ہر جگہ جمع ہو گئی پچاس ملین سے کم ہے آپ نے سات اشاریہ پانچ بلین افراد بنائے ہیں جنہوں نے شیطان کی عبادت کے لال ساری زمین کا ہاتھا کیا اور شیطان کو اپنا پیسہ بنایا یہ سچ ہے یہی ہے یہ الزام لگانے کا وقت نہیں ہے یہ فیصلے کا وقت ہے آپ کو اپنے گناہوں کی ادائیگی کرنا ہے جیسے آپ کے ارتداد اور فخر سے بہایا ہوا خون آپ کا ہزاروں سال کا تشدیب کا انکشاف اسرائیل اپنی جان سے یہ ایتھوپیا جس کو تم نے حقیر جانا ٹیواہے کے افتامت پسند ایمان اس کے پرچم گرین پیلا سرخ محبت کی اور کیا جا رہا ہے کہ یاد آیا خدا تعالی کی طرف سے آپ کو ایک اسیر بنا کر ایتھوپیا کو دیا گیا ہے لیکن پہلے آپ کو کچل دیا جائے گا کیونکہ یہ آپ کا فیصلہ ہے آپ کو موت کی بھٹی میں بھون دیا جائے گا یہ سچ ہے صفحے کے آخر کی طرف یہ آپ کے سامنے آنے والی ہر چیز کے افتتام کا اعلان کرتا ہے لہٰذا آپ میں سے ایک ایلیل نے اس پر توجہ دی ایتھوپیا کو آسانی سے ان کی روح میں اسرائیل نہیں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے بہت سارے لوگوں کی پوربانی دی ہے انہوں نے اپنے عقیدے کو تقویت بخشی ہے اور اپنے ترزمل سے اللہ تعالی کی محبت حاصل کی ہے وہ سچے ہیں اسرائیل کی طرح نہیں جو سائے کی طرح گزرے وہ اس کے نام کی وجہ سے تھک گئے ہیں کیونکہ وہ اس سے پیار کرتے تھے اور اس کی اطاعت کرتے تھے اس نے ان کا انتخاب کیا ان سے پیار کیا انہیں منظور کیا اور ان کی عزت کی وہ ان سے پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے اس کی رحمت کے ایام کو جنم دیتے ہیں کلام کو سن کر اور اس پر یپین کرتے ہوئے روح پر قائم رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خالص محب وطن ہیرو بننے کے لسات سو ہمارے نجات داندہ عیسیٰ مسیح پر یپین رکھتے ہیں جس نے سات سو سال کے بڑے فتنوں اور ظلم اور ستم کی آتیش فشا میں تمام تکالیف برداشت کے اور عملی یپین سے زندگی بسر کی اس طرح خدا نے ہر چیز کے خالق تیوہی دو ایتھو پیا ایتھو پین نوہ کے اہد کی علامت سبز پیلا اور سرخ پرچم کی منظوری دی جس نے اپنا لہو بہایا اس نے ان کا انتخاب کیا پہلے قیامت میں ان کو لگایا اور اپنے آئندہ قیامت تکلیف میں رہت دی میں نے آپ کو دنیا سے کہا میں نے اپنے پہلے پیغام میں آپ کی طرف اشارہ کیا تم نے نہیں سنا آپ نے پیغام پر کان نہیں پھیلا آپ نے اسے حقیر سمجھا آج بھی آپ ایک جیسے ہیں پندرہ سال گزر چکے ہیں اسے بھی لوگ کیوں کہ یہ سچ ہے حالانکہ حاج یہ آپ کو تلف ہے کیوں کہ قادر مطلب کا کلام بیکار نہیں ہے یہاں حقیقت ہے میرے لوگوں خدا کے لوگوں جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بیان کیا سچ آگیا اب وقت آگیا تھا کہ خدا اپنے ودی کی تصدیق کرے جس کا ودہ اس نے صدیوں پہلے کیا تھا جس نے اپنے آپ کو پرانے سانٹ ڈرے گن جوٹے نبی بدت کیتھولک اسلام نسل پرستی بدت شنید تاؤ مت کنفیوشن ہندو مت سکھ مت بدپرستی جادو گرنی ستارے کاؤنٹرز موسکر نے فضل ہم جنس پرستی کے سامنے سجدہ کیا زنا اور وہ سب لوگ جو تعلیم یافتہ ہونے کا ددوی کرتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے علم آپ کے کاغذی کام آپ کے مال آپ کے تمام عمل اور آپ کے اعتماد کی پوجہ کرتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں ہے جب آپ یہ سنتے ہیں جب آپ کو سرزنش کی جاتی ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنے ارتداد پر قائم رہو جس طرح آپ توبہ کرتے ہیں آپ نے اپنے جرم اور اپنے بدترین گناہ کو جاری رکھا آپ نے ہمارے نجات داندہ ایسو مسیح سے انکار کیا جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے مر گیا جس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ کو محبت سے پکارا اس کے بجائے آپ پرانے سانکھ جرے گن اور جوٹے نبی کی پوجہ کرتے ہیں تو خدا جو آپ سے ناراض تھا آپ کو بھٹی میں جلانے کے لئے آیا مجھے آپ کو سب سے پہلے حکم کی یاد دلانے دو جب اللہ تعالی نے موسی کو شروع سے ہی آپ کو دس حکامات دے آئے تھے میرے سوا کسی معبوب کی عبادت نہ کرو اور نہیں آسمانوں میں اور نہیں زمین پر کسی بد کی عبادت کرو آپ نے یہ نہیں کہا تم کس سے ڈرتے ہو کاش تم انکار کرتے اور عبادت کرتے آخر کار آپ نے اس کا مقابلہ کیا آپ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو اس کے نام پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ نے ان کو ہلاک کیا آپ نے ان کا خون ڈھیر کی طرح بہایا آپ نے بورے سانت جرے گن جوٹے نبی کو خراج تحسین پیش کیا تو آپ کا فیصلہ آ گیا جان باپ سولہ اٹھارہ انیس کے مکاشفہ میں رب کی طرف سے بیان کردہ فرمان پورا ہونے کے لئے خدا تعالی کے تخت سے آیا ہے میں آپ کو اس کا نتیجہ بتانے دو آپ بڑے وسے اور تاؤن سے زمین سے بہا جائیں گے اور آپ کی نسل کا صفایہ حوچ جائے گا آپ آگ سے بھسم حوچ جائیں گے آپ کا نشان ہمیشہ کے لئے نہیں ملے گا یہاں حقیقت ہے یہ ختم ہوا ختم خدا کے لوگوں اور کنبوں نے عظیم فتنہ پر یقین رکھتے ہوئے تسلیس میں آپ کی وفاداری کے لئے بہت قیمت ادا کی ہے آپ سب جو اپنے عقیدے کی وجہ سے پتل، بھوک پید، پتل اور ستایا گیا ہے میرے لوگوں جو ابھی بھی آپ کے عقیدے کے عقیدے کے بارے میں ایک ہی وقت میں عزید کا شکار ہیں ایتھوپیا کے آرفوڈوکس تیوہی دو جو آپ سب کو گرین پیلا اور سرخ پرچم کے ساتھ کھڑا ہے جو آپ کے تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں آپ کے عقیدے اور شائستگی پر قائم رہے آپ نے اپنے ایمان اور استقامت کے ذریعہ دنیا کو فتح کیا مبارک ہو ان حروز کو جو آگ سے پاک ہو گئے ہیں آپ اپنے باپ خداون دیسو مسیح اور کنواری مریم آپ کی والدہ شیطان کے تاریخ اوقات کے خوف کے بفیر بھروسہ کرتے اور ثابت پردم رہے پادر مطلق خدا کو آپ کا خدا کہا جانا چاہیے آپ کو شرمندہ نہ ہونا چاہیے وہ آپ کو بدلہ دے اور آپ سے زیادہ پیار کرے کیونکہ تم آگ کے ذریعے آزمائے گئے سنہری بچے ہو ان کی روح سے اسرائیل یا ایتھوپینیت کا کیا مطلب ہے جو لوگ ایتھوپیا میں شامل ہیں جو ایتھوپیا کے نام پر شہری سمجھے جاتے ہیں انہیں بزریا روح اسرائیل نہیں کہا جاتا ہے ان پر غور نہیں کیا جاتا نام نہات روح بزریا روح وہ ہے جس نے آرثوڈوکس کے اپیدے کی تصدیق کی وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ ایتھوپیا ورجن مریم کی میراس ہے وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ ایتھوپیا وہ سرزمین ہے جہاں تسلیس کی شاند و شوکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تاریخ کی جاتی ہے مستقبل میں خدا کے ودے کے مطابق وہ تمام لوگ جو قبول کرتے اور مانتے ہیں کہ ایتھوپیا دنیا کا نور ہے اور دنیا کا حکمران اسرائیل از روح یا حد نامہ وصول کرنے والے ایتھوپیا کے بچے ہیں وہ ایتھوپین ہیں جس طرح ہی سوپ ویر قومو کا باپ ایک پسم کا تھا گوشت کے لحاظ سے اسرائیل جیکب روح میں اسرائیل کی ایک پسم تھا کیونکہ اسے اسحاق نے برکت دی تھی اور اسے اپنی والدہ رفقہ نے پیار کیا تھا آج اگر ہم ایتھوپیا کے مویارات کو پورا کرتے ہیں جن کا میں نے مذکورہ بالا ذکر کیا ہے تو پھر سچے ایتھوپیا قیامت کی دلہن ہیں جو ایتھوپینیت کو پورا نہیں کرتا ہے آئیے ان لوگوں پر نگاہ ڈالی جو سیاست کے نام پر ایتھوپیا ہیں لیکن جنہیں ایتھوپیا کے جذبے سے منپتہ کر دیا گیا ہے وہ کل سوک جائیں گے اور آگ سے کھا جائیں گے ہیریٹکس پر اٹسٹنٹ ان لوگوں کو سفید عقیدہ وراست میں ملا ہے وہ توہید و عقیدے سے بلکل متصادم ہیں اور انہیں کوئی ایتھوپیا کا احساس یا پیار نہیں ہے وہ شیطان ایتھوپیا اور ایتھوپیا مخالف پرچم کے مخالف ہیں اور توہید مخالف ہیں ویر ملکی افواج کے ذریعہ انہیں ملک کو تباہ کرنے کے لیے بھی دوباؤ ڈالا جا رہا ہے کیتھولی کے اطراف پسندوں کی طرح ہیں مسلمان یہ وہ لوگ ہیں جو ایتھوپیا مذہب کو قبول نہیں کرتے اور اپنے افثانوں کے ذریعہ اپنے ایمان کی پیمائش کرتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ تباہ اور بے گناہ خون بہایا وہ مکہ میں اپنے عرب ہم منصبوں سے ایتھوپیا پن کو کم نہیں سمجھتے ہیں نسل پرست اور درخت اور دریا کے پرستار بھی کھلے آم سے ایتھوپیا سے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے سبز پیلے رنگ کے سرخ پرچم سے نفرت کرتے ہیں اور یہاں تک کیسے جلا دیتے ہیں انہوں نے کھلے دل سے کہا ہے کہ وہ حفشی نہیں ہیں ایتھوپیا کے تمام غیر تہیدو آرٹھوڈوکس ایتھوپیا کے مخالف ہیں فی الحال ایتھوپیا کے لیے کون اس کی ہپے پیشان کے لیے کھڑا ہے تمام سیاسی جوہباز ملک کے قائد سے جو بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس سے کر رہے ہیں ان کو ان کے کاموں کے ذریعہ جاننے کے قابل تھا ہماری حکومت ایتھوپیا کے عوام کے سامنے جواب ادا نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر برٹنیا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور چین کو بھی یہ ایک ایسی حکومت ہے جو افدار میں رہنے کی اپنی خواہش پوری کر رہی ہے دنیا کے ہر حص میں میں ہر ملک وحسیت ملک سپر پاورز کی حکمرانی سے مشروع ہے وہ ان کی مرضی کا عمل کرنے والا بھی ہے آپ نے اگلے مرحلے کو سمجھا یہ ایک ناگزیر فیصلہ ہے جیسا کہ بار بار ایتھوپیا میں کہا جاتا رہا ہے صرف حپیٹی ایتھوپیا ہی تیوہی دو آرثوڈوکس ہی رہ جائیں گے جو لوگ ایتھوپیا سے نفرت کرتے ہیں جنڈے سے نفرت کرتے ہیں اور اسے حقیر جانتے ہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے گرجہ گھر میں اور لوگوں میں اور سیاسی دھانچے کے اوپری حصے پر جو اپنے پیٹ سے ملک کی پیمائش کرتے ہیں وہ سارے جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنی شخصیت بیچتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے ذریعہ سوار تھے تباہی کا ایجنڈا رکھتے ہیں کوئی تھوکر نہیں کھاتے ہیں جو گدھو کی طرح کاری چلاتے ہیں جو پیٹ کی خاطر اپنے ہی لوگوں کو مصفر کرتے ہیں اپنے لوگوں کا خون بہایا اور جو لوگ پتل، ستانے اور پریدی ہیں وہ ایتھوپی مخالف ہیں ان کا فیصلہ اٹل ہے وہ اپنی ساری اولاد کے ساتھ ہلاکھا بچ جائیں گے میرے لوگوں تم پورے ایتھوپیہ میں بکھ رہے ہو وریب خدا جو آپ کے ایتھوپیہ کے آرثوڈوکس تیوہی دو عقیدے کے ذریعہ پتل آم کیا جا رہا ہے میرا مشورہ سنو اپنے باپوں کے بارے میں سوچو ان کی طاقت کو سمجھیں آپ ان کے بیٹے ہیں اپنے ایمان پر قائم رہو اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کریں خود کو منظم اور بازو آپ جس خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا حکومت آپ کے لپہنچا نہیں پہنچی جب آپ کو زبا کیا گیا تو اس نے بیان تک نہیں دیا حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے حکومت ہے لیکن یہ حکومت اتنی ظالمانہ ہے کہ اسے صرف اپنے افدار کی پرواہ ہے وہاں کوئی حقیقت یہ ہے کہ تمام عدیس بابہ حکومت اداروں کو ایک اورومو لاپے سے صرف ایک کی دور سے بھرے پڑے ہیں انکار کر رہا ہے اس نے اس کے لیے تباہی کا کوئی بہانہ نہیں دیا وہ انہیں ملازمتوں سے برٹرف کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری باری ہے وہ آنکھی نمک سے دھو کر بیٹھ گیا ہے اور وہ شرمندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں ترقی امن اور مساواد کے لیے کام کرتا ہوں لیکن جس حکومت کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور خالص اتھوپین سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ایک مذہب اور اسلام ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے وہ آپ کو آپ کے اپنے ملک میں عزید دے رہا ہے جسے آپ کے اپنے ملک اور آپ کے اپنے ملک میں ختم کیا جانا چاہیے لیکن یہ سب آپ کی غلطی ہے آپ مر رہے ہیں اس کے پاؤں پر ہیں وہ تمہیں مارنے کے علاوہ تمہارے دوسرے کے لکیا کیا کر سکتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مصن کرو جو واقعی آپ کے ملک سے پیار کرتے ہیں جو آپ کو یقین سے لگتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کی حفاظت کرو اپنے ہتھیاروں کو کسی کو مت دو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اپنے باپ دادا کی حمد بوبو یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ آپ امہارا ہیں آپ بنیادی طور پر خدا کے ذریعہ اپنے پیارے تیواہی دو آرپھوڈوکس کے اعتقاد کی وجہ سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں نوٹ آپ کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا تیواہی دو اپیدے کے خلاف لڑ رہی ہے اس کی وجہ تمام غیر تحوید و اقائد ہیں پرانے سانٹ ڈرے گن اور جوٹے نبی کی مرتد تعلیمات وہ سب شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اس کا نشان پاتے ہیں تو وہ جلد ہی بڑے غزب اور تاؤن سے دور ہوت جائیں گے تو لوگوں خدا کے لوگوں اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی اتحاد کو مضبوط کریں جان بیس کا مکاشفہ پہلے خیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے اکیس ستمبر دو ہزار چار کو ایٹھوپیا کیلنڈر میں بھیجے گئے پانچوی پیغام پر اس نے وازد اور پر سابق سانٹ ڈرے گن اس پر جوٹے نبی کی قسمت کے بارے میں بتایا تھا میرے لوگوں اس میں کوئی راز نہیں ہے جو یوہنا پر ظاہر نہیں ہوا تھا کیونکہ یوہنا رسول ایسو کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور ہمارے خداوند اور نجات داندہ ایسو مسیحس کو کسی دوسرے رسول سے زیادہ پیار کرتے تھے جان جس نے وازد اور پر اپنی دلی محبت کا مظاہرہ کیا ابتداء سے آخر تک ہمارے رب کی تکلیق پر بہت غمزد تھا رسول جان کی سالمیت مختلف نہیں خداوند نے اپنی والدہ کو یہ کہتے ہوئے جان کے پاس ہماری ماں بنا دیا کہ دیکھو اپنی ماں میرے لوگو رسول جان خداوند کا دل کا دوست تھا اور جب اس نے اپنی باتوں میں جو کچھ سنا اور سمجھا تھا اس کی بات کی تو اس نے وضاحت کی کہ وہ بہت سے اسرار کو سمجھتا ہے جن کی ایک کتاب میں وضاحت نہیں کی جاستی ہے اس رسول نے دنیا کے مستقبل کے بارے میں سچ لکھا جو رب کے ذریعہ بائبل کے آخر میں ان کا انکشاف کیا گیا تھا جس کا انوان وہی جان تھا درحقیقت جب آپ ایمان کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو یقین سے نہیں گھبرانا چاہیے جیسا کہ رسول جان نے کیا تھا اسی طرح آپ کو تسلیس سے اپنے پورے دل دماغ اور جان سے پیار کرنا چاہیے یہ کہنا نہیں ہے کہ میں نے دوسرے عظیم رسولوں کی عظمت اور شہادت کو کم کر دیا ہے وہ سب خدا کے نزدیک شاند و شوکت ہیں اور ہمارے ایمان کا ایک ستون ہیں میرے لوگو آج میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں آئیے دیکھتے ہیں کہ جان بیس کے مکاشفہ کا کیا کہنا ہے کیونکہ آپ پورے ہونے کی تیاری میں ہیں اور میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے نیچے آتے دیکھا جس کے پاس بے تخت گڑے کی گنجی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی زنجیر تھی اور اس نے اشدہا اس پرانے سانکھ جو شیطان اور شیطان کو پکر لیا اور اسے ایک ہزار سال باندھا اور اسے بے پایا گڑے میں ڈال دیا اور اسے بند کر دیا اور اس پر مہر لگا دی کہ وہ اسے پوموں کو مزید دھوکا نہ دو یہاں تک کہ ایک ہزار سال پورے ہوں اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا موسم چھوڑا جائے اور میں نے تخت پایا اور وہ ان پر بیٹھ گئے اور ان کو فیصلہ دیا گیا اور میں نے ان لوگوں کی روحوں کو دیکھا جن کا سرقلم کیا گیا تھا وہ عیسیٰ کی گواہی اور خدا کے کلام کے لیے تھے اور جنہوں نے اس جانور کی پوجا نہیں کی تھی اور نہیں اس کی شبیحہ کو نہ یہ ان کے ماتے پر یا ان کے ہاتھوں میں اس کا نشان ملا تھا اور وہ زندہ رہے اور مسیح کے ساتھ ایک ہزار سال سلطنت کی لیکن باقی مردہ اس وقت تک دوبارہ زندہ نہیں رہے جب تک کہ ایک ہزار سال مکمل نہ ہوئے یہ پہلا قیامت ہے مبارک ہے وہ اور موقع حیث جس نے پہلے قیامت میں حصہ لیا ایسی ہی دوسری موت کا کوئی افتیار نہیں ہے لیکن وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوں گے اور ایک ہزار سال اس کے ساتھ حکومت کریں گے اور جب ہزار سال کا عرصہ ختم ہوج جائے گا تو شیطان کو اس کی پیچ سے آزاد کر دیا جائے گا اور زمین کے چاروں حصوں یعنی ججوج اور ماجوج میں رہنے والی فوموں کو دھوکہ دینے کے لیے نکلے گا تاکہ وہ ان کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں جن کی تعداد سمندر کی ریت کی طرح ہے اور وہ زمین کی چوڑائی پر چلے گئے اور سنتوں کے کیمپ اور محبوب شہر کا گھراؤ کیا اور خدا کی طرف سے آسمان آقراب کو بھسم کر دیا اور شیطان جس نے ان کو دھوکہ دیا وہ آگ اور گندر کی چیل میں ڈالا گیا جہاں حیوان اور جھوٹا نبی ہے اور دن رات ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے آزاب کیا جائے گا اور میں نے ایک بہت بڑا سفید تخت اور اس پر بیٹھا ہوا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی اور میں نے مردہ چھوٹے اور بڑے خدا کے سامنے کھڑے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی اور ایک اور کتاب کھولی گئی جو زندگی کی کتاب ہے اور مردوں کے کاموں کے مطابق ان کتابوں میں سے لکھا گیا جو کتابوں میں لکھی گئی تھی اور سمندر نے اس میں مرنے والوں کو ترک کر دیا اور موت اور جہن نے ان مردوں کو جو ان میں تھے کو بچا دیا اور ان کے کاموں کے مطابق ہر ایک کا انصاف کیا گیا اور موت اور جہن کو آپ کی چیل میں ڈال دیا گیا یہ دوسری موت ہے اور جو بھی زندگی کی کتاب میں لکھا نہ پایا وہ آپ کی جیل میں ڈال دیا گیا کی وہی جان باب بیس پورے حصہ اکیز ستمبر دو ہزار چار کو پیغام نمبر پانچ میں میں نے اس کے مزمرات جان بیس کا مکاشفہ کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے بہت سارے علمائی کرام نے جان کے اس مکاشفہ کی ترجمانی مختلف طریقوں سے کی ہے ان کی ترجمانی میں تقریبہ سب سبھی کہتے ہیں کہ یہاں دو قیامتیں نہیں ہیں باؤسمہ دینے میں یہ پہلا قیامت ہے دوسرا وہ کہتے ہیں حتمی فیصلے کے بعد قیامت یہی ہے دوسرا وہ یہ نتیجہ اخص کرتے ہیں کہ مسیح ایک ہزار سال تک ان کے ساتھ حکومت کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا اور آخری فیصلے میں وہ ان کے ساتھ حکومت کرے گا اب سابق سانٹ ڈریگن جوٹے نبی نے زمین کے تمام حکمرانوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے لہٰذا وہ حکمت کی اس وینک سے اس کی ترجمانی کرتے ہیں چونکہ جوٹے نبی کا کام باطل کو سچ کے طور پر فیلانا ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے حظیم الہیات کالیجوں کی تعلیمات کے کیونکہ جوٹے نبی نے اپنی تمام الہامی تعلیمات میں حقیقت کو مصف کر دیا ہے انہوں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ زمین پر کوئی قیامت نہیں آئے گی صرف دنیا کے آخر میں ہی قیامت ہوگی اسی مناظبت سے ایتھوپیا کا قیامت ان کے ذریعہ ایک افثانہ بن گئی ہے خدا کی حقیقت جس نے ایتھوپیا کی روشنی کی دنیا کے پیغام میں انکشاف کیا ہم اس نبی پیغام کو بھی دہرائیں گے اس طرح ہم روح الفدس خدا کے نظور سے صدیوں کو سمجھتے ہیں جب ہم لفظی طور پر اس کے لیے جاتے ہیں تو پہلا لفظ کہتا ہے اور میں نے آسمان سے ایک فرشتہ کو نیچے آتے دیکھا جس کے ہاتھ میں انگلی کے گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی اس سے پہلے کہ ہم یہ لفظ دیکھیں ہزار سال سے ہمارا کیا مطلب ہے رسول پیٹر جس نے خدا کے وقت کا بھید ظاہر کیا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن خدا ایک ہزار سال اور ہزار سال کو ایک دن سمجھا جاتا ہے لہٰذا وقت کے حساب سے پیمائش کرنا خدا کی مرضی کو کسی بھی وقت اور مدد میں محدود نہیں کرتا بلکہ ہمارے لئے اس طرح ہزاریاں مختصر بڑا یا جذبی طور پر مکمل کیا جازتا ہے خدا نے کہا کہ میں چور کی طرح ہاؤں گا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت اس وقت اس لمحے پر آؤں گا لہٰذا تنازہ کی ضرورت نہیں ہے جب خدا کی مرضی پوری ہوج جائے تو اس کو چھوٹا یا لمبا کیا جازتا ہے کیونکہ یہ جتنی بار بیان ہو سکتا ہے اپنے ایمان کو برقرار رکھنا سب سے اہم ہے اور اس نے اجتہا اس پرانے سانکھ جو شیطان اور شیطان کو پکڑ لیا اور اسے ایک ہزار سال جکڑا اور اسے بے پایا گڑے میں ڈال دیا اور اسے بند کر کے اس پر محل لگا دی کہ وہ جب تک آپری کے سال پورے نہ وہ تب تک اقوام کو مزید دھوکا نہیں دینا چاہیے فرشتے جہاں عظیم زنجیر اور گھاٹی کی چابی والا آسمان سے نیچے آتے ہیں زمین پر اپنا کمیشن چلانے کے لیے اس نے کس کو گرفتار کیا اس نے کس کو کھائی میں پھینٹ دیا یہ ڈرے گن شیطان اور شیطان کا پرانہ سانکھ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس جانور اجتہا اور جوٹے نبی کے آگے سر نہیں چکایا اور نشان نہیں پایا وہ خدا کے راست فیصلے سے آزاد ہوت جائیں گے اور ایک ہزار سال تک راحت دے جائیں گے بوڑا سانکھ ڈرے گن اور جوٹا نبی ایک ہزار سال پرید میں گزارے گا اس کے بعد اسے تھوڑا سا موسم چھوڑا جائے گا یہ فیصلے کے آخری گھنٹے کی نشاندھی کرتا ہے تو پرانے سانکھ ڈرے گن اور جوٹے نبی کو فیق کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آئی میں نے دیکھا کہ تخت فیلا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک انسان ان پر بیٹھا ہوا ہے ویشن کا لفظ کہتا ہے انسان عیسیٰ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ تخت ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تسلیس کی تینوں لاشیں موجود ہیں اور یہ سب ان کی مرضی سے ہوگا اور پھر اس نے ہمارے نجات داندہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر اور خدا کے کلام کلا مردہ افراد کی جانوں کے لیے انصاف کا فیصلہ کیا ہاں بہت سے لوگوں کا قتل آم کیا گیا ہے وہ خدا کے کلام سچائی کے لیے تیوہیدو کے لیے شہید ہوئے ہیں آج بھی ہم گواہ اور سن رہے ہیں کہ ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس چرچ خاص طور پر امہارا لوگوں کا اس منصوبے سے قتل آم کیا جا رہا ہے جس سے دنیا متفق ہے اور اس کی تائید کرتا ہے آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ بورانا، پدین ڈرے گن اور جوٹے نبی جو سیکڑوں سالوں سے مارش اوجود میں ہیں وہی ہیں جو جوٹے نبی کی علامت کی پوجہ کرتے ہیں لہٰذا اگرچہ وہ کوربانی دیتے ہیں وہ اپنی جانوں کی قریمت کے لچنت جنت میں تسلیس کے راست فیصلے کو دیکھیں گے اور وہ تسلیس کی اس کے نیک فیصلے کی تعریف کرتے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اس درندے اور اس کی شکل کی پوجہ نہیں کی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے ماتے اور ہاتھوں پر اس کا نشان نہیں لیا تھا وہ زندہ رہے اور ایک ہزار سال مسیح کے ساتھ حکومت کی یہ لفظ بنیادی نکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے سابق وہ چل بسے ہیں آج کل کی طرح لگتا ہے کون ہے اس درندے کے آگے ساری دنیا اس درندے کے سامنے جھگ گئی ہے کیونکہ جن لوگوں نے سر نہیں جھکایا ان کی تعداد بہت کم ہے کون ہے جس نے سر نہیں جھکایا وہ تیوہی دو آرثوڈوکس چرچ اور سچے ماننے والے ہیں یہاں مختصر جواب ہے تمام آرثوڈوکس اس کو پورا نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی آرثوڈوکس نہیں ہے جو صرف عادت کے مطابق اس کا لغم لٹکا کر قدامت پسند ہے جادوگر اسٹار کاؤنٹر ایک مخلوط مومن جو مسوسل چوری کرتا ہے شہنتا ہے جوٹ بولتا ہے زنا کرتا ہے متقبر دھوکہ دہی برائی زالمانہ اور بے دین ہے وہ چرواہے ہیں لیکن وہ مذہبی کتھولک اور مسلمانوں ان کے جوٹے ارادوں اور سیاسی حکومت اور مونوں کے اوزاروں سے وفادار ہیں اور وہ درندے کے بادشاہی کے وفادار ہیں یہ سب درندے کے سامنے جھک رہے ہیں وہ لوگ جو درندے کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کے ماتھے پر نشان رکھتے ہیں وہ ہیں اسلام، بدت، کیتھولک، انگلی آئی، پریسپیٹرین، سیون تھے، ڈونٹسٹ، جیوہا، پروپسٹنٹ ازم، شنٹو ازم، تاؤمت، کنفیوشیت، بودھمت، ہندو مط اور سکھ مذہب اپلمند وہ جو اپنے علم، اپنی دانشمندی اور اس کے کاؤس کی پوجہ کرتے ہیں جو اپنے مال کی پوجہ کرتے ہیں ان سب نے درندے کی پوجہ کی اور نشان اٹھایا آج جب ہم جانوروں کے یہ بچے دیکھتے ہیں تو ان کا صفایہ ہو جاتا ہے ان میں سے باقی مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے کیونکہ انہوں نے درندے کی پوجہ نہیں کی تھی وہ خیامت کی طرف جا رہے ہیں یہ سچ ہے مسیح کیسا حکومت کرے گا ہاں وہ حکومت کرے گا خدا اپنے پاک بندوں پر اپنا پاک روح رکھے گا اس کے چنے ہوئے خادمان تمام بدن پر مسیح کو ملائیں گے اس نے باقی لوگوں کے لیے بھی اپنی روح القدس کو آرام دیا اور وہ بادشاہی بن جائے گا یہ راز ہے وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتا ہے کیونکہ ان کا قائد ان کا استاد ہے خدا کے لیے روح القدس ان میں رہتا ہے لیکن باقی مردہ زندہ نہیں رہے جب تک کہ ہزار سال ختم نہ ہوں دنیا کی تخلیت کے آواز سے ہی سب کو جو زمین پر آدم اور ہوا نے تخلیت کیا ہے اور اس کا ہاتھا کیا گیا ہے اس پہلے قیامت میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا وہ ہتمی فیصلے کے لیے دنیا کے آخر میں ہی پیدا ہوں گے مبارک اور موقع حیث وہ ہے جس نے پہلے قیامت میں حصہ لیا ہے ایسی دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوں گے اور ایک ہزار سال اس کے ساتھ حکومت کریں گے لفظ صاف ہے ایتھوپیا میں روشنی کی دنیا کے پیغام کے ذریعہ یہ بات واز کر دی گئی تھی قیامت کی مال کے ایتھوپیا ہے وہی وہ ہے جس نے آرثوڈوکس تیوہیدو پر اپنے یپین کی تصدیق کی وہ وہی ہے جو پوری دنیا کے خلاف ڈٹ گئی ہے مسیح کے پجاری آرثوڈوکس تیوہیدو موہب وطن بھی ہوں گے وہ ایک تویلر سے تک زمین پر حکومت کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا اور جب ہزار سال کی مدد ختم ہوج جائے گی تو شیطان اپنی پیٹ سے آزاد ہو جائے گا اور زمین کے چاروں حصوں یاجوج اور ماجوج میں رہنے والے پوموں کو دھوکہ دینے کے لیے نکل آئے گا تاکہ وہ جنگ کے لیے اکٹے ہوں نمبر کی جنہ سمندر کی ریت کی مانند ہے اور وہ زمین کی چوڑائی پر چلے گئے اور سنتوں کے کیمپ اور محبوب شہر کا گھراؤ کیا اور خدا کی طرف سے آسمان آکرات کو بھسم کر دیا پہلے قیامت کے آواز اور افتتام سے پیچ شیطان کو تھوڑی دیر کے لیے رہا کیا جائے گا وہ اس شہر کا محاصرہ کرے گا جو خدا کے پیارے شہر کو تباہ کرنے کے لیے پہلے قیامت میں قادر مطلق خدا کی تعریف کر رہا ہے خدا کا فیصلہ شیطان کے اس فال کی ابتداء میں ہی ظاہر ہوگا آگ نیچے آئے گی اور شیطان اور اس کے شیطانوں کو کھا جائے گی اور شیطان جس نے ان کو دھوکا دیا وہ آگ اور گندھک کی جیل میں ڈالا گیا جہاں حیوان اور جوٹا نبی ہے اور دن اور رات ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے آزاب کیا جائے گا شیطان اپنی حمد کی وجہ سے آگ کی جیل میں ڈوب گیا وہ دن اور رات ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے آزاب رہے گا یہ پرانے ساندھ جوٹے نبی حیوان کا افتتام ہے اور میں نے ایک بہت بڑا سفد دخت اور اس پر بیٹھا ہوا دیکھا جس کے چہرہ سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی اور میں نے دیکھا کہ مردہ چھوٹے اور بڑے خدا کے سامنے کھڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتمی فیصلے کے لیے تمام انسان دونوں زندہ اور مردہ علا ترین خدا کے حضور کھڑے ہوں گے جو جہن میں داخل ہوگا وہاں علودہ کہے گا وہ جو جنت کی بادشاہی میں داخل ہوگا وہ خدادہ آلہ کی طرف سے برکت اور تصویح کے ساتھ داخل ہوگا اور کتابیں کھولی گئی اور ایک اور کتاب کھولی گئی جو زندگی کی کتاب ہے اور مردہ لوگوں کے کاموں کے مطابق کتابوں میں لکھی گئی چیزوں سے ان کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اس میں مرنے والوں کو ترک کر دیا اور موت اور جہن نے ان مردوں کو جو ان میں تھے کے حوالے کیا اور ان کے کاموں کے مطابق ہمیشہ انسان کا انصاف کیا گیا اور موت اور جہن کو آپ کی جھیل میں ڈال دیا گیا یہ دوسری موت ہے اور جو بھی زندگی کی کتاب میں لکھا نہ پایا وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا علامت وعوین میری کون خدا کے لوگوں حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حبشی کا کوئی جی اٹھانا نہیں ہے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف بائبل سنتے ہیں سبھی اپائیت ایک ہی بات کہتے ہیں آج وہ لوگ جو ہمارے مبلوین ہونے کا ددوی کرتے ہیں وہ ایک نظریاتی کالیج سے فارغل تحصیل ہونے کا ددوی کرتے ہیں شیطان کے ذریعہ ان پر فخر سے بھرے ہوئے وہ اسٹیج پر کو پڑے اور ہمارے باپ دادا کی روحانی جدو جہد کی حقارت کرتے ہیں وہ انہیں آسان بنا دیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے ایمان کے لیے جدو جہد کرتے مارا پیٹا، ستایا، بھوکا پیاسا پید کیا، کوڑے مارے اور شہید کیا وہ یہ سب آسان کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ آرپوڈوکس تیوہیدو بارڈر کو بھی تباہ کر رہے ہیں ہمارے دور کی یہ برائیاں وہ راسخل اپیدہ تیوہیدو موہب وطن لوگوں کی تردید کرتے ہیں جنہیں ان کی مرتد زبان سے بھی نہیں پکارا جانا چاہیے ہم ان میں پیشنگوئی لفظ انکار دے کے خدا تعلی اور پانند کی تصدیت ہم اس وقت گواہی دے رہے ہیں جب وہ شہید کی فکرٹر کی اس کتاب کی تردید کر رہے ہیں جو اس نے ایتھوپیا کے جی اٹھنے کے بارے میں لکھا تھا یہاں ہم انہیں ہر وہ چیز مٹاتے ہوئے سن رہے ہیں جس کا واز طور پر آرچنجل سینٹ یوریل نے اپنی کتاب پر بیان کیا ہے ان سے پیدا ہوئے گوڑے سے خود سابق سانکھ جرے گن کے جوٹے نبی کے شاگرد بن گئے ہم انہیں ایتھوپیا کی دنیا کی روشنی کے اس پیغام پر تنپیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں ہفیپت سامنے آتی ہے یہ شیطان کے شاگرد ہیں جب انہیں بولنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ توتوں کی طرح گونچتے ہیں بہرحال ان کا انصاف کیا جائے گا اور آئندہ بھی ان پر ہمارے فیصلے کیے جائیں گے آئیے اوپر اٹھائے گئے مسئلے کی طرف رجو کرتے ہیں اور اختصار کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے میں نے تفصیل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سولہ، اٹھارہ، انیس اور رسول جان کے ذریعہ بیان کردہ مکاشفہ کا اختتامی اور پابند باب بیس کیا ہے میری قوم، خدا کے لوگو، خدا کے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لہم ہمیں ایک ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جو روح القدس کے بہت کے انکشاف اور ایک ایمان کے ذریعہ ہو جس کی ہدایت اس کی مرضی کے مطابق ہو کالیت سے فارغل تحصیل کوئی بھی طلب خدا کے کلام کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے نوٹس، وہ روحانی کے لیے پہلے ہی اندھا ہے کیونکہ اس نے دنیا کو علم کے وسیلے سے دیکھا ہے وہ اسے نہیں سمجھ سکتا آج کے ناقدین آپ کو میں آج ہی بتاؤں ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایتھوپیا کا کوئی جی اٹھنا نہیں ہے جب سے یہ پیغام سامنے آیا ہے آپ کو اپنی تنفیق کی سزا دی گئی ہے سزا تمہیں شیطان اور اس کی لشکروں کے حوالے کر دیا گیا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شیطان آپ کے جسم پر حکمرانی کرے ایتھوپیا کا قیامت دیکھے بغیر آپ کو موت کی سزا سنائی گئی ہے یہ ناقابل واپس ہی ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے سے کیسے بچ سکتے ہیں شیطان آپ کو بچائے جو آپ کو تنفیق کا نشانہ بنا رہا ہے خدا کے اہل خانہ جو سچائی پر قائم ہیں جنہوں نے خدا سے پوچھا اور جواب ملا آپ فاتح ہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا مسکہ خیز ہوگا اگر کوئی اندھا آدمی کسی ایسے آدمی کو نظر انداز کرے جو دیکھ سکتا ہے اور اس سے اس کی رہنمائی کرنے کو کہے لہٰذا اپنے دل کو پریشان نہ ہونے دو نہیں اسے ڈرہ جانے دو آپ انفیق دیکھیں گے کہ جب سب ایک دوسرے سے الگ ہوج جائیں گے کیا آپ نے ایتھوپیا کی دنیا کی روشنی میں فیصلے کے خدا کے پیغام کو پورا ہوتے نہیں دیکھا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ خدا کے فیصلے کے ذریعہ باپی انسانیت کو توازن میں ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر آپ کا کوئی جھکاؤ ہے تو اللہ رب العزت سے داگو ہیں اے چیز آپ کا سب سے بڑا گواہ ہے پوچھو اس کے یہ اس سے پوچھنا آپ کا حق ہے تیار ہو جاؤ یہی وجہ ہے کہ یہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ جب اجدے کے سارے بارے شاگرد جھوٹا نبی جھوٹا ڈرے گن جلد ہی مسائب و عزید سے تباہ ہو جاتے ہیں باپ دادا کے اقائد اور تعلیمات ماضی میں ہمارے باپ دادا کے زمانے میں ایمان ایمان تھا یہ ویر گفت و شنید تھا ایمان زندگی بخش تھا عبادت حق اور روحانی طور اعتماد میں ہے جو آج موجود نہیں ہے اس نے اسے عبادت کرنے کی عادت بھی بنا ڈالی وہ اس کو سب سمجھتا ہے اس کی بنیاد کا فقدان تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوچ جوان علم کی اکسریت جو جدید علوم کا شکار ہیں نے اپنے آباؤ اجداد کے اقیدے کو ترت کر کے سفید اقیدے کو ورسہ میں ملا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک اور اس کی نسل تباہ ہو رہی ہے وہ جو مر چکا تھا کمزور شرابی نشے میں اور زنا کرتا تھا اور اس نے اپنے اہل خانہ کے راسخ الاقیدہ اقیدے کو حقیر سمجھا وہ اپنے باپ دادا سے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھتا وہ واقعی میں اعتقاف کا سرکہ پیتا ہے جسے شہد کے ساتھ موس کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بار گیا تھا جب آپ اسے بلائیں گے تو وہ واپس نہیں آئے گا ہمارے آباؤ اجداد سچے لوگ تھے وہ لوگ تھے جو سچ کہتے ہیں اور باطل کو باطل ان کی عبادت واپیتہ دلی تھی اس کے برقس آج کی نسل اپنے جسم خودورزی کے لیے مردہ ہے علم، حکمت، مات، حق ترقی نے زمین کو چھپایا ہے ہر چیز کو خلاصہ کیا جا رہا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سائنس نے تخلیق نہیں کی تھی سب کچھ مو سے ہاتھ ہوچکا ہے اسلحہ کی بہت ساری قسمیں ہیں تیارے کے لڑا کا تیارہ انسانی ناقل وو حمل جہاز ایک بار میں جس قدر سامان لے کر جاتا ہے کار، فیکٹری، جدید امارت، مواصلات، فون، ٹی وی مصنوعی سیارہ، ہسپتال، جدید ہوتل، زنہ کی جگہ ہم جنس پرست پینے، مصنوعی کھانا اس سب کی وجہ سے سائنس اور اس کا نتیجہ اس کا خدا بن گیا آج جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہنس پڑھتا ہے اس کا خدا وہی سامان ہے جو وہ دیکھتا ہے جو بھی شخص سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیو، ٹیلیگرام، امو، وارٹس ایپ وغیرہ پر پوسٹ کی گئی کوئی چیز دیکھتا ہے وہ مکمل طور پر گم ہو جاتا ہے وہ پیغامات جو ہم نے اپنی نسل کے لغلت تہریری شکل میں تیار کیے ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں نے اسے پڑھا تھا لیکن بیشتر نوچ جوان اور بورے نہیں پڑھتے تھے لیکن خدا کی مرضی سے ہمارے میندی بچوں کے ذریعہ، ٹیلیگرام، فیس بک وغیرہ کے ذریعہ آواز کے ذریعہ اس کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح ایک بہتر شخص اسے سننے کے قابل تھا جیسا کہ میں نے پہلے صفحے سے وضاحت کرنے کی کوشش کی ان پیغامات کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہوچکا ہے اور پوری دنیا میں پہنچ شکا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آدم کے بیچ کے بارے میں نہیں سنا ہے تو آپ کو سنا نہیں جائے گا آپ نے اسے نظرانداز کیا آپ جو کچھ سن رہے ہیں وہ آپ کے مذہبی لوگوں کی تعلیم ہے آپ کے تھولک، مشکین، شنٹوازم، تاؤمت، کنفیوشزم، ہندومت، سکھمت اور دیگر کی آوازیں سن رہے ہیں آپ دھوکا زنا، ناچنے، سیاہ سے جھوٹ، دھوکا دہی وداری سن رہے ہیں دنیا کی آبادی آٹھرپ کے قریب ہے انیس سو آبادی آبادی شیطان کے رستے پر چلتی ہے وسی پیمانے پر مسائل کے بغیر آرام دے اپوسیسی میں، بتوں کی پوجہ میں یہ وہ رازتہ ہے جہاں آپ چلے گئے تھے شیطانی تحریریں جو عیسائی نظر آتی ہیں وہ اقائد کتھولک اور مذہبی ہیں لہٰذا آپ کو آرثوڈوکس تیوہی دو موہب وطن لوگوں کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے دراصل آپ نے تنز بھی کیا جب ہم لوگوں کو ارتداد میں دیکھتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ وہ تمام دنیا کے لوگ ہیں آپ کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے مذہبی، کیتھولک، اسلام اور مشرف بائی کے مذاہب پرانے ناک کی تحریروں اشدہ کے جوٹے نبی کو شامل کریں مرتب کو شامل کریں ہم جنز پرست نجومی شامل کریں اس کو شامل کرو جو خدا کے پیٹ سے باہر نہیں جانتا مجھے یاد نہیں ہر وہ چیز شامل کریں آپ کتنے لوگوں کو واقعتہ خدا خدا سے وقف ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے وہ جو خدا کے فضل و کرم سے ایتھوپیہ کے بڑے فتنے سے بچ گئے میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ان لوگوں کی تعداد بتاؤں جنہیں خدا نے واقعتہ محبت کرتا تھا پیاد کیا اور ان سے محبت کی جن میں کمزور، مضبوط اور منتخو افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے سچائی اور روح سے خدا کی عبادت کی سچائی یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ ایتھوپیہ میں ایک ٹرور سے زیادہ افراد کے محفوظ ہونے کی توپٹیں نہیں کی جا رہی ہے میں اسے اپنے لیے ایک فتح سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نے اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کی کوتہیوں کو معاف کر دیا اور اس کی مرضی میں اضافہ کر دیا باقی افریقہ میں سے تیس لاکھ سے زیادہ زندہ نہیں ہیں ان کے تمام اقائد بدپرستی، اسلام، کیتھولک اور بدت ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا ہے کیونکہ ان کا دوسرا عقیدہ نہیں ہے مجموعی طور پر یورپ، خاص طور پر برٹنیا، فرانس، جرمنی، شمالی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، چین اور بہت ہی کم لوگ جو آرثوڈوکس چرچ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے اور جو فرار ہوت جائیں گے سب کا خاتمہ ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو خدا کے بندے کے صادقانہ فیصلے کی صورت میں فیصلہ کریں گے ایتھوپیا کے آرثوڈوکس بچے وہاں رہتے ہیں ایتھوپیا کے عالمی لائٹ فیملیز جو علامت رکھتے ہیں مستاد مشوروں کے ممبر، خولی کپ ایسوسی ایشن کے ممبران وہ لوگ جو پہلے دور میں بھی ریجسٹر تھے اور وہ لوگ جو ان کے ذریعہ پناہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے راؤنڈ میں اندراج شدہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ان کے تحت پناہ لے رہے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے بباؤں تباہ کر دیں گے مشرف، وسطہ، سعودی عرب، متحدہ عرب، امارات، کوئیت، بہرین، امان، پتر، عراق، ایران، یمن، لبنان، اسرائیل، اردن، شام، ترکی اور اس خطے کے بہت سارے دوسرے عرب ممالک کا صفایہ ہوچ جائے گا شاید ایک چھوٹی سی تعداد، شاید صرف ایک ہزار بچایا جائے ایشیا، جاپان، دونوں کوریا، ویتنام، فلپائن، انڈونیشیا، نیپال، میانمار، کروزستان، ازبیکستان، ترکمنستان، آزربائیجان، مکدونیا، کروشیا، لٹویا، اسٹونیا، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، آئرلینڈ، اسکارٹ لینڈ، گرین لینڈ رحمت کے ساتھ کچھ خالص دل خدا کو چھوڑ کر ان سب کا صفایہ ہوچ جائے گا روس، آرمنیا، سربیہ، خدا کی رحمت سے کچھ اسٹسنہ کے ساتھ ان سب کا صفایہ ہوچ جائے گا خاص طور پر روس وہ پیغام میں میں جانتی تھی کہ اسے تھوڑی سے کم سزا دی جائے گی لیکن چونکہ اس نے اپنے لیے مختص کردہ وقت کا استعمال نہیں کیا اس لیے اس کا وزن دوسروں کی طرح کیا گیا ہے لاتینی امریکہ، جنوبی امریکہ کے تمام کیوبا، نکارا گوہ، پاناما سمیت اس کے اردگرد کے ممالک سے ہے اور تمام ہم کیتھولک صفایہ کیا جائے گا باہر اور چند حلیم اور مفص لوگوں کو خدا کی رحمت سے بچا لیا جا سکتا ہے عام طور پر آدم کی ساری اولاد آنے والے بڑے مصیبت سے بچ نہیں سکتی تھی چاہے ان کے ملک کا نام ہی نہ لیا گیا ہو ان ساری بیماریوں اور سزاؤں کے ساتھ وہ سب جو درندے، اجدہا اور جوٹے نبی کی پوجہ کرتے ہیں ان کو آپ کے ذریعہ دیکھا جاتا ہے آپ جو کوئی بھی ہیں آدم کی ساری اولاد، زانی، کہن، شیخ، حالم، قائد، سپاہی، سوداگر، کسان، پادری، پولیس والا، بچہ، جوان، بوری، عورت، مرد سب کو اپنے فیصلوں کے مطابق برخواست کر دیا جاتا ہے باقی سفید پوش لباز پہنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنے آرثوڈوکس مذہب کے مستحق ہیں جو خدا کے راست فیصلے کے ودے کا سبر سے انتظار کر رہے ہیں انہوں نے ان مون بطیاں آپ کی روشنی ہے جس میں ان کے تیل سے باہر چلانے نہیں کیا ہے میمنے کے کھانے کے لیے مدو کیا گیا سب کے سب جو ان کے ماتے پر نشانات ہیں ان تمام مصائف سے بچ جائیں گے وہ ایتھوپیا میں دنیا کی روشنی کی باگشاہی کے تحت برکت اور تصویح پائیں گے وہ تسلیس اور ورجن مریم کے ذریعہ برکت پائیں گے وہ اچھے وقت قیامت کے لیے حکومت کریں گے خدا میں صبح دن کے دوران شام میں رات کے وقت مسلسل گانا ابوادت کے بھجن گھنٹے اہد کے ساتھ کے شناختی کارڈان اس کے پاس اس کے محبوب بچوں کی طرف بہتا خدا پاک روح ان سب پر قیامت رکھے گا جو قیامت میں شریک ہوں گے اور چونکہ مسیح ان پر حکومت کرتا ہے مبارک اور محبوب کو پوری طرح راحت مل جاتی ہے یہ وہ وقت ہوگا جب انہیں لمبی عمر نصیب ہوگی آج کی نسبت دس گنا یہ رحمت نیکی اور برکت کا ایک بہتا ہوا ندی کی طرح ہوگا جو خدا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا یہ وہ وقت ہوگا جب مبارک کنواری مریم کی تازیم اور تاریف کی جائے گی مقدس شہدہ کی تاریف کی جائے گی شاندار آثار کی تاریف کی جائے گی اور تمام سنتوں کی تاریف کی جائے گی یہ راز بیس مکاشفہ کے انکشاف میں نازل ہوا ہے پہلا قیامت ہزار سال مسیح کی بادشاہی ہمیشہ کہنوں کے ساتھ پوری ہوگی اچھا میرے لوگوں پراناناک اور جنگلی جانور دونوں جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا وہ جانتے ہیں کہ انہیں بڑی آگ میں ڈال دیا جائے گا جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں دیتے قیامت کی دلہن وہ لوگ جن کی علامتیں ہیں تسلیس اور کنواری مریم کا خاکہ جہاں منتق ہوئے جہاں جائیں گے اور کہ خدا کے راست فیصلے اور طاقت سے سب کچھ انجام پائے گا شیطان یہ سب بہت خوبی جانتا ہے حیرت کی بات ہے تاہم جو لوگ آج آپ دیکھتے ہیں اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے ذریعہ مازز ہیں شیطان نے انہیں دانشورانہ آبرو اقلی اور فکری طاقتوں سے نوازا فساحت نے انہیں بنایا عزت طولت جائے دار کی جگہ جو انہیں ہر جگہ دی جاتی ہے یہ سب کا صفایہ ہونا ہے میں حیرت زدہ رہ گئے جب میں ان کو چربی بیلوں کی طرح ضرورت سے زیادہ فخر کے ساتھ دیکھتا ہوں پولوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں جانتے اور خدا کی حصیت سے اس کا احترام نہیں کرتے وہی لوگ ہیں جو بڑے علفاظ سے بھرے ہوئے ہیں اپنے علم پر انسار کرتے ہیں اور بے وکوف ذہنوں کو دبا دیتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گرجہ گھر کو باندھ رکھا ہے کی طرف سے پہنے ہوئے ایک چادر وہ علمہ کرام اسادزہ اور ماری گٹا بلایا گیا ہے وہ جو کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے فخر سے بھر پور جس نے اپنے پیٹوں کے لئے خدا کی سچائی بیچ دی فریسیوں کی طرح انہوں نے مسیح کی تردید کی اور پتل کیا وہ جو کہتے ہیں کہ کلام نہیں بولا جائے گا سوائے اس کے کہ ہم کہیں جو کہتے ہیں وہ سنا نہیں جائے گا اگر ہم منظور نہیں کرتے ہیں وہ جو ایتھوپیا کے جی اٹھنے سے انکار کرتے ہیں جس نے مختلف معاشروں کے کفنوں کو ایک چادر میں پرینٹ دیا جس سے خدا کے لوگوں کی امید تاریخ ہوگا جبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے قیامت کی گواہی دی جا رہی ہے جبکہ خدا اپنا کام انجام دے رہا ہے جیسا کہ ایتھوپیا میں اسے دنیا کی روشنی میں بتایا گیا تھا مستقل باپوں کی طرف سے مسوسل بولی اور گواہی دی جا رہی ہے خفیہ ایجنڈے کے ساتھ رات شیطان کے ساتھ گزاریں وہ لوگ جو اس ادارے میں مذہبوت ہیں جو ایسوسی ایشن آف سنٹس یا محورے کیڑوسنیوں کہتے ہیں اور اتوار کے اسکول میں جو لوگ بدت کو فروف دیتے ہیں وہ اس بات سے انکار کرنے والے سفید کیتھولک علم پرستوں سے کس طرح مختلف ہیں ہاں وہی لوگ ہیں جن کو پہلے اور اہم سزا دی جاتی ہے مختصر یہ کہ ہمارے آباؤ اجداد کا مذہب کیا تھا کیوں کہ یہ موضوع اتنا وسی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کا موازنہ صرف کچھ حالیہ باپوں سے کریں اور ان کا موازنہ موجودہ باپ دادا سے کریں رسول جنہوں نے تسلیس کے بہت کے بارے میں حقیقت سکھائی جس کی علیہ السمیں بارہ رسولوں پال جیمز جسے ہمارے رب کا بھائی کہا گیا ہے ساتھ ڈیکنز ساتھ شاگردر شاگردوں نے کہا خدا کے خادم سلامتی کے بچے ہم ہم ان لوگوں کو یہ قیمتی سبق سکھاتے ہیں جو واقعتہ فرمابردار ہیں ہمانت ابیو یا ہمارے باپ دادا کا مذہب صفحہ آٹھ باپچہ کی کتاب سے پہلا حصہ ہمارے خداوند ہمارے خالف ہمارے نجات داندہ عیسو مسیح کا باپ جو دنیا کی تشکیل سے پہلے پیدا ہوا تھا خدا باپ ایک ہے خدا کا بیٹا خدا باپ سے مختلف نہیں ہے جو اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس نے ہر طرح کی طاقتیں پیدا کے اور وہ مستقبل میں بھی انسان بننا چاہتا تھا اس نے اپنا جسم ورجن مریم سے اٹھایا جو وہ کنواری ہے مرد بیچ کے بغے آئیے ہم اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گے کہ جسم کے ساتھ ایک لازوال ویر متزلزل اور ناقابل روح روح موجود ہے مذہب کو مستر کرنے والے مذہبی لوگوں کا کامہترچاج اور اللہ تعالی کے خانون کو تبدیل کرنا ہے تو وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے گواہی دی مذکورہ بالا لفاظ میں کہ گستاخ اور مرتد خدا کے کلام کو بدلیں گے اور ان کو نیچا دیں گے ان مذہبیوں کے فرزند جو زیادہ سے زیادہ تازہ ترین معلوم ہوتے ہیں آج انہوں نے شیطان کو خدا کی طرح کھلے عام بلند کیا اور ساری دنیا کو برباد کر دیا اور آج حتمی فیصلے پر پہنچ گئے ایک بار پھر ہمارے آبا و اجداد نے کہا ایک بار پھر ہم مردہ اور نیک لوگوں کے جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں ایک بار پھر کیونکہ اسا مسیح ایک انسان بن گیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو واقعتہ انسانی انسان ہے وہ خدا ہے جو کلام ہے اس نے سردار کہن نے انسان سے خدا کے ساتھ سل کی وہی ایک ہے جس نے بابرک ورجن مریم سے جسم پیدا کیا اور اس میں زمہو وہی ہے جس نے ساری چیزیں پیدا کہیں وہی ہے جو مردو میں سے جی اٹھا تھا اور وہی واحد ہے جو مردو کو زندہ کر سکتا ہے گوشپ ہرنیز نے کہا تو رات انبیاء اور انجیل نے مسیح کو تعلیم دی انہوں نے یہ بھی کہا کنواری مریم سے جب وہ پیدا ہوا تھا جیسے ہی وہ سلیپ پر مبتلا ہوا مرتے ہی جب وہ دفن ہوا جب وہ خدا باپ کی گواہی میں نمودار ہوا اور جب وہ ہمیشہ کے لیے باقشاہ رہا تو وہ مردو میں سے جی اٹھا جب وہ جنت میں گیا باپ اور روحل پدس کے ساتھ وہی جس نے ساری چیزیں پیدا کیا جس نے انسان کو پیدا کیا جو تمام کاموں میں ہے حکمرانوں کی موجودگی میں وہ باپ دادا کا سردار ہے وہی جس نے فانون بنایا وہ سردار کہن ہے جو کہنوں کو مقر کرتا ہے وہ بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے وہی ہے جو انبیاء کے ذریعہ تقریر کرتا ہے وہ ایک ہے جو انسان بن گیا خدا باپ سے پیدا ہوا وہ سلوک خدا ہے جو کردار کے خدا سے پیدا ہوا ہے وہ ابت تک کا بادشاہ ہے وہی ہے جس نے نوہ کی حفاظت کی وہی اٹھا جس نے ابراہین کی رہنمائی کی وہ تھا جو اسحاب کے ساتھ پابند تھا وہ تھا جو یاپوک کے ساتھ اجنبی تھا وہ وہی تھا جو جوزف کے ساتھ فروقت ہوا تھا ہمارے دوسرے بوشب ڈونیسوس نے کہا ہم تسلیس کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام فرشتوں کے لئے علم دیا ہے کیونکہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کو زندہ کیا ہے وہ علم کی روشنی ہیں وہی ہیں جو مومن کی خدا کے ساتھ اتحاد کو کامل بناتے ہیں وہ تمام فرشتوں کو مقر کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس کے مستحب کے لئے خلاصہ فضل دیتے ہیں اس طرح ہمارے آبا و اجداد نے دوسریس کے اسرار کو بیان کیا ہم نے یہ بات ان کتابوں سے سکھی ہے جو الوہید بات کرتی ہیں ایک بار پھر ہمیں ممنین ملے جو قادر مطلق خدا کی تعریف کرتے ہیں الوہید تقریر میں خدا کو پکارا جاتا تھا تم خدا دیوتا سب کے سب بچے ہیں جیسا کہ لکھا ہے لہٰذا تسلیس کے کردار کے لخدا خدا کہلانے کا مستحق ہے لہٰذا جو الوہید میں بات کرتے ہیں وہ ان تینوں باڑیوں کی تعریف کرتے ہیں وہ تسلیس کے بے محل اور ناقابل بیان اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے صرف تسلیس کی خدمت کرتے ہیں وہ تمام مخلوقات پر والب ہے کیونکہ وہ ایک ہی قوت ہیں چونکہ تسلیس ایک ایک کردار میں ہے لہٰذا وہ ایک ہی میں کہا جاتا ہے تسلیس کے پہلوں جبکہ ان کے جسم میں منفرد الہی اتحاد میں رہتے ہیں جب وہ ایک ہوتے ہیں تو وہ تین افراد بن جاتے ہیں لہٰذا باپ بیٹے اور روحل قدس کے نزول کی تعریف کریں باپ ہلکا ہے کلام باپ کا بیٹا تھا اور بیٹا نور سے نکلی ہوئی روشنی ہے اور روحل قدس جو باپ سے نکلا تھا وہ روشنی کی روشنی ہے ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش باپ سے ہی ہوئی ہے روحل قدس کا اخراج بھی باپ کی طرف سے ہے لیکن ہم اس کی جانچ نہیں کرستے ہیں کیونکہ یہ سارے ضمیر سے بالاتر ہے اس کی جانچ نہیں کی جاستی ہے اس دنیا میں ہر نام نہات حکمران اس کے ذریعہ مقرد ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری مخلوق کا منواہ ہیں کیونکہ ان سب کو ان کی نیکی نے پیدا کیا ہے ان کے جسم سے انہوں نے انسان بننے کا انتخاب کیا کیونکہ ان کا ایک جسم واقع تاہم سے تعلق رکھتا تھا باپ اور روحل قدس کی مرضی سے خدا کا بیٹا ایسو مسیح آدمی بن گیا وہ مبارک کنواری مریم کے رحم میں ہی سو گیا تھا وہ ایک حیرت انگیز راز کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا جس کا کوئی آغاز نہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے جو تمام درجات سے بالاتر ہے اور تمام مخلوقات سے بالاتر ہے وہ ہمارا کردار کر کے ہمارے ساتھ زم ہو گیا اور وقت اس کے لگنتی شمار ہوا بغیر کسی تبدیلی اور ملاؤٹ کے وہ واقعیتہ ایک انسان بن گیا اس کے الہی کردار میں کوئی عید نہیں ہے ہم جو تسلیس پر یپین رکھتے ہیں خدا اس نے ہمیں اس کے ساتھ کیا اس نے اسے کیا ہم نے اس پراثرار سبب کو خدا کے مقر کردہ اس آغزہ سے سیکھا ہے انہوں نے ہمیں سکھایا یہ تعلیم کافروں سے پوشیدہ ہے لیکن یہ ان لوگوں پر واضح ہے جو ایمان لاتے ہیں راست باز اسے جانتے ہیں لیکن شریر اسے نہیں جانتے ہم نے یہ سبب سیکھا ہے جیسا کی ہمیں پجاری کہا جاتا ہے ہمارے پریسیڈوں کے انوان سے یہ ہمارے ذہنوں کے مطابق قبول کیا جاستہ ہے ہمارے دوسرے والد اپنے خط میں انتاکیا کے آرک بوشپ شہید اگناٹیس جو سینٹ پیٹر رسول کا تیسرا جانشین مقرد کیا گیا تھا نے کہا خدا جس نے ساری چیزیں پیدا کہیں وہی ہے جو اپنی ساری مخلوق کے لے تقریری کرنا تقریری اور انوان دے سکتا ہے وہ ظاہری شکل میں کامل تینوں جسموں میں عظمت کے تخت پر بیٹھا ہے اور سب پر حکمرانی کرتا ہے تینوں لاشوں میں سے ایک جسم مبارک کنواری مریم کے رحم میں حاملہ ہوئی تھی جسم روحید کے ساتھ مل گیا اور یہاں ہم خدا کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں باپ اور روح القدس کے بارے میں نہیں بلکل ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ باپ اور روح القدس کنواری کے رحم میں ہی پیدا ہوئے تھے ہم کہتے ہیں کہ ان تینوں لاشوں میں سے صرف ایک بیٹا اس سے پیدا ہوا تھا ہم یقین رکھتے ہیں کہ باپ بیٹے اور روح القدس میں موجود ہے کہ بیٹا باپ اور روحل قدس میں موجود ہے اور باپ اور بیٹے میں روحل قدس موجود ہے یہ تسلیس تین اجزام ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ اور غیر متزلزل اور ایک ہی الوہیت میں برابر ایک حکومت ایک خواہش ایک طاقت ایک حکومت ایک عبادت ایک تعریف ایک عزاز تسلیس قلعہ مشورے کا ایک ٹکڑا ایک اختیار ایک غیرت ایک مذہبوٹی ایک طرز زندگی اور ایک مقدس تسلیس قلعہ کے لیے اور باپ باپ ہے بیٹا اور روحل قدس نہیں بیٹا بیٹا ہے باپ اور روحل قدس نہیں روحل قدس روحل قدس ہے باپ بیٹا نہیں باپ بیٹے یا روحل قدس میں تبدیل نہیں ہوتا ہے بیٹا باپ یا روحل قدس میں تبدیل نہیں ہوتا ہے روحل قدس باپ یا بیٹے میں تبدیل نہیں ہوتا ہے یہ تینوں جس میں سلطنت اور شان میں کامل ہیں وہی خدای اتحاد میں ایک ہیں یہ تسلیس ایک روشنی اس سے ملی ہے یہ پوری دنیا میں بھرا ہوا ہے اور یہ ان لوگوں پر چمکتا ہے جو زمین کے نیچے ہیں جیسا کہ لکھا ہے میں جنت اور زمین پر بھرا ہوا ہوں اور اس کے مالک جہن میں بھی دیکھو بدتیا پروٹسٹنٹ ازم اور ہمارے باپ دادا کا جواب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ الوہید بیمار ہے اور اپنے کردار سے مر گئی ہے ہماری بات سنو اور شرمندہ ہو لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسیح کردار کا خدا ایک انسان تھا وہ جسمانی طور پر بیمار تھا لیکن اپنے الہی سے بیمار نہیں تھا وہ جسم میں مر گیا لیکن الہی میں نہیں اگر آپ سنتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے بیمار ہے تو خدا ہمارے لیے مر گیا ہم کہتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ الوہید ایک جسم اور ایک کردار ہے اور جان لو کہ ہم مسیح کو اس الوہید کے لئے یہ اسی نام سے صحیح طور پر پکارتے ہیں دوبارہ آپ جو دو حرفوں میں سے ایک بن گئے آپ جو روح اور جسم سے حاصل ہوا ہے آپ کو انسان کے نام سے ایک پکارہ جائے گا یہاں تک کہ آپ کی روح بھی خدای ہونے کے بغیر اپنے کردار میں نہیں مرتی ہم اپنی جانوں کا احترام کرنا چاہتے ہیں کیوں کہ یہ لازوال ہے اگر ایسا ہے کیوں آپ ایسا مسیح کا احترام نہیں کرنا چاہتے کیوں کہ وہ ایک کردار تسلیس کی حصیت سے نکلا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ الوہید فوت ہوچ کی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تسلیس کو ہلاک کر دیا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ نے ہمارے رب کی لاش کو اسی طرح بنایا جس طرح اس کی قبر میں مردہ جسم دھا اور کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے اسے الائی سے جدہ کر دیا کیوں کہ تسلیس کا کردار ایک ہے وہ الوہید ایک ہے اگر ایسا ہے تو وہ شخص کہاں ہے جس نے موت کو فتح کیا اور جہن پر قبضہ کیا آپ نے اسے بے اختیار شخص کی طرح بنا دیا آپ نے اسے مردہ لوگوں میں شمار کیا جس نے ثابت قدمی نہیں کی اس کے بجائے ہمیں دوسرے مذاہب ملتے ہیں جن کو تو ماغوز کہتے ہیں مطلب خدا کے دشمن ہیں جیسا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ خالق ہے خدا کے ذریعہ خالص ورجن مریم سے اس کے جسم اور روح سے پیدا کیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس جسم اور جان نہیں ہے کہتے ہیں کہ الوہید نے روح کا دردٹھا لیا واقعی کیا الوہید جسم سے بالکل الگ ہے کیا گوشت ہمیشہ کے لیے گلنے کے لیے رہ گیا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ روح کو زندہ نہیں کیا گیا ہے اور جو انکار کرتا ہے اسے شرم آنی چاہیے جب وہ ہمارے خداون دیسو مسیح کے یہ لفاظ سنتا ہے کہ میری جان موت سے زیادہ غمزد ہے میرے خدا یہ کہتے ہوئے کس پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہارنے والی طرف ہیں اپنے تیروی پیغام میں آرچ بوش پگناٹے اور شہدہ نے کہا ہمارا خداون دیسو مسیح واقعیتہ میں پیدا ہوا تھا وہ واقعیتہ بڑا ہوا ہے اس نے واقعیتہ کھایا پیا وہ واقعی مسلوب ہوا تھا وہ واقعیتہ بیمار بیمار ہوا مر گیا دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا جو اس پر یپین رکھتا ہے وہ برکت والا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بابرکت زندگی سے مختلف ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں وہ جو خدا کے بیٹے اور ایسو مسیح کو تقسیم کرتے ہیں ایک جسم ایک کردار بننے کے بعد وہ جو دو جسم کو دو کردار بناتے ہیں ان کا شمار ان یہودیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی سرکش تقریر کے سبب خدا کو مسلوب کیا ان کی تقریر یہ تھی ایک اچھے کام کے لہم ہم آپ کو سنگسار نہیں کرتے ہیں لیکن بلکا توہین رسالت کے لیے کیون کا حاور اس وجہ سے کہ آپ انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں خدا کے بیٹے کی کمزوری میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسے کوئی مسئلہ ہے وہ جو اسے دو جسم اور دو کردار بناتے ہیں ان کا مقدر وہی ہے جو مرتد یہودیوں کا تھا لیکن بیٹے کا جسم ہم سے مطالف ہے متحد الوہیت اور گوشت سے وہ دونوں میں سے ایک ہو گیا کیونکہ اس نے دونوں کو متحد کر دیا الہی میں جیسے جسم کا چوتھا اور کردار کا دوسرا آنسر شامل نہیں ہوتا ہے وہ جسم میں تین ہیں ان کے تسلیس کے جسم ان کے نام سے پہلے نہیں ہیں ان کے نام ان کی لاشوں کے بعد نہیں ملتے ہیں وہ وقت جو ان سے پہلے نہیں ہے لیکن وہ دنیا سے پہلے تھے تاہم زمین پر کوئی ان کو نہیں جانتا تھا خدا کا بیٹا جب وہ ایک انسان کی حصیت سے تھا وہ کہتا ہے باپ دیکھو میں نے آپ کا نام سبھی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں مجھے اپنے بادشاہی کے ذریعہ ظاہر کرو یہ دنیا کی تشکیل سے پہلے تھا اس کی وضاحت کے بعد دنیا اسے جاننے لگی خدا دی فیر ڈیبری ٹبر ماؤنٹین میں گواہی دینے کے بعد یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ تینوں پہلے تھے اور برابری اس نے اردن میروہ حلپت کو بھیجا خدا باپ سے بیٹے کی پیدائش ناقابل تلافی اور دوسروں کو بتانا نامکن ہے کیونکہ یہ ایک ناقابل تلافی مسودہ ہے وشال جرافٹ کی جانچ کرنا نامکن ہے وہ ان سے تفتیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی پیدائش انسانی پیدائش کی طرح نہیں ہے اس کی پیدائش یہ ایک ماما ہے اس کی جانچ نہیں ہوسکتی لہٰذا خدا کے کنبہ کو اپنے تیوہی دو اپیدی کی بنیاد کو آہتیات سے سمجھنا اور سمجھنا ضروری ہے آپ کی تفہیم کو بڑھانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ثبوت ہے جس کی میں نے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کی ہے کہ ہمارے آبابو اجداد کے ذریعہ مقدس تسلیس اور تسلیس کا بہت کیسے انکشاف ہوا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمانت آبیو یا ہمارے باپ دادا کا مذہب کی کتاب پڑھیں اس سے آپ کو اپنے اپیدے کی بنیاد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے قدیم آبادر نے ہمارے تیوہی دو اپیدے کی بنیاد رکھی انہی بزرگ کتابوں میں ہمارے اتحاد اور روحانی جنگجو کی سب سے زیادہ عزیز پیاری بنیادے یہاں کچھ کتابیں آپ کو اس کتاب میں ملے گی سینٹ اپناسیوس باسی ایلوس گری گوری ابو لیڈیس افرائیم ایرکلیس افروڈائٹ جان تھی وڈوٹس اپیانیس ازین جان افور کیلوس تھی وڈوسیز سوویرس کیراکوس ڈیونیسز ابا گیبریل ابا ماکرس اور دوسرے جن کے پاس میں نہیں ہے مہدود جگہ کی وجہ سے ذکر کیا آپ سب کو اس حیمن ٹیبیو یا ہمارے باپ دادا کا مذہب کی کتاب میں مل جائے گا میرے لوگوں خدا کے کنوے جب آپ ان باپوں کی جدو جہت کو سمجھتے ہیں ہمارے ایتھوپیا کے آرپوڈوکس چرچ کے پائدین چرواہے آج اپنی گھڑوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں جن کو پادریوں کے نام وراست میں ملے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ پیغام آج جاری کیا گیا مشہورے کے لیے نہیں خدا کا فیصلہ اور انتباہ جو سات وقت کے لیے منتقل کیا گیا تھا اور چرچ تک پہنچ گیا مومن تک اور سب سے بڑھ کر آدم کی اولاد تک لیکن وہ بغاوت کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلے کو سننے اور توبہ کرنے سے تاثر تھے حقارت سے اس کے بجائے وہ پرانے سانٹ جرے گن چھوٹے نبی شیطان کے پیچھے ہو گئے آخر میں یہ پیغام ایک طاقتور آپ کی عمد کو بیان کرنے کے لیے چاری کیا گیا ہے نہ صرف یہ یہ بتانا کہ خدا کا صبر ختم ہو گیا ہے اوور لیپنگ اور سیریز جو زمین نے اپنی تخلق کے بعد سے نہیں دیکھی بیماریاں زلزلے آتش فشا پٹنا پتلام بھاری برف سلا یہ پیغام یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہے کہ مذکورہ بالا تمام آج کے ہیں اور وہ اس خوئی ہوئی نسل پر عمل کریں گے آرثوڈوکس تیوہی دو عقیدے میں حقیقی اور روحانی عبادت اور روحانی رہنمائی کی طرح نظر آتی ہے خدا کے کنبے اور ورجن مریم کے بچے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے روح القدس کے ذریعہ رہنمائی اور سکون حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے اسو مسیح ہمارا خداوند اور نجات داندہ ہمارے باپ اس سے پہلے کہ اس نے رسولوں کو حتمی حکم دیا اس نے ایک بہت بڑا حکم دیا کہ جب تک وہ اقدار حاصل نہ کرے یروشلم کو نہ چھوڑیں اس نے کہا میں اپنے والد کے پاس جا رہا ہوں اور میں آپ کو روح القدس مددکار بھی جوں گا اس نے ایسا کیوں کہا ہاں اس کے وفادار بچے اس کے وفادار بچے ان سب کے لیے اس نے بہت قیمت ادا کی ان کو اپنے دشمن شیطان سے بچائے گا اور وہ اپنی روشن ترین راہ پر ان کی رہنمائی کرتا ہے کلام کو سمجھنے کے لیے وہ اپنی نیکی کے مطابق انہیں تمام فہم اور روحانی تفہیم دیتا ہے بہرحال خدا کے بولنے کے بہت سارے طریقے ہیں آج بہت سے لوگوں کے لیے سوال یہ ہے کہ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور اس کی طرف سے روحانی رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ رہے ہیں اس طرح جدید دور کے مبلغین یہ کہتے ہوئے مومنوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف کلام کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں یقینہ اس کی اس کا کلام وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے اپیدے قائم ہیں یہ ہمارے اپیدے کا مرکزی ستون ہے لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی کے دوران ہمیں اچھ چیزیں ہی چیزوں کے بارے میں اپنے سوالات کے جوابات سننے کے لیے خدا کی آواز خدا کی آواز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی کے دوران ہماری رہنمائی کرے گی صرف اسی طرح ہم خدا کے کلام کو بغیر کسی داپ کے رکھے سکتے ہیں نوکری باپ تینتیس کی کتاب میں خدا کے کلام میں آیات بارہ سے تینتیس ہمیں بتائیں دیکھو تم اس میں انصاف نہیں کرتے میں تمہیں جواب دو گا کہ خدا انسان سے بڑا ہے تم اس کے خلاف کیوں لڑ رہے ہو کیوں کہ وہ اپنے کسی معاملے کا حساب نہیں دیتا ہے کیوں کہ خدا ایک بار کہتا ہے ہاں دو بار پھر بھی آدمی اسے نہیں سمجھتا ہے خواب میں رات کے ایک خواب میں جب انسانوں پر گھری نیند آتی ہے بستر پر نیند آتی ہے تب وہ انسانوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی ہدایت پر مہر لگا دیتا ہے تاکہ وہ انسان کو اپنے مقصد سے باز آ جائے اور انسان سے غرور چھپائے وہ اپنی جان کو گڑے سے اور اپنی زندگی کو تلوار سے ہلاک ہونے سے بچاتا ہے وہ اپنے بستر پر بھی درد کے ساتھ جکڑا ہوا ہے اور اس کی ہڑیوں کی بھیڑ کو سخت درد ہے تاکہ اس کی زندگی روٹیوں اور اس کے نفس سے گھن آتی ہے اس کا گوشت کھا جاتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے اور اس کی ہڑیاں جو نہیں دیکھی گئیں ہاں اس کی روح قبر کے قریب ہے اور اس کی زندگی تباہ کرنے والوں کے لیے ہے اگر اس کے ساتھ کوئی میسنجر ہو ایک مترجم ہزاروں میں سے ایک آدمی کو اس کی صدفت کا مظاہرہ کرے تب وہ اس پر احسان کرتا ہے اور کہتا ہے اسے اس کو گڑے میں جانے سے بچا مجھے فدیہ مل گیا ہے اس کا گوشت کسی بچے کے مقابلے میں تازہ ہوگا وہ جوانی کے دنوں میں واپس آئے گا وہ خدا صدہ مانگے گا اور وہ اس کے حق میں آئے گا اور وہ اس کا چہرہ خوشی سے دیکھے گا کیونکہ وہ انسان کو اس کا راستبازی دے گا وہ مردوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور جو حق ہے اسے خراب کر دیا ہے اور اس نے مجھے فائدہ نہیں پہنچا وہ اپنی جان کو گڑے میں جانے سے بچائے گا اور اس کی زندگی روشنی پائے گی بیشک یہ سب کچھ خدا نے اکثر اوقات انسان کے ساتھ زندگی گزار کو واپس اس کی جانگڑے سے لانے زندگی کے نور سے روشن ہو جائے حیوک میری بات سنو اچھی طرح سے نشان لگاؤ خاموش رہو اور میں بات کروں گا اگر آپ کے پاس کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے بولی کیونکہ میں آپ کو راستباز ثابت کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں تو میری سنو خاموش رہو اور میں تجھے حکمت سکھائوں گا حادر مطلق خدا کا کلام کہتا ہے جو ہمیں ایوک کی کتاب میں ملتا ہے میرے کنبے خدا کا کنبہ جیسا کہ آپ اوپر خدا کے کلام سے سمجھتے ہیں اگر ہم واقعتہ اسے اسے چاہتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ وہی نازل کرے گا اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ جواب دیتا ہے سرزنش کرتا ہے اور سکھاتا ہے میرے لوگو آج ہم جس دشمن کا سامنا کر رہے ہیں وہ انتہائی نفیس جدید ہے کیونکہ وقت بڑی برائی سے بھرا ہوا ہے خدا کے بہت سے لوگوں کو کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت ہے جب خدا ان سے خوابوں اور نظاروں میں بات کرتا ہے وہ جانے اور مبلغ کو مشورہ اسے لگتا ہے کہ وہ اچھی ہے میں ان کے ایمان اور اس کا اخلاص میں لیکن وہ ایک ایسا کہن ہے جو جگہ سے باہر ہے اس کی طرف سے کوئی مصبت بات نہیں ہے کیونکہ وہ وہی شخص ہے جس نے اپنے خالق کو پیسوں کے عوض بیچ دیا اور اپنی گھڑے زبا گئے وہ کہتے ہیں ہم خواب یا خواب نہیں سنتے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں کہ ہم صرف وہی مانتے ہیں جو کلام میں لکھا ہے یہ نوٹ وہ ہیں بدتیوں پروٹسٹنٹ کے تھولک اسلا ممسو فضل مومنوں کے قاتلوں جو ہمارے گرجہ گھر میں چپے ہوئے ہیں خدا چوروں مرتدوں اور تاریکی کے کارکنوں کے ساتھ کی عرفاقت رکھتا ہے کیا فائدہ انہوں نے اس کی تردید کی انہوں نے اسے ٹکڑوں کے لب بدل گئے تبدیل کر دیا اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق شیخیں اگر وہ کہیں اے بال ہماری سنوں اقاب اور الزابیل کی طرح ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اسرائیل کے خدا کو رکھ کیا ان کو کس نے سنا وہ یہ بات بخو بھی جانتے ہیں کہ خدا ان کو نہیں سنتا ہے جیسا کہ ایلیا کے ذریع بال سال کے نبیوں کو پھانسی دی گئی تھی آج کے ماتمی لباس کے سبھی مبلاسین کے لکی جو ہمارے گرجہ گھر میں بڑھ چکے ہیں جلد ہی ان کو کاٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ کہتے ہیں خدا کی بات کے طریفے کو نہ سنو صرف وہی سنے جو لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں صرف وہی سنے جو ہم کہتے ہیں تم کل دیکھو خریداری کے لیے خدا کے کلام کو کم اور دھندلاپن راست بازوں کو پریشان کرنا انسان کی عبادت کے لکو ان کو بنانا تاکہ ہو حق کے پریب نہ آ جائیں تیرے کرتوت کی وجہ سے تم بال کے انبیاء کی طرح کر پڑے گے آپ تمہیں کھائے گی آپ اور آپ کی اولاد ہمیشہ کے لیے برباد ہوج جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور اس کا طرز زندگی آپ کو بچائے گا نہیں گدھے کا شوہر آپ کو ہینہ سے نہیں بچاتا ہے ایک ایسا مبلغ جو آج ددوا کرتا ہے اور خواب نہیں دیکھتا ہے اور خدا کے کلام کو ٹھیک سے نہیں جانتا ہے آپ کو آپ کی حمد اپنی کیتولک مذہب اور اس لیے کہ آپ نے روح القدس کی حقارت کی وجہ سے سزا سنائی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خواب سے نہیں چل رہے ہیں اگر آپ ان ممنین سے رشک کرتے ہیں جن کا جواب بسارت خواب فہم دا اور ان کے سوال کے روزے کے ذریعہ ملا ہے اگر آپ وہ ہیں جو خدا کے بولنے کا طریقہ منتق کرتے ہیں تب آپ نے اپنے آپ کو خدا روح القدس سے بالاتر کر دیا جیسا کہ میں اس سے سمجھتا ہوں چاہے وہ سہدے کا فردے سے جانتا ہے یا نہیں سابقہ سانٹ چوٹے نبی جرے گن کا شکار ہے کیونکہ وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے شیطان نے دیدہ دلیری سے خدا ہونے کا ددوی کیا تھا اس نے شیطان کی مرضی پوری کر دی تھی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے تمام عیسائیوں سے بچو ان لوگوں سے جو حقیقت کو نہیں جانتے ایمان کے سوداگر کتھولک مذہبی اسلاح موس کرنے والے جو اپنے پیٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں خداون کو مسلوک کرنے والے فریسیوں سے زیادہ تباہ کر رہے ہیں مجرم واپس نہیں آئیں گے تو ان لوگوں سے مہتات رہو آج یہ ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو ابھی توبہ نہیں کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایسے جرائم کرتے ہیں جو حقیقت میں شیطان کے ذریعہ نہیں ہوتے ہیں بہت مہتات رہو انہوں نے سارا راستہ ڈھانپ لیا کیونکہ یہ سب کہتا ہے کہ میں ایک استاد ہوں اور فارغل تحصیل وہ شیطان سے زیادہ کام کر رہا ہے اگرچہ ان کی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی وہ اس ادارے کے لبادے میں آستے تھے جسے انجمن سنت یا مہبیر کے روزن کہا جاتا ہے لہٰذا ہم نوچوان خواتین سے خصوصی آہتیات برتنے کی اپیل کرتے ہیں ایک موپے میں موسیٰ نے خدا کے لوگوں کے ساتھ بہر احمر کو عبور کیا جب وہ لوگوں کو نصیحت اور رہنمائی کر رہا تھا ان کی بہن مریم نے ان کی مخالفت کی اور کہا ہم بھی نبی ہیں تم تم کون ہو کہ تم ہم سے بہتر ہو خدا ان دونوں کو ہکل میں خیمے میں آنے کا حکم دیتا ہے وہ قریب پہنچے اور خداوند نے ہکل سے کہا مریم تم ایک نبی کی طرح ہو لیکن میں تم سے خواب میں بات کرتا ہوں اس کی حد ہے لیکن میرا خادم موسیٰ آپ کی طرح نہیں ہے خدا نے گواہی دی میرے خادم موسیٰ میں آپ سے آمنے سامنے بات کروں گا تب اس نے موسیٰ کی بہن کو کور سے مارا کیوں کیوں کہ وہ اس کا احترام نہیں کرتی تھی میں نے یہ اٹھایا کیوں کہ خدا خوابو الفاظ میں نظاروں میں اور بہت سے طریقوں سے بات کرتا ہے خدا نے اپنے بہت سے گناہوں کے سبب اسرائیل کے اللی کہن ایل کو مسترد کر دیا اور اسے عزمت سے برخواست کرنے کا فیصلہ کیا سموئی جو اس وقت ہکل میں خدمت کر رہا تھا وہ بہت کم عمر تھا اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور اس کا کام کہن ایلی کی خدمت کرنا تھا جب وہ ہکل میں پڑا تھا رات کے وقت اس نے ایک آواز سنی کی سموئیل سموئیل چون کٹھا اسے لگا کہ اسے پجاری ایلی نے بلایا ہے ایلی نے کہا میں نے آپ کو فون نہیں کیا لیکن اگر وہ آپ کو دوبارہ بلایا تو کہو کہ آپ کا خادم آپ کو سنے گا خدا نے سموئیل سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ ایلی اور اس کے بیٹوں کے خلاف کاروائی کرنے جا رہا ہے جو شرمناک ہیں سموئیل نے اسے لیا اور ایلی کو بتایا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ایلی کے بیٹے فلستیوں کے خلاف جنگ میں سائون کے سندوق کے پیچھے آئے جب جنگ میں ایلی نے اپنے دو بچوں کی موت کی آواز سنی ایلی چون کٹھی وہ اپنی نشست سے گر گیا اس کی گردن مڑی اور وہ دنگ توڑ گیا جیسا کہ خدا نے سموئیل کو بتایا خدا کئی طرح سے بولتا ہے کلام یہ ہم سے کہتا ہے میری قوم جوزف ابھی ایک لڑکا تھا خدا نے اسے بتایا کہ ان کے خواب میں کہ وہ حکمرانی گی نون اور وہ بہت اچھا بن جائے گا کہ خدا نے ہمیں بتایا کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں سے بات کی تو اسے اپنے بھائیوں سے نفرت ہو گئی اس کے بھائی اس سے ناراض ہوئے اور کہا کہ آپ ہم پر حکومت کریں گے اس نے اپنے والد کو یہ بھی بتایا کہ اس نے چاند اور سورج کو جھٹے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے والدوں سے ناراض تھے اس کے والد نے کہا تمہاری ماں اور میں کیا ہم آپ کے لئے چھکیں کیا جوزف کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے نہیں جو کہا گیا وہ سچ ہو گیا خدا کا خاندانی نوٹ ہنوک سے نوہ ابراہیم اسحاق یاپو موسی جوشوہ اے سیہ خزقیل یرمیہ تمام نبی احد نامہ میں یہودہ کے سوا تمام رسولوں وہ خدا کے روح القدس کے ذریعہ وہی خوابوں سے رہنمائی کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کافروں اور مرتدوں سے دور رہیں مقابلے میں ایتھوپیہ اور دنیا دنیا ایتھوپیہ سے کیوں نفرت کرتی ہے دنیا ایتھوپیہ سے کیوں لڑتی ہے دنیا ایتھوپیہ کو کیوں چیلنج کرتی ہے وہ ایتھوپیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے جب ہم آج ایتھوپیہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت کمزور ہوچکی ہے یہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں شیطانوں کے ایجنڈے کو چلانے کے لیے مختلف ذہنوں اور افکار کے حامل افراد کی نسلیں اپنے ہی ملک پر تباہی مچا رہی ہیں اس کے باپ دادا اپنے مذہبوت افیدے اتحاد اور محبت کے ساتھ زندہ رہے ہزاروں سالوں سے انہوں نے اتحاد کر کے اپنے دشمنوں کو شکست دی ہے اس کا خلوص اور خدا کی تلاش اس کے خلاف بہت سے دشمنوں کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے ایتھوپیہ کو خدا نے کس چیز سے پیار کیا کیوں کہ وہ خلوص دل سے بلکل ہی خلوص دل سے اپنے خدا کی تلاش کی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ دنیا اپنے خالق کو جانتی ہو اس نے ہمارے ذہن میں رکھے گئے قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کی یہاں تک کہ اگر ہم اس کے لیے حالیہ ثبوتوں کا ذکر کریں موسی اسرائیل کو بچانے کے لیے سفر پر جب اسے اپنے ہی لوگوں سے چیلنج اور دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑا جب خدا نے موسیٰ سے کہا مجھے ان لوگوں کو قتل کرنے دو جنہوں نے مجھ سے خیانت کی اور میں آپ کو ایک عظیم قوم کا قائد بناوں اور خدا کی طرف سے بلائی جانے والی عظیم قوم ایتھوپیا تھی آج انجیل کے ایام میں شروع سے ہی اس نے خداون کو قبول کیا اہد نامہ قدیم سے نئے اہد نامے کو ڈھالنے اور زم کرنے سے نشان کے ساتھ ہپ کے ساتھ کھڑے بہت سے کشتیوں کو تراش کر بہت سے شہدہ کے ذریعہ تصدیب شدہ تب ہی دو ایک ٹویل وقت کے لیے وہ کچل دیا گیا ستایا گیا وہ بھی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے وہ ہمارے مینطی سابت قدم باپ دادا کی جدو جہد کر کے خدا کی مدد اور محبت کے ساتھ یہاں آئی تھی باپی دنیا چاہے وہ بڑا ہوا یا نہ ہو خالف سے انکار بد کو اپنا بادشاہ بنایا وہ اقائد رکھتے ہیں جو شیطان کا نچور ہیں خود کو اصلی سمجھنا تیوہی دو اور ایتھوپیا خدا کے فضل کے حقیقی مالک صبح اور رات وہ ایتھوپیا کے خلاف سازشی کر رہا ہے وہ رات کو ایتھوپیا کو تباہ کرنے کی کوشش میں گزارتا ہے اس کے بطور گواہ یہ نسل اور پوری دنیا اسے واضح طور پر دیکھ سکتی ہے اور اپنے لیے دنیا کی سازش کو سمجھ سکتی ہے اس کے علاوہ ایتھوپیا ایک احد ہے اس طرح سے بہت سے دشمنوں نے ایتھوپیا پر مہم چلائی کیونکہ وہ ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جو خدا کے کلام پر یپین رکھتے ہیں اور جو ایمان کے اتحاد پر یپین رکھتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام دشمن ہر سمت اور مراد سے آتے ہیں دنیا کے امیر ترین ممالک جو اپنی معیشتوں کے ساتھ جدو جہت کر رہے ہیں امریکہ، برٹنیا، فرانس، جرمنی، چین، انگلینڈ، ترکی، سعودی عرب، مصر، ہندوستان، جاپان، کینیڈا اور اسی طرح کے بہت سارے ممالک اقائد پروپسٹنٹ، کیتھولک اور کافر ہیں اگرچہ وہ شیطان کی شاخی ہیں لیکن جوہر میں وہی اقائد ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایتھوپیا خدا کی ایک محبوب قوم تھی کیونکہ انہوں نے اپنے باپ شیطان سے سیکھا تھا اور یہی کہانی ان کو ان کے باپ دادا سے سنائی گئی ہے جب آپ ایتھوپیا آتے ہیں آج ان کے بچے وہ ایتھوپیا کے خلاف مربوط مہم چلا رہے ہیں آج ایتھوپیا کے آس پاس وہ حکومتیں جو پوری دنیا میں طاقتور ہونے کا ددوی کرتی ہیں اسے آباد کرو وہ ایتھوپیا کے کنترول میں ہیں جبوتی میں سب سے بڑا فوجی اڈا قائم کرنے والے ممالک کا کیا حال سامنے آیا ظاہر ہے وہ اس مقدس سرزمین کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے آس پاس موجود شیطانوں سے دو چار یہ بچے بہت پریشان ہیں کیونکہ شیطانوں کے والدین بہت بھی واقف ہیں کہ وہ شیطان کے بچے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں یہ تمام حکام شیطان کی طرف سے آئے ہیں جو انہیں چلاتا ہے ایتھوپیا کے آس پاس کے ممالک کون آباد ہیں جنوبی سوڈان میں امریکہ، فرانس، چین، جرمنی، جاپان، ترکی، متحدہ، عرب امارات اور دیگر شمالی سوڈان میں انگلینڈ، کوری دور روس اور مصر، دوسری یوروپی اور ایشین ممالک بھی آباد ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ملک اتنا طاقتور یا معاشی طور پر طاقتور نہیں ہے صرف ایتھوپیا ہی موجود تھا جو معاشی اور عسکری صلاحیتوں کے لحاظ سے انتہائی نچلی سطح پر ہے باقیات وہ ممالک اور حکومتیں ہیں جو ان کے تابع ہیں وہ تمام سفید اور عرب کے زیر اہمام ممالک ہیں جبوتی، سوڈان، سومالیا اور اریٹیریا ایسے ممالک ہیں جن کی حمایت حاصل کر کے وہ رہ رہے ہیں وہ مقصد جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں تاہم ان کا استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ایتھوپیا سے کیوں ڈرتے ہیں تم اس سے نفرت کیوں کرتے ہو جواب ایک ہی ہے کہ ان کے شیطان بلکل جانتا ہے کہ تسلیس ابراہیم نے ایتھوپیا اور اس کی ایتھوپیا سے محبت کے لطیار ہے کیا تیاری کی تھی نہ صرف یہ کہ وہ جانتا تھا کہ خدا کے موسشدہ حلام جو انہیں زمین کے سامنے سے تباہ کر سکتے ہیں ایتھوپیا سے آئیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سنبھال سکتے ہیں اور وہ اسے آسانی سے کرتے ہیں انہیں اور کیا کرنا ہے ان کے پاس کیا لانا ہے یہ کام کرتا ہے یا نہیں انہوں نے اپنے جیٹ تیاروں میزائلوں بحری جہازوں ٹینکوں اور بندگوں کے ساتھ سفارہ کر دی ہے انہوں نے یہی کیا ایتھوپیا دی روشنی کی دنیا کے نام پر ساتھ پیغامات دنیا اور ہمارے ملک ایتھوپیا کو تقسیم دنیا کی اس پر پاورز نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ لوگوں اور میڈیا میں اس پیغام کو پھیلنے سے روکا جائے خاص طور پر بی بی سی نیوز سرویز کو تیسرا پیغام انگریزی میں لکھا گیا ای میل کے ذریعے موصول ہوا ان کا فوری جواب یہ ہے کہ وہ عوام کو اس کی وضاحت نہیں کرسکتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بورٹ کے ممبر موجود ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں ای میل کریں اور انہوں نے مجھے اپنا ای میل ایڈریز بھیجا میں نے بورٹ ممبروں کو فورا بھیجا لیکن کوئی جواب نہیں ہے دوسرا میں نے اسے ای میل کے ذریعہ اکانومس فنٹی نیشن ایل میڈیا کمپنی کے ایڈیٹر کو بھیجا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ آگیا ہے لیکن انہوں نے اس میں ترمین کرنے کو کہا اور اس کے بعد اس کو عام کیا جائے میں نے کہا نہیں اس میں کمی نہیں کی جائے گی اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اگر آپ کر سکتے ہو تو اسے بغیر ترمین کیے ہی نکالے یا جیسا ہے اسے چھوڑ دیں پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اس کے بعد سفید دنیا خدا کے آنے والے فیصلے سے لعالم نہیں ہے وہ خوب جانتا ہے خاص طور پر رحماؤں نے اسے ہلکے سے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے اپنے قائد شیطان سے کہا کہ وہ انہیں سچ بتائیں اور ایسا افدام کریں جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان سے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے والد شیطان سے ایتھوپیا کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے وہ عوام اور تیوہی دو مذہب کے خلاف مہم چلا رہے ہیں وہ سات سو سالوں سے ایک مربوک مہم چلا رہے ہیں لیکن ہماری مسیحی برادری چاہے کچھ بھی ہو مامون کی زندگی بصر کرتی رہے گی سمجھنے اور مہتات رہنا کی ایتھوپیا کون ہے اور یہ کہ ناجائز توبہ کرے اور پھیلے اور دنیا کے غزب سے بچ جائیں جیسے ہمارے باپ نوہ نے فریاد کی انہیں ایتھوپیا میں روشنی کی دنیا کے ساتھ پیغامات سننے کے لیے بنائے گئے تھے اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں جس کا نام مکاشفہ جان بیس ہے نے ایک ٹیلی گرام پیج لانچ کیا اور اس ٹیلی گرام کے صفحے پر کم سے کم دو سال تک تمام پیغامات منتقل کر دیئے گئے تھے صرف یہی نہیں بلکہ آدم کی اولاد کے تمام بل آئینوں کو فیس بک، یوٹیوب، آئی ایم او، وارٹس ایپ اور دیگر مختلف زبانوں میں بڑے پیمانے پر تفصیم کیا گیا ہے کس نے سنا؟ یہ بہت افسوسناک اور حیرت انگیز ہے انسان سب سے زیادہ سرکش متقبر، مرتد تقبر اور اپنے علم پر فخر کرتا ہے ہم ایتھوپیا اور پوری دنیا میں ایک سو سولہ سفر 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 ٹیلی گرام سارفین دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے اگر ہم آپ کو بتاسکیں گے کہ کتنے لوگ ایمان میں داخل ہیں ہم نے اسے تاریخ کے لیے محفوظ کیا ہے اس کا اندراج کرنے کا ایک موقع تھا تو ریجسٹر جیت گئے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کی حکومتیں بیکار نہیں بیٹھتی ہیں وہ ایتھوپیا کے خلاف اپنی تباہی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں وہ آج تھکے ہوئے نہیں ہیں لیکن شیطان ان کو آخر تک لے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہتھی الامکان ایتھوپیا کے کٹ پتلی حکومتیں لگا رہے ہیں اور تبدیل کر رہے ہیں ایتھوپیا کے تیواہی دو چرچ کے ساتھ ساتھ مومن کو بھی کنٹرول کرنے کے لبو وہ اپنے مختلف اندھیر اقائق کو پھنسا کر اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں پانند کے فیلاو پروٹسٹند اسلام نسل پرستی کو پھیلنے کے فیلاو کے فیلاو مردد کی تعداد حیاشو کی تعداد نمازیوں کی تعداد اور تمام اس مہم گوروں کی طرف سے ایک کسی رلجتی حملہ ہے میرے لوگوں وہ جانتے ہیں کہ ایتھوپیا کھڑا ہوگا اور اتحاد کے ساتھ دنیا کی قیادت کرے گا وہ بہت بھی واقف ہیں کہ ایتھوپیا کی عالمی ہلکی حکومت حکومت کرے گی ان کی صرف تشویش اس سے نمٹنے کے لگ کیسے ہے شیطان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کرے گا کیا جائے گا لیکن واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ایتھوپیا کو کمزور کرنا مومن کو ختم کرنا مومنین کو ایتھوپیا کے جیٹھنے سے انکار کرنے پر مجبور کرنا اور ایک اوم کی حصیت سے کھڑے ہونے سے پاسر رہنا ہے اگر وہ یہاں سے چھلام لگا دیتا ہے اور آخری جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس نے تمام عظیم اقوام بہریہ کے جیٹ میزائلوں کو ہمارے گرد گرنے کیلا منتقل کر دیا میں یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ ایلان کرے کہ ان کا تدفین اور قبر یہاں ایتھوپیا میں ہوگی حتی کے ایتھوپیا میں بھی آپ کے آبائی وطن میں آپ کا کیا منتظر رہنا محض خاک کی طرف مائل ہونے کی بات ہے ہماری دوانائی تسلیس کی الوہیت سے نکلتی ہے ہماری دوانائی اور طاقت قادر مطلق خدا اور ورجن مریم ہیں یہ تسلیس ہی ہے جس نے آپ کو تاریکی کی طاقت اور پوری مخلوق کو پیدا کیا آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی مرضی پوری ہوج جائے گی اور ان کا راست فیصلہ سامنے آ جائے گا تو کیا ہوتا ہے آپ اپنے قرے دان سے دفن کریں گے آج ایتھوپیا گوشت کی نظر میں ناپس ہے لیکن روحانی طور پر وہ دولت مند ہے ہمارے باپ جیکب اس کے ایمان کے سفر پر بیت ایل میں کیا ہوا ہم نے اپنے سبب کے دوران آپ کو اس کی وضاحت کی اس نے دیکھا کہ ایک سری زمین سے آسمان تک فیلا ہوا ہے اس پر مقدس فرشتے چڑھتے اور نیچے آتے ہیں اور دیکھا کہ خدا تعالیٰ اس پر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت متاثر ہوا انہوں نے کہا یہ خدا کا سب سے پورجوش مقام ہے انہوں نے کہا اپنی والدہ کے اہل فانہ سے حجرت کرنے سے پہلے اس نے ایک پتھر کی یادکار کھڑی کی تھی اور اس پر تیل ڈال رہا تھا یہی پر خدا نے واز کیا کہ وہ ابراہیم سے کیا ہوا ودہ پورا کرے گا جب وہ لوٹا تو اس نے اپنے چچا کے گھر میں بیس سال گزارے اور خدا نے اسے نہیں چھوڑا جب وقت آیا تو خدا نے کہا اپنے باپ اور اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ جب وہ اپنے کلام کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں سفر کیا تو خدا نے اسے دوبارہ بیت ایل میں حاضر کیا اور اس کے کلام کی تصدیت کی وہ ودہ جو اس نے ابراہیم اور اسحاف سے کیے تھے اس نے اسے یپین دلایا کہ وہ اپنی بات پر عمل کرے گا سیڑی کہاں ملی ہے جس نے بیت ایل میں یاپو کے بارے میں انکشاف کیا اس دن اور عمر میں خدا نے اپنے کلام کی تصدیت کس کے ساتھ کی جیسا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ جو اپنے جسم کے ذریعہ اسرائیل کہلاتے ہیں اور جو اپنی روح کے ذریعہ اسرائیل کہلاتے ہیں آج خدا تعالیٰ نے ایتھوپیا کے آرثوڈوکس تیوہی دو اتقاد سے اپنے حد کی تصدیت کی ایتھوپیا سے جس ملک سے وہ محبت کرتا ہے اس نے اپنی ماں اور ہماری ماں ورجن مریم کو ایتھوپیا کو میراز کے طور پر دیا انہوں نے یہ بھی تصدیت کی کہ ایتھوپیا وہ سرزمین ہے جہاں اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے سیڑی بیت ایل میں بیان کی گئی یہ اب بھی ایتھوپیا میں کھڑا ہے ہمارے بہت سے باپ دادا جو تقدیس میں ہیں اپنے مشن کے لیے مقدس فرشتوں کے چڑھتے اور اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب اس حفیقت میں ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے کہ آج ہمارے غریب ملک کے آس پاس وہ اپنی فوجوں کو دھکیل رہے ہیں آج ہماری حکومت کیا کر رہی ہے جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں یہ سابقہ سانٹ کی انجمن اور ایسوسی ایشن کے حکامات پر عمل درامت بن گیا ہمیں یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شیطان کا پہلا سپاہی ہے میری قوم خدا کے لوگوں غور سے پڑھیں اور سمجھیں آج ایتھوپیا میں امریکہ بابل نے اپنا سفارت خانہ کیسے بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی نفاظ کے لیے ہے تمہیں نہیں پتا ایتھوپیا میں امریکی سفارت خانے کی تعمیر پر دس لاکھ دو سو پچاس ملین لاغت آئی ہے مشرف اور جنوبی افریقہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا تہا خانے ہے جو زمین پر آتا ہے اس کی ایک فوجی کمانڈ پوسٹ ہے اس کا ایک نفیز نیٹ ورک ہے جو پورے افریقی خطے پر مہیت ہے ایتھوپیا میں کہیں بھی یہ کسی بھی ٹیلی فون، انٹرنیٹ یا دوسرے الیکٹرانگ میڈیا کے ذریعہ تبادلہ کردہ تمام معلومات کو ٹریگ کرتا ہے وزیر آزم خود تمام مواصلات پر نظر رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سی آئی آی آفس میں مکمل برانچ اینڈ آرڈر اسٹیشن ہے ایتھوپیا کے باہر جیسا کہ آپ جانتے ہو سپر پاور ایک زبردست جنگ لڑ رہی ہیں وہ معاشی طور پر لڑتے ہیں چین اور روس کے ساتھ امریکہ وہ صرف جنگ میں ہیں جیسے ہی وہ کہتے ہیں امریکہ اپنی یورپی اتحادیوں کے ساتھ معاشی طور پر جدو جہت کر رہا ہے وہ مختلف اشیاء پر مصول وصول کرتے ہیں دوسرے نے جواب دیا فوجی تعمیر میں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جدو جہت کرتے ہیں لیکن ایتھوپیا کے تنازہ کے لیے وہ متحد ہیں اور ایک ساتھ کڑے ہیں انہوں نے اپنے جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیا ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک چھوٹے سے ملک جبوتی میں اپنے فوجی اڈے قائم کیے اور ایتھوپیا کی سانسل سن رہے ہیں انہیں اس غریب ملک ایتھوپیا پر اعتماد نہیں ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن وہ ہمیں کار دے گی اس کی توانائی کے ساتھ کیا وہ اس سے خوفزدہ اور خوفزدہ ہیں یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس ایک پڑوس کے سفید فارم فوجی کا جدید سامان بھی نہیں ہے ہم چالیس سال سے زائے درسے سے چنگل، توپو، تینکو، جومگ، تیئیس کو روس بھول چکے ہیں اور ستائی سٹیٹ تیارے جو روس اپتر کر رہا ہے کے ساتھ ہمیں ایک جوہری سرحت پار میزائی کے احدے تک کیسے پہنک سکتے ہیں میری کون سمجھ یہ توانائی، ہتھیاروں کی جدید کاری اور معاشی خوشحالی کی بات نہیں ہے یہ ایمان کی بات ہے سچا ایمان کون رکھتا ہے خدا کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ وہ حفیقت ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے اور یہ شیطان کو پریشان کر رہی ہے وہ اس سے بہت بھی واقف ہے اور وہ موت کی جنگ لڑ رہا ہے ایتھوپیا غریب ایتھوپیا وہ کون ہے جو دشمن کے لیے گلے کی ہڑی ہے ایتھوپیا جو وہ شیطان کے لکے لیے ایک مذہبور پہاڑی ہے شیطان اس سے ڈر گیا درہپیپد یہ ایتھوپیا ہے جس کے پاس شیطان کا خط موت ہے خدا نے دویل عرصے سے اعلان کیا ہے کہ وہ اس غریب ملک ایتھوپیا کے ساتھ ہے یہ سچ ہے لہٰذا میں آپ سے خاص طور پر ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس دے واحدوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں یقینہ ایتھوپیا میں ایک سو ملین سے زیادہ افراد ہیں اس کی کیا اہمیت ہے صرف ایک کروڑ لوگوں کو خدا کی محبت ہے جب میں ایتھوپیا کو کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی جان سے اسرائیل کہلاتے ہیں میں نے عالم کیتھولک نسل پرست اسلام پسند ملحد جادوگر نجومی یاکو پاتل ظالم نہیں کہا روکا نہ دو یہ مت کہو کہ میں ایتھوپین ہوں آپ نہیں ہیں خدا کے ریکارڈ میں آپ کو ایتھوپیا نہیں مانا جاتا آپ ایتھوپیا کے نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی پسند ہے آپ پرانے ساندھ کے پرستار جھوٹے نبی کے پرستار اور اس کے بیٹے کے پرستار ہیں اور آپ کو درندے کا نشان مل گیا ہے خدا سچ ہے یہ آپ کو واضح طور پر بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ہاں اس نے تمہارے باپ دادا کی طرف سے ایک طویل ارسل سے توبہ کرنے کے لیے کہا ہے جس طرح آپ کے عباؤ اجداد نے نہیں سنا آپ ان کی اولاد ہیں اور آپ کو ان کے بڑے طریقے وراست میں ملے ہیں لہٰذا جو بھی شیطان کا بیٹا ہے جو اپنے بڑے کاموں پر قائم رہتا ہے اسے ضرور جانا چاہیے جہاں شیطان جاتا ہے تو آپ مرتد توہیدو کا دشمن حق کا دشمن ایتھوپیا کے جھنڈے کا دشمن میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ بڑے غصے میں اپنی قبر پر اتر جائیں گے یہی ہے موجودہ حکومت ابی احمد کی حکومت اس مقصد کے لب برٹنیا انہیں برٹنیا اور امریکہ نے ایتھوپیا کو ختم کرنے تیوہیدو کو ختم کرنے اور خدا کے اس سچائی پر چلنے والے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے ان کی مالی ایانت عرب ممالک بھی کرتے ہیں وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے امہارہ کو تباہ کرنے کے لیے کھلی مہم چلائی ہے جو معاشرے کے جیسے ہی عقیدہ رکھتی ہے دنیا دی طور پر تیوہیدو آرٹھوڈوکس کی پیروی کر کے جیسا کہ کہاوت ہے بھیڑے جو اپنے مالک پر بھروسہ کرتی ہیں وہ اس کی دوم راکھ کو باہر گزاریں گی اپنے آقاؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ امہارہ لوگوں کے قتلام اور قتلام کے ماسٹر مائنگ بن گئے وہ پوری ذمہ داری نبھائیں گے اگرچہ یہ واضح تھا کہ وہ پہلے ہی فیصلے کے لیے مقدمے کی سماعت میں تھے لیکن وہ پیالا پور ہونے کا انتظار کر رہے تھے لیکن اب وہ خدا کے وضب کو پی لیں گے کیونکہ پیالا بھرا ہوا ہے عام طور پر میں نے آپ کو ایتھوپیا کون ہے کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے توجہ دو میرے لوگوں جیسے ہی یہ پیغام سامنے آتا ہے میں آپ کو پیشگی بتاؤں کہ جب شیطان کے تمام مخالفین کی بات ہوگی تو وہ کیا کریں گے جو اس پیغام میں کہا گیا ہے وہ سچ نہیں ہے مختلف نظریات کے اجنبی شیطان کے تمام بہترین خادموں کے ہاتھوں میں میڈیا میں جھوٹے پر پیگندے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر گمراہ کن مذہبی تجزیہ اور شیطانانہ تدبیر وضع کر کے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کی حکومت کو اپنے عوام کو مذبور بنانے کے لیے کام کرتے ہیں شاید انہوں نے اس سے کہیں زیادہ تباہ کرنے کی سازش کی ہے جس کے بارے میں ہم اب تصور بھی نہیں کرسکتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں زندہ رکھنے کا خواب دیکھا ہے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے بار بار آپ کو بتانے کا وقت نہیں ہے اور آپ کے سارے فیصلے آپ پر آئے اور زمین بھو آسمان کو بھر دیا وہ صرف ایک آرڈر کے منتظر ہیں اور یہ پیغام سامنے آنے کے بعد یہ خدا تعالیٰ کے تخت سے آئے گا پھر آپ کی آخری تباہی شروع ہوتی ہے شیطان کے پاس بہترین سامان ہے آج کا امریکہ، برٹنیا، فرانس، جرمنی، چین، روس، اسرائیل، ہندوستان، ترکی، اسپین، کینیڈا، آسٹریلیا وفیرہ یہ غریب ممالک کے رہنمہ اور حکمران ہیں کمانڈر ان چیف شیطان دوسرے گھوڑے کی جگہ لینے کا حکم دیتا ہے جب اس کا گھوڑا جب اس کے حکم پر عمل درامت نہیں کرتا ہے درجہ بندی بدلے میں تھکے ہوئے گھوڑے کی جگہ دوسرے گھوڑے کی جگہ لیتی ہے وہ دے گئے ایجنڈے کو عملی جامعہ پہناتے ہیں یہ عمل ہے اس سے پہلے کہ ٹی پی ایل ایف ختم ہوج جائے انہوں نے اس کی مالی، سیاسے اور عسکری مدد کی واپس جاؤ اور دیکھو اس نے کیا وقت گزارا ہے جب عوام پر بوچ پڑتا ہے اور سرکشی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں چیف شیطان نے امریکہ اور انگلینڈ کو حکم دیا انہوں نے کہا یہ گھوڑا تھکا ہوا ہے لہٰذا اسے جلدی سے تبدیل کرو انہوں نے کہا کہ ایتھوپیا کا مسئلہ میری جان اور آپ کے لیے خطرہ ہے اور ہمیں فوری طور پر گھوڑوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میلز زینوبی کا ٹگرین گھوڑا کمزور تھا ان کی جگہ ہو روم گھوڑے ابھی احمد نے لیا شیطان اپنا گھوڑا بدلنے میں دریغ نہیں کرے گا لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے یہ ختم ہوا تاریکی کے حکمران سیاہ حکمرانی کے ہزار سالہ دور کا خاتمہ ہوا یہ ختم ہوا وقت نہیں ہے شطرنج کی طرح انسانی خون بھی کافی ہے شیطان کے افدار کا وقت ختم ہوچکا ہے تمام مخلوقات کے پروردکار نے ہزاروں سالوں تک اس کی اجازت دی ہے فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق کرنا ہے وقت نہیں ہے خدا راستباز جج اپنے نیک فیصلے میں زمین کو شامل کرتا ہے راحت کا وقت آئے گا اور یہ پیدا ہوگا ان لوگوں کو جو جبر کا نشانہ بن رہے ہیں جن کو کچل رہے ہیں جن کو کئی سالوں سے زلیل و اخوار کیا جا رہا ہے اس کا عجر ملے گا شہدانی یہ بھی فیصلہ کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے ذکر کا وقت ہوگا اس پر عمل درامت سے پہلے کچھوں کو توبہ کرنے میں پندرہ سال لگے لیکن اب وقت آ گیا ہے کوئی دوسرا وقت نہیں ہے یہ محض فیصلے میں جہن میں جانے کی بات ہے آج ایتھوپیا کا تیوہی دو آرثوڈوکس چرچ کہاں ہے ہمارے ایتھوپیا ہی تیوہی دو آرثوڈوکس چرچ کی صورتحال سنگین ہے ان کو جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ناپابل برداشت تھا وہ تباہی کی حالت میں ہے اگرچہ ایتھوپیا کی تاریخ کا بدترین دور امام محمد اور جوڑت گڑید یودید گڑید کا تباہ کن تھا چرچ کو شدید نفسان پہنچا اور اس کا قتل آم کیا گیا عقیدی کے مطابق لوگ عقیدے میں مذہبوت تھے شیطان کے ذریعہ تباہی کا امام کیا گیا تھا لیکن یہ زیادہ دیر تک پائم نہ رہ سکا لوگ مومنین نے خالق کو پکارا اور خدا نے انہیں جلدی سے دور کر دیا وائٹ، برطنوی، ترکی، اطالوی اور پرتگالیوں نے کسی نہ کسی طرح اور براہ راستے تھوپیا میں مدخلت کی تاریخی طور پر انہوں نے خود کو متاثر کیا اور اسے نفسان پہنچایا تاہم آج کی مہم انہوں کی ہے داخلی اور بیرونی قوتوں کے ذریعہ چرچ کی موجودہ تباہی کو تیز کیا جا رہا ہے چرچ کے خلاف مہم بازابتہ طور پر شروع کی گئی ہے خاص طور پر جب سے ڈرگ کے افدار میں آیا ہے اگرچہ چرچ کو مصمار نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے وزیروں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا جارب کی قیادت کمیونزم نے کی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے نوچوان اور معاشرے چرچ جانے یا مسجد جانے سے خوف صدا ہو گئے تھے فی الحال یہ وہ وقت تھا جب ریڈ تیر گھبرات اور عزتراب کا زمانہ تھا سکون سے چرچ جانے کی کوشش صرف اس پاکو پارٹی کے قیام اور ہیلی ماریام کے تحت دیرگ کی اندرونی جدو جہت کے خاتمے کے بعد کی گئی تھی تاہم چرچ تعلیم دینے میں کمزور تھا یہ خاص طور پر شہری علاقوں میں نمائیا تھا کیونکہ ہمارے ملک کا بیشتر شمالی حصہ ایک مذہبی آرٹھوڈوکس فرقہ تھا چونکہ یہ زمین زبط ہو گئی تھی چرچ کی آمدنی پر سخت کمی واپعے ہوئی اور اس کی تمام آمدنی ختم ہو گئی چرچ کے سانچے ایبٹ خاص طور پر اسکولوں کو سخت نقصان پہنچا ہے دیرگ حکومت کے اثر ووریسوف میں اینیٹا اسکول روحانی سکالر اسکول مادوم ہو گئے ہیں یہ عمل اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ہمارے چرچ کے آبائی سردار کو فتل کیا گیا تھا اور بہت سے باپ حجرت کر گئے تھے اگرچہ دیرگ کے زوال تک یہ صورتحال کم نہیں ہوئی تھی لیکن چرچ کے خلاف سلیبی جنگ جاری رہی جب تیار پی ایلی افدار کے زوال کے بعد برسر افدار آیا تو اس کی پہلی مہم ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس تیوہی دو چرچ کے خلاف تھی اس نے ہمارے گرجہ گھر میں براہ راست مدخلت کی اس وقت کے پادری پیٹریاک مرکوریس کو بے دخل کر دیا اور ان کی جگہتی پی ایلی ایف کے تھولک فادر پاولوس مقرد کیا جب انہیں اپنے اقیدے کا دفاع کرنا پڑا تینتیس بشپس نے کیتھولک بشپ ابا پالوس سے اتفاق کیا اور دستخط کیے فادر پاولوس نے جلد ہی چرچ کے رسم اور رواج کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے کیتھولک حکامات پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس قانون کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعہ چرچ کا الہ خدا روح القدس ظاہر ہوگا پہلا سچا قانون ہمارے گرجہ گھر کا اللہ ہولی کانسل تھا اور ہولی کانسل کا سب سے بڑا رحمہ خدا پاک روح تھا ہولی کانسل کانفرنس کے آواز میں تمام بشپ ایک دائرہ میں بیٹھے ہیں اکیسو بائبل ان کے درمیان اونچی میز پر رکھی جائے گی جب کانفرنس کھلتی ہے تا میں خدا پاک روح جماعت کو سنبھالے گا اس کے بعد اجلاس ہوگا آبائی وطن کے تحت خدا کی پاک روح کی ہدایت وہ ہولی کانسل کے فیصلے کو لاغو چونکہ سرپرست ہولی کانسل کے سامنے جواب ادا ہے لہٰذا اس کا کام ہولی کانسل کے فیصلوں سے چلتا ہے اس سب کے بعد ہمارے چرچ کی کینن کو تبدیل کر دیا گیا اور پچھلے خانون کو منصوف کر دیا گیا اور آبائی پاولوس کو سنوبر کا قائد بنا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہولی کانسل آبائی پاولوس کے سامنے جواب ادا ہو گیا اس نے ایک بد بادشاہ بنایا ابا پاولوس ہولی کانسل کی جگہ میں خود مقر کیا ہے کیونکہ چرچ بد بن گیا اس پانون کو ابھی تک منصوف نہیں کیا جاسکا اور ابھی ابون میتھیز کے پاس ہے اس پانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے ہمارے والد چیف سکالر ایالیو تمیرو اس وقت اپنی بحث میں انہوں نے ابا پاولوس جنہوں نے چرچ کے اصل حکم کو اپنے مضموم عمل سے روکنے کے لیے سخت جدو جہا کی لیکن پاپو نے خود اس کا ساتھ نہیں دیا اور اسے چرچ سے نکال دیا گیا اور انہوں نے اپنے امدہ پجاری کے ذریعہ چرچ پجاری تمام وزرہ جو سنوک کے نام پر پکارتے ہیں ابا پیولوس کے نام سے پکارنے والے اور سینیڈ کے ممبروں کی مضمومت کرتے تھے انہوں نے صحیح کام کیا اس مضمومت کو تب ہی اٹھایا جاسکتا ہے جب چرچ اس وجہ کو پہچانتا ہے کہ چیف سکالر ایالی تمیرو کیوں چرچ کی مضمومت کرتا ہے اور اس کی غلط حرکتوں سے توبہ کرتا ہے صرف اسی طرح چرچ کی زندگی کو بحال کیا جاسکتا ہے آج وہ اس اور اسی طرح کے سانحاق کو پرٹنے کی بجائے اپنے جرم میں اضافہ کر رہی ہے آج چرچ اسلاح موس اور فضل کا مرکز بن گیا ہے چرچ کے بیشتر مبلوک کروڑ پتی بن چکے ہیں اور چرچ کو تجارتی مرکز میں تبدیل کر چکے ہیں نہ صرف یہ بلکہ بشک کے بیشتر نچرے درجے کے وزراء بھی احمد حکومت کے جاسوس بن گئے جو کہ مذہبی مظاہرین اور اسلامی حکومت ہے وہ بوڑے نام کے ذریعہ جرے گن کے لیے جھوٹے نبی کے ذریعہ کھو گئے انہوں نے اس کی پوجہ کی اور نشان لیا میرے لوگوں سچ ہمیشہ سچ ہے یہ کہا جا رہا ہے ہمیں واز طور پر ان لوگوں کی شنافت کرنی ہوگی جنہوں نے ہمارے حقیقی چرچ کو برباد کیا ہے آپ جو اپنے ایمان پر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں سیاسے اور مرتد اعتقادات کے ساتھ تعاون کرنا آپ اپنے ایمان کو نہیں جانتے آپ غدار ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چرچ کا کوئی چرواہ نہیں ہے تقریبا سبھی خود ملازمت میں ہیں وہ مرتد اور مذہبی ہو چکے ہیں لہٰذا فیصلہ ان لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے جو گرجہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیوہی دو عقیدے کو ختم کر رہے ہیں زبانی طور پر وہ ایک مطفی مومن ہونے کا ددوی کرتے ہیں طور پر وہ مسحالم مسلح جاسوس ہیں اگر کوئی اپنی زبان اس کے پر پیگنڈے میں استعمال کرتا ہے تو وہ ان کی حمایت کر سکتا ہے لیکن خدا کے ساتھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کون ہیں وہ شیطان کے فرزند ہیں اور ان کا فیصلہ کھلے عام ہوگا آرخو ڈوکس تیوہی دو چرچ نہ صرف اس کی زد میں آ رہا ہے سفید دنیا کو ایک طویل وقت کے لیے حق کے اس گھر پر مہم چلا گیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ طور پر اس کھلے طور پر کبھی نہیں کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سچائی جو پچھلے پندرہ سالوں سے سامنے آ رہی ہے اس نے ان کو آسمائش میں ڈال دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو رکوش تھے جو چھپ چھپ کر چرچ پر حملہ کر رہے تھے نے کھلے عام تباہ کرنا شروع کیا یہ پیغام جو ایتھوپیا دنیا کی روشنی ہے کہ انوان سے آیا ہے ہم نے خدا تعالیٰ کے ذریعہ ہمیں دیائے گئے تخیر کو استعمال کرتے ہوئے حوام تک حقیقت کو آگاہ کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈھکن کا کوئی طریقہ نہیں تھا لہٰذا ہم انہیں ہر جگہ ہانگ بند کر کے مضمت کرتے ہوئے سنتے ہیں ہمارا خالق خدائی خدا اپنے کردار سے سچ ہیا ہے لہٰذا وہ صرف سچ کا جواز پیش کرتا ہے چھوٹا شیطان سابق سانت چھوٹا نبی ہے ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم خاموشی سے اپنے گرجہ گھر کے ارتداد کو دیکھ رہے ہیں تو ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جھوٹے ارتداد اور بدت پیدا ہو رہے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے حق پر بادشاہی کی ہے لہٰذا ہم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے چرچ کو جس طریقے اور کاموں سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تباہ کر دیا ہے ایک ادارہ جسے ایسوسی ایشن آف سنت کہا جاتا ہے یا مہبیر کڑوسن جو ایک بار اچھے آرپوڈوکس تیواہی دو بچوں کے اچھ مقصد مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا نے اس وقت اچھا کام کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ سرکاری جاسوسوں نے علاقے میں دراندازی کی جس کی وجہ سے وہ اپنا کردار کو بیٹھے ہم نے سنا ہے کہ یہ تنظیم ایتھوپیا کی دنیا کی روشنی کے پیغامات کی کھلم کھلا مخالفت کر رہی ہے انہوں نے یہ بات ان کے انٹرویو والے مہمانوں کے ذریعہ مہی بیری کڑوسن ٹیلی ویشن کی نشریات میں کی مہمان مبلوغ حلی ماریان زیڈو اور مبلوغ جبرمی دن اینیو ہو ہیں اگرچہ پروگرامیر اور انٹرویو لینے والے نے اپنے نام نہیں بتائے لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اس پروگرام کے مرکزی منتظم تھے اس پروگرام میں دو ایساد ہزا ماہرین ہونے کا ددوی کرتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایتھوپیا کا کوئی قیامت نہیں ہے حقیقت میں ہم نے سنا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف بائبل کو قبول کرتے ہیں اور نام نہاد اپوسپل سندبیکار ہیں ہم ہمیں نوٹ کرنا چاہیے تب ہم نے انہیں پروگسٹنٹ کی طرح کھل کر بات کرتے ہوئے سنا ہے ہمیں احساس ہے کہ کتنی انجمنے ہیں گرجہ گھروں اور آرٹھوڈوکس تیوہی دو چرچ کے رہنماوں کو ہمارے چرچ کو ختم کرنے اور مذہب کے دور میں حکمرانی کے لیے فروقت کیا گیا ہے تاہم جو کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو مذہب اور اسلام کے اتحاد کو فروقت کر رہے ہیں وہ اپنی پوشاکیں اور پگڑیوں کو اپنے اندرونی دھانپنے اور ددویدار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ چادر اور پگڑی پہننے والا ہر ایک پڑا لکھا پادری ہے مبلوہ حلیرامرہ زیڈو نے اپنا زیادہ تر وقت فیس بک ٹیلی گرام اور یوٹیو پر تنپی کیا دوسری طرف مختلف باپوں کے ذریعے سے ان کے مطابق شہر میں بولنے والے باپ دادا نے ان پر تنپی کی چھوٹا ہونے کی حصیت سے صرف اتنا ہی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ قیامت کیا ہے یہ میتھیو چوبیس میں لکھا گیا ہے اس شخص نے خود ٹی وی پر کہا کہ تمام سوشل میڈیا کو استعمال کرنا بھی کار ہے وہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ ٹیلی ویشن بات کر رہے تھے الیکٹران تھا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے دوسرے کے لیے یہ چھوٹ ہے وہ مقرور ہیں پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں بات کی میتھیو چوبیس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا آنا اور آثار اس وقت ہوتے ہیں جب ربحتمی فیصلے کے لیے آتے ہیں آئیے ماسٹر کو بتائیں میتھیو پچیس اس کا ایک بہت واز بیان ہے لیکن ان کے علفاظ کا ہم سے کوئی دعلق نہیں ہے ہم جان مکاشفہ میں زمین پر خدا کے جیٹھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم وہاں کیسے جا رہے ہیں اس نظریہ میں جان مکاشفہ سولہ اٹھارہ انیس کے علفاظ کا اظہار کر کے اور یہ بیان کرتے ہوئے کہ ایتھو کیا قیامت کا خائر ہے اب مبلوہ مجھے آپ کو شہنشاہ تیویڈروز کے بارے میں شامل کرنے دیتا ہوں ایسے احباب انچاس پڑھیں وہ حفصوص آپ نئے حد نامے کے استاد ہیں آپ احد نامہ نہیں جانتے لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ آپ آرٹھوڈوکس تیوہیدو کو جانتے ہو جو احد نامہ کے ساتھ پرانے احد نامے کو زم اور مفاہمت پر مبنی ہے اس سے آپ کی بدت واضحہ وجہتی ہے دوسرا استاد جبرمیدن این ایو وہ کچھ نئی بات کرتے ہیں ان کی ساری تقریریں محض توہین اور تنقید تھیں اس میں سے کسی کو بھی خدا کے کلام نے تعاون نہیں کیا تھا وہ یہ کہتے ہوئے ایتھوکیا کی روشنی کے پیغامات پر تنقید کرتے ہیں وہ شناختی کارڈ تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں کچھتی میں داخل ہوج جائیں وہ ہمیں مجرم شیطانی روح سمجھتے ہیں توہین رسالت ہمارا لباس ہے ہم لفظ حفظ نہیں کرتے ہیں ہم ایمان کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیں کہاں سے جانتے ہیں انہوں نے ہم سے کیا پیغامات پڑے وہ نہیں جانتے ٹھیک ہے اس سے آگے انہوں نے کہا کہ پیشنگوئی کی تین اقسام ہیں ایک معلومات کی پیشنگوئی ہے شیطانوں کی دوسری پیشگوئی تیسرا روح الفدس کی پیشگوئی ہے بہرحال ان کے لئے اچھی اچھا ہوگا کہ وہ ہمیں دوسرے اور دوسرے کے لفاظ کے لخدا کلام خدا کے بارے میں بتائیں نہ معلومات اور نہ ہی شیطان دونوں ہی پیشگوئی نہیں ہیں انہیں خوابوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی رفاق بد روح کے ساتھ ہے جہاں تک حقیقت ہے کہ خدا پاک روح کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے میں خواب خواب اور بہت سے طریقوں سے تسلیس اپنے بچوں کے لئے روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے استاد آپ ہیں نو جوانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طور پر آپ کو زیادہ نہیں تیس سے زیادہ ہیں اسی طرح آپ کے دوست بھی ہیں جب آپ بوڑے باپو پر تنپیت کرنے کی حمد کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پس منظر خود رسول ہی وہ ہیں جنہوں نے نیا حد نامہ بنایا یہ وہ خوش اخبری تھی جس کے انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کو استاد کہا جائے آپ نے میتھیو چوبیس کا بھی ذکر کیا اس کو یہ کہتا ہے یروشلم میں بیٹھ کر رب تک آپ کو بھیجتا روح الفردس میں اپنے باپ کے پاس جائیں گے اور بعد میں خدا روح الفردس بھیج دیں گے انہوں نے کہا کہ آپ کی رہنمائی آپ کو مشورہ ہے اور آپ کو سکھانے کا اس نے ان کی رہنمائی کس طرح کی حد نامہ کی مضبوط بنیاد اعلان کرنا کی یہ خواب بیان ویشن میں حاضر ہو کر وقتہ فوقتہ انصاف کرنے کا طریقہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ ہمیں یہاں لائیا ہے بہرحال ہم نے ایک شنافتی شنافت دی ہم نے کس مقصد کے لیے دیا آئی ڈی لینے والوں سے پوچھیں لیکن یہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں تو بھی نہیں پاس کینگے ایمان کا جہاز ورجن مریم ہے وفادار قیامت کی دلہا ہوتے ہیں یہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے یہ ایمان کے ذریعہ ہی ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں سب ٹھیک ہے آپ اس آدھزہ ہمارے دن کے افلمن فریسیوں وہ خداوند کہاں چلا گئے جس نے کہا تھا کہ ماسٹر ماسٹر مت کہنا میں آپ کا ماسٹر ہوں آپ آج کے فریسی ہیں آپ پار نہیں کریں گے سب سے پہلے آنے والی آکتباہ کن چرواہوں راستہ روکنے والوں کو صاف کر دے گی آپ بہتر بات کرتے ہو اس کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے اپنے بارے میں ہزکیل کا پورا باپ چوتیس پڑھیں کیونکہ آپ فیصلے کے لیے محفوظ ہیں لیکن ہم نے آپ کا گوشت شیطان کو دے دیا ہے تاکہ آپ کی جان بچ جائے کیونکہ آپ نے ایتھوپیا کے جیٹھنے کی تردیگ کی ہے اور تم شام کو نہیں پہنچیں گے یہ ہپیپت آپ تک پہنچنے دو مبت آپ کو پیچھے چھوڑ دے گی خلاسہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا گرجہ گھر شدید خطرہ میں ہے اس کے سبھی خادم اس عادزہ کے پانون کو توڑنے اور ابا پاولوس بدماش بشک کے ذریعہ آئیت کردہ بدپرستی کے پانون کو درست نہ کرنے پر مذہمت میں ہیں نامکن ہے کہ ان کے ذریعہ برکات حاصل کریں اور کوئی خدمت حاصل کریں جس میں ایسا کیا اس کی مذہمت کی جائے گی کیونکہ وہ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لے گا لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ خدا کے عمل کا صبر سے انتظار کریں جیسے ہی ایتھوپیا کے گرجہ گھر مستقبل میں دنیا کی روشنی جمع کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور جس نے ان کی مذہمت قبول کی اور حکم کی تعمیر کی جب وہ کسی بھی فرقے میں حولی کانسل کے نام کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں جو اسے خود ہی درست نہیں ہونے دیتا ہے ہمارے خیال میں ان کا استعمال ممکن ہے عام طور پر وقت قریب ہے خدا کا کنبا ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں ایک اور چیز جس کی ہم تجویز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چرچکویل عرصے سے حکومت کی پالیسی کا نفاظ کرتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے لیے یہ کوئی اور زبان ہے تو آپ کو نہیں سننا چاہیے ان میں سے سب سے بڑا اس کی فرقہ واریت اور ارتداد پسندی اس وجہ سے شروع ہوئی ہے کی چونکہ وہ مذہب کی یونین نامی ایک گروہ کی رکن تھی جو ابا پالوس کے زمانے سے چل رہی ہے کرونا وائیس کے حالیہ غبہ کے بعد ہمارے گرجہ گھر کے رہنماؤں کی ہدایت کردہ مشترکہ ٹیلی ویژن دا کے مطابق انہوں نے مذہبی کتھولک اور مسلمانوں کے ساتھ ایک ماہ تک چاری رہنے والی نماز کا اعلان کیا لہٰذا انہوں نے اس درندے سے ان اقائد سے جو اس نے پیدا کیا تھا عقیدہ مظاہرین اور اسلام کی تصدق کی تو انہوں نے پوجہ اور پرانے سانگھ جریگن اور جوٹے نبی کا نشان حاصل کیا انہوں نے شیطان کی بادشاہی کی مرضی اور نظریات کو عملی جامع پہنایا ہے لہٰذا چرچ خود بچ جائے گی لیکن وہ دوسرے مومن کو بچانے اور ذمہ داری گلابانی اس کو پورا نہیں کر سکتے جب تک وہ اس طرح کے غداری میں پڑتی ہے خدا کے کنبہ پر ہم سچائی اور روحانی پورے دل پورے روح تسلیس اور ورجن مریم میں بھروسہ کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آنکھی ایمان سے دیکھیں اور صبر و استقامت کے ساتھ دیکھیں وہ بنیادی کاروائیاں جو میں نے زیل میں بیان کہ وہ عمل میں آئیں گی اور خدا کی مرضی کے مطابق جلد از جلد از پر عمل درامت کیا جائے گا جرسے لگانا اور لگانا یا ٹرانس پلانٹیشن کس کو اکھار دیا جائے گا ہاں پوری دنیا میں جیسا کہ آپ نے تعارف میں ذکر کیا ہے جو لوگ پرانے سانگھ جریگن جوٹے نبی قائد اور زمین کے ہر حص کے ایک نشان کی پرستش اور قبول کرتے ہیں وہ بڑے غزب اور عظیم آگ اور تاؤن میں اس زمین سے بہا جائیں گے اس سے خطو نظر کی ایک ملک کتنا ہی طاقتور ہے کتنا ہی طاقتور ہے وہ اپنے تقبر کی آگ سے بہا جائے گا وہ ممالک جو عظیم ہونے کا ددوی کرتے ہیں شیطان کے مالک جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جوہری میزائل اور جیٹ تیارے ہیں بڑے غصے میں کی نہ زمین اور نہ ہی آسمان نے کبھی دیکھا ہے وہ سخت آگ سے بھر جائیں گے اور اپنے شہریوں کے ساتھ بہا جائیں گے کون بچائے گا یہ میسیج تین میسیج آٹھ اور پانچ اوہ پیغام کے مطابق کیا جائے گا ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس تیوہی دو چرچ کے خاتمے اور جلنے سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں وہ بدد کیتھولک مذہب سلامتی جاسوسی کے ڈر کہن اور اس کو ختم کرنے والوں سے آزاد ہے خدا کے فیصلے سے اس کے تمام دشمن بہا جائیں گے اور آگ میں ڈالیں گے خادم جن سے خدا پیار کرتا ہے انتخاب کرتا ہے اور منظوری دیتا ہے کون لگایا جائے گا ہاں وہ سب جن کو خدا پسند کرتا ہے پوری دنیا میں لگائے جائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہو سبت کے دن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زمین پر بیشتر شہر تعمیر ہوئے ہیں وہ شیطان کو ایک یا دوسرے طریقے سے منقص کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا مکمل صفایہ کر دیا جائے گا ان کی جگہ پر وہ ایک حیرت انگیز انداز میں ان لوگوں کے ذریعہ دوبارہ تعمیر کریں گے جو خدا کی تمجید کرتے ہیں جو اپنے تقدیز کو برپرار رکھتے ہیں جو سبت کا دن رکھتے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کے پانون کی تعمیر کرتے ہیں ایتھوپیا کی علمی لائٹ حکومت کے ذریعہ تمام دنیا کے چاروں اطراف کی عبوری انتظامیہ تشکیل دی جائے گی حکومت کا پہلا دھانچہ ایتھوپیا اور آس پاس کے ممالک میں قائم ہوگا جیسا کہ پیغام آٹھ میں بیان کیا گیا ہے دنیا واز طور پر ایتھوپیا کو دیکھے گی جہاں خدا تعالیٰ اور ورجن مریم کی عزت کی جاتی ہے دنیا کی روشنی میں ایتھوپیا کے تحت دنیا دیکھے گی کہ جب ایتھوپیا اپنے پیارے منتخب اور زندہ بچوں میں چمکٹھے ویڈ آرخوڈوکس مذہبی ادارے کیتھولک ہیریٹکس اسلام پسند چینی اور ہندوستانی بدپرستی اور دیگر وغیرہ وہ لوگ جو دویلرسے سے شیطان کے ذریعہ زمین تک محدود رہے اور انسانیت کو جہن میں چلا دیا ہے میں ایک عزیم تیش وہ اپنے پیروکاروں اور ان کے خادموں کے ساتھ زمین سے بہا جائے گا جیسا کی ہم آج دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ یورپی یونین افریقی یونین ایشین یونین لاتینی امریکن یونین اور عرب لیگ سب ختم ہوت جائیں گے جمع کرنا فیصلہ کرنا یا بات کرنا نامکن ہے اس سے سانس لینے کا وقت نہیں ملتا ہے نہ رکنے والی آگ کا بہاؤ ہے کسی کی مدد کرنا ٹھیک کرنا فرار ہونا کسی کی مدد کرنا نامکن ہے پوشیدہ اٹھانا مجھے یہ پوشیدہ وقت گزارنے دیتا ہے یہ نہیں کہا جاسکتا ہر جگہ یہ صرف دردناک موت ہوگی بے بے خبر وسا اتر آئے گا اس مقام پر کون ان کے امن کے ساتھ کھڑا ہوگا کون چل سکتا ہے ہاں خدا کے منتقب افراد صرف ان افراد اور ممالک کو منتقل کرسکتے ہیں جنہیں ایتھوپیا کی عالمی ہلکی حکومت نے تسلیم کیا ہے جو بھی کمامتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہی سکون سے زندگی گزاریں گے جیسے اللہ تعالی اجازت دیتا ہے وسے سے بچ جانے والے افراد کو تسلیس کے کانون کے مطابق ایتھوپیا کی عالمی لائٹ حکومت کے تحت دوبارہ بحال کیا جائے گا تباہی کے دوران پودے لگانے اور جڑ سے اکھار پھینکیں گے جب تک ایتھوپیا کی عالمی روشنی کی حکومت دنیا کے ہر گوشے پر قائم نہیں ہوجاتی ہے اس وقت تک دنیا آپ کی لپیٹ میں ہے شیطان کے وہ سب خادم جنہوں نے ہزاروں سالوں سے زمین کو ختم کر دیا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایتھوپیا کا کوئی قیامت نہیں ہے اس کی موت کے عمل کے ساتھ وہ دیکھیں گے کہ ایتھوپیا بڑی شان بہو شوکت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے زمین اور امیر لوگوں کو خوف اور شان میں دفن کریں گے وہ دیکھتے اور سنتے ہی اپنی موت کو جاتے ہیں خدا کے لوگوں کے لیے ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس تیوہی دو مومن کے لہ وہ مسائب جن کی وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے ان کے لیے سیکڑوں بار ہوگا وہ اپنی قبروں پر جاتے ہیں ان کی موت میں خدا کے لوگوں کی شان دیکھتے ہیں واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اب ہوگا ایک طویل وقت کے لیے اس کا مزاق مت کرو اس کے لیے وقت یا جگہ نہیں ہے یہ فیصلہ پیغام جاری ہونے کے ساتھ ہی عمل میں آ جائے گا جیسا کہ فیصلے اور حکم میں بتایا گیا ہے کچھ اس وقت حیران رہ جاتے ہیں جب عمل شروع ہوتا ہے اور انہیں بہا لے جاتا ہے یا جب آگ انہیں کھا جاتی ہے ان میں سے کچھ کہیں گے کیا یہ سچ ہے ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں بے شک بہت سارے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب ان کی مشاورت کی جاتی ہے سرزنش کی جاتی ہے اور اسے بزرگانہ سزا دی جاتی ہے تو کون واپس نہیں آنے پر مجبور ہے پھر انہیں اپنی دانشمندی شیطان کی گرفت اور بتوں کو بتائیں جو آپ نے حیرت انگیز عمارتوں میں رکھے ہیں تاکہ آپ کو بچایا جاسکے جس طرح فرون خدا کے پہر سے مارا گیا تھا وہ جس بت کی پوجہ کرتا تھا اس کو گلے لگا رہا تھا جس نے کہا تھا مجھے بچاؤ آپ نے اپنے کانوں کو ڈھانپ لیا آپ نے پندرہ سالوں سے ایتھوپیا کا پیغام دنیا کی روشنی کفصنا ایسی نسل جو صبح فیس بک تیلی گرام اور یوٹیو پر گزارتی ہے ہر بو کی گنتی والی نسل کیا کوئی وقت ایسا ہے جب پیغامات آپ کے سامنے نہیں تھے کیا تم نے ان پر ہنس کر تمسخر نہیں کیا وہ تمام بڑی زبانوں میں دستیاب ہیں اور آڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں انہوں نے آپ سے التجا کی ہے انہوں نے انڈر چیف چیف کر کہا تو آج جب آپ کا انصاف کیا جائے گا تو کون آپ کو بچائے گا کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا کیونکہ آپ تسلیس کے خلاف ہیں اس عزیم غزب میں وہ خواتین جو پتلون پہنتی ہیں کیونکہ آپ کچھ نفرت کر رہے ہیں آپ کو بچایا نہیں جائے گا وہ ساری سزائیاں جو ابھی تک زمین پر لاحق ہیں وہ پہلی سزائیں ہیں جیسا کہ میسیج تھری میں بیان کیا گیا ہے اور اب سزا کے دوسرے مرحلے کے آواز کے آثار ویر معمولی سمندری توفان سیلاپ لینڈ سلائڈنگ ٹریفک حادثات نسل کشی مذہبی جنگے سرحدی جنگے خانہ جنگی اور شہری نافرمانی سب کو پہلے ہی حکم دیا گیا تھا وہ بیماریاں جنہیں آپ کو ویڈ انیس اوری بولا کہتے ہیں خاص طور پر اس بیماری کو جسے آپ کرونا وائرز کہتے ہیں وہ تاؤن جسے ہم کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کو کتنا ہلا کر رکھ دیا ہے یہ پہلے قدم کی سزا سے زیادہ نہیں ہے اس پیغام کے اجرہ کے بعد آنے والی ہر پرسم کی آفتوں کا صفایہ کرنا یہ مکمل طور پر کام کرے گا اس کی تاپت وہ تاپت ہے جسے زمین یا آسمان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سات بار سات انچاس بار تب آپ کو ایک بڑی تباہی نظر آئے گی ساری دنیا میں جب کرونا پہنچتا ہے تو آپ اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز سے دھوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں یہ آسان ہے آپ نے کتنا تکلیف دی تم اسے جانتے ہو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سدمے میں اپنے خالق کی طرف لوٹنے کی بجائے یہ کرتے ہوئے کہ میں نے آپ کو ویکسنگ پہنچا دی ہے اس کے بجائے کہ انسان خالق کی طرف لوٹ آئے آپ ابھی بھی اسے نجات داندہ کی طرح بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو توبہ کرنے اور اپنے خالق کی طرف راہب کرنے سے روکنے کے لیے جدو جہد کرنا ہے آپ کے پچھلے کام کے مطابق آج آپ کہہ رہے ہو کہ میری عبادت کرو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ہل ہوں تو فرون کی طرح آپ بھی مفرور ہو گئے ہیں جس طرح موت نے پورے مصر میں پسل دیا اسی طرح فرون نے بہت ساری آفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا دل سفت کر دیا جب پورے مصر میں اس کے گھر میں موت کا راج ہوا پھر وہ کہاں جا سکتا ہے تکبر اور حقارت کا کیا ہوگا تنپیت کا کیا ہوگا مخرور فرون موسیٰ کے پدموں پر گر پڑا اور کہا برا کرم چلے جاؤ یہ آج ہوگا آپ اسے دیکھیں گے دنیا کے ہر ملک میں موت ہر گھر میں راج کرتی ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے یہ آپ کے گھر میں ایک علمیہ ہوگا اگر آپ باہر جاتے ہیں تو یہ بددر ہے تم کہاں جاتے ہو یہی ہوگا نوٹ ہم خدا کے لوگ ہیں ایتھو پیا کے عالمی لائٹ فیملیز ہم اپنا یوم آزادی بغیر کسی پریشانی اور خیالات کے مناتے ہیں کیوں کہ ہم آگ سے گھرا ہوا ہے تسلی سبرہین جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور ورجن مریم جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں ہم بھی ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم خوشی سے گاتے ہیں ہم سے بھی مانگنا آپ موت کے اس سمندر کو کیسے عبور کرتے ہیں جو آپ کے گھر اپنے دروازے پر ہر جگہ راج کرتا ہے آپ قیامت کے دو لہا کو خوش کرتے ہوئے دیکھیں گے جن سے خدا محبت کرتا ہے بچاتا ہے اور تصویح کرتا ہے لیکن آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے بیچ میں موت نے تم سب پر حکمرانی کی یہی ہوگا آج کی نسل آپ کے لیے کیا اچھا ہے تمہاری چاندی تمہیں تمہاری عمارت وار تیرا مینار تمہارا محافظ تمہاری بندوں اپنا ٹینک تمہارا جیٹ اور جہاز نہیں بچائے گی یہ سب خاک ہو جائیں گے کون آپ کو بچائے گا میں آپ کو وہ سب کچھ بتا رہا ہوں جو ہوگا وقت آ گیا ہے ایسی نسل جس کو تم نہیں سنتے جیسا کہ آج یہ پیغام تیار کیا جا رہا ہے کیا ہم آپ کو پہلے ہی اپنے مختلف بیانات اور تعلیمات سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں کیا ہم نے آپ کو نہیں بتایا جب ہم اپنے بچوں سننے والوں کو مشورے دیتے ہیں آپ متقبر اپنے باپ دی ویل پرانے سانکھ چوٹے نبی پر بھروسہ کیا اور ہمارا مزا پڑایا قائد سے لے کر قائد مذہبی رہنما سے لے کر مومن تک کیا آپ سبحانس نہیں پاتے جب ہم دیکھتے ہیں کہ موت آپ کو ڈھانپ رہی ہے آپ کی جان نکالنے کی فکر میں ہے یہ آپ کے کام کا نتیجہ ہے حیرت سے زیادہ جان لو کہ ہم آپ کو نہیں سمجھتے سوائے خدا کے رازت فیصلے پر تاجب کرنے کے تو وہ جو آج آپ کے سامنے آئے تھے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کا کام جلد انجام دیا جائے گا وہ آپ کو استقامت عطا کرے زمین پر کیا رہ جائے گا وہ جو انسانی زندگی کے لیے مفید چیزیں ہیں وہ باقی رہیں گے لیکن یہ روحانی زندگی کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تم مردہ ہو جاؤگے اپنے سب زخیرے کو خیامت کے لوگوں کے لیے چھوڑ کر شہنشاہ ٹیوڈروز کون ہے وہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالی کے ذریعہ سوچا ہے یہ کہاں ہے وہ کیا پھانسی دے گا وہ کہاں راج کرتا ہے وہ کس ریاست پر حکومت کرے گا یہ حپیقت کس نے ظاہر کی باپ دادا نے اس بادشاہ کے بارے میں کیا کہا فائکرے سے آئیز ہمیں کر کے کی طرف سے کتاب گیڈل فیٹر کرپر کی کتاب اورڈر ایسنے اوری شنود کی کتاب کی طرف سبیلا کی پیشن گوئی کی طرف سے دیگر کتابوں میں کہ بارے میں شہنشاہ ٹیوڈروز میں ذکر کیا گیا ہے یہ خدا کے کلام میں نازل ہوا ہے جسے بہت سونے ابھی تک نہیں سمجھا ہے آج یوٹیوب، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ موجود ہیں جو شہنشاہ ٹیوڈروز کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں نیز ایسے لوگ بھی دلیری سے مخالفت کرتے ہیں کہ ایسا بادشاہ نہیں آئے گا وہ اکثر مذہبی لوگوں سے شادی شدہ ہیں پہلے ہمیں سیاہ کے انچاسویں باپ میں قادر مطلق خدا کے کلام کو دیکھیں گے اور بقیہ خیال پر آئیں گے خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اے جزیروں میری طرف سن اے لوگوں دور سے سنو خداوند نے مجھے رحم سے ہی بلایا ہے اس نے میری والدہ کی آنتوں سے میرے نام کا ذکر کیا ہے اور اس نے میرے موگ کو تیز دلوار کی طرح بنا دیا ہے اس نے اپنے ہاتھ کے سائے میں مجھے چھپا لیا اور مجھے ایک چمگدار شافت بنا دیا اس نے مجھے اپنے طرف میں چھپا لیا ہے اور مجھ سے کہا اے اسرائیل تم میرے خادم ہو جس میں میری شان ہوگی تب میں نے کہا میں نے بیکار محنت کی ہے میں نے اپنی طاقت کو بے سود اور بیکار خرج کیا ہے لیکن یقینا میرا فیصلہ خداوند کے ساتھ ہے اور میرے خدا کے ساتھ میرا کام ہے اور اب خداوند فرماتا ہے جس نے مجھے رحم سے ہی اس کا خادم بنا دیا ہے تاکہ یاپو کو دوبارہ اس کے پاس لاؤں حالانکہ اسرائیل جمع نہیں ہوتا ہے پھر بھی میں خداوند کی نظر میں شان ہو شوکت کروں گا اور میرا خدا میری تاپت ہوگا تب اس نے کہا یہ ہلکی بات ہے کہ تم میرے خادم بن کر جیک اپ کے قبیلوں کو اٹھاؤگے اور اسرائیل کے محفوظ بحالی کو بحال کروگے میں بھی تمہیں گھر قوموں کے لیے روشنی اتا کروں گا تاکہ تم میرا نجات پاؤ زمین کا خاطمہ جس کو انسان حقیر سمجھے جس سے قوم نفرت کرتا ہے حکمرانوں کے خادم سے باقشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے شہزادے بھی عبادت کریں گے کیونکہ خداوند یہ ہے کہ وفادار ہے اور اسرائیل کا پردوس ہے اور وہ تجہ چن لے گا خداوندیوں فرماتا ہے میں نے ایک پابل قبول وقت میں آپ کو سنا ہے اور نجات کے دن میں میں نے آپ کی مدد کی ہے ویران برسے تاکہ تم پیدیوں سے کہو کہ باہر چلے جاؤ جو اندھیرے میں ہیں انہیں بتاؤ وہ راستوں سے کھانا کھائیں گے اور ان کی چراغہیں تمام اوچی جگہوں پر ہوں گی وہ گھوک اور پیاس نہیں لگے گے نہیں گرمی اور نہیں دھوک ان کو چکھے گی کیونکہ جو ان پر رحم کرے گا وہ ان کی رحمائی کرے گا یہاں تب کہ وہ پانی کے چشموں سے بھی ان کی رحمائی کرے گا اور میں اپنے تمام پہاروں کو ایک راستہ بناوں گا اور میری شہرہیں بلند ہوں گی دیکھو یہ دور سے آئیں گے اور یہ شمال اور مغرب سے آئیں گے اور یہ سنین کی سرزمین سے ہیں اے آسمانی گاؤ اے زمین خوش رہو اے پہاروں کی آوازیں نکالیں کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو راحت بخشی ہے اور اپنے مسائب پر رحم کرے گا لیکن سیون نے کہا خداوند نے مجھے ترک کیا اور میرا رب مجھے بھول گیا ہے کیا عورت اپنے دوگ پینے والے بچے کو بھول سکتی ہے کیسے اس کے رحم کے بیٹے پر ترس نہیں آنا چاہیے ہاں وہ بھول سکتے ہیں پھر بھی میں تجے نہیں بھولوں گا دیکھو میں نے تجے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر باندھا ہے تیری دیواریں ہمیشہ میرے سامنے ہیں تیرے بچے جلدی کریں گے تیرے تباہ کن اور وہ لوگ جنہوں نے تجھ کو ضائع کیا وہ تجھ سے نکل جائیں گے اپنی آنکھی چاروں طرف اٹھا کر دیکھو یہ سب اکٹھے ہو کر تیرے پاس آئیں گے خداون فرماتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو ضرور ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو زیور کی طرح پوشاک پہنائے گا اور اس طرح اپنے ساتھ باندھ دے گا جیسے دلہن کرتا ہے کیونکہ تیری بربادی اور تیری ویران جگہیں اور تیری تباہی کی سرزمین اب وہاں کے باشندوں کی وجہ سے بہت تنگ ہوت جائے گی اور جن لوگوں نے آپ کو نگل لیا ہو بہت دور ہوں گے دوسرے بچے کے کو جانے کے بعد جو بچے آپ کے پاس ہوں گے وہ آپ کے کانوں میں پھر سے کہیں گے یہ جگہ میرے لئے بہت تنگ ہے مجھے جگہ دے تاکہ میں رہ سکوں تب تو اپنے عدل میں یہ کہے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے اور ویران ایک اسی روچ کا ہوں اور اس سے دور ہو جاؤں گا اور یہ کس نے پالا ہے دیکھو میں تنہا رہ گیا تھا یہ وہ کہاں تھے خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں اپنا ہاتھ ویر پاموں کی طرف اٹھائیوں گا اور لوگوں کے لئے اپنا میار مرتب کروں گا اور وہ تمہارے بیٹوں کو اپنی بانہوں میں لے آئیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا جائے گا اور بادشاہ تیرے نرسند باپ ہوں گے اور ان کی ملکہ تمہاری نرسند ماں ہوں گی وہ زمین کے سامنے تیرے آگے سجدہ کریں گے اور تیرے پاؤں کی دھول چاٹیں گے تب تم جان لوگے کہ میں خداوند ہوں کیوں کہ وہ شرمندہ نہیں ہوں گے جو میرا انتظار کرتے ہیں کیا شکار کو طاقتور سے لیا جائے گا یا حلال اسیر کو پہنچایا جائے گا لیکن خداوند یوں فرماتا ہے یہاں تک کہ طاقتوروں کی قیدی بھی چین لی جائے گی اور خوفناک لوگوں کا شکار ہو جائے گا کیوں کہ میں آپ کے ساتھ لڑنے والے کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور میں آپ کے بچوں کو بچاؤں گا اور میں ان لوگوں کو کھانا کھاؤں گا جو تم پر ظلم کرتے ہیں اپنے ہی گوشت سے اور وہ اپنے ہی خون سے شراب پیائے جائیں گے جیسے میٹھی شراب اور تمام لوگ جان لے گے کہ میں خداوند ہی تمہارا نجات داندہ اور تیرا نجات داندہ یا کوک کا خوی غالب ہوں ایسے یا باب انچاز کا پورا پورا حصہ ایتھوپیا کے شہنشاہ تیوڈروز کے بارے میں ہے ایتھوپیا کے جیٹھنے کے بارے میں یہ ہمیں ان لوگوں کی سوچ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو خدا کے ذریعہ ان کے گوشت سے اسرائیل کہلاتے ہیں ہم اس لفظ کا تفصیل سے تجزیہ کریں گے اس معاملے میں مخلص غلط فامی کا مسئلہ ہل ہوجائے گا ان کا قصور ان کی غداری ان کی سچائی کی غلط بیانی آپ کو سابقہ سانت چھوٹے نبی ڈریگن کے شاگردو اور دنیا کے عربوں لوگوں کی ارتدار پر شرم آئے گی آپ نے جو کہا میں نے کل بھی اس کتاب کی پیروی نہیں کی آپ نے جو کہا تھا کہ ایتھوپیا کا کوئی قیامت نہیں ہے جیسا کہ نبی ڈریگن نے کہا آخری آخری دنوں میں بہت زیادہ علم ہوگا انسان اپنی حکمت سے خدا کی سچائی کی تحفیقات کرنے کے لیے اٹھکڑا ہوگا آئیے تسلیس کے خادم آپ کو بتائیں کہ آپ کی بری خبر کیا ہے کیونکہ آپ کو خدائی خدا کی حفیقت کو ظاہر کرنے کا یقین نہیں ہے آپ کی ایک دھوکہ دہی والی زبان کہتی ہے کہ ہم بائبل کے باہر نہیں مانتے چونکہ آپ جوٹے نبی کی مخلوق ہیں اس لیے میں نے آپ کو بائبل سے ایک واضح اور واضح نبوت پیش کی ہے جس پر آپ یقین کرتے ہیں بزرگوں کی پیش گویاں جو آپ نے مسترد کر دی ہیں وہ ابھی درست ہیں آئیے اس کے مزمراک پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ لفظ کہتا ہے سنو اے جزیرے میری طرف اے لوگو دور سے سنو علامت وابین اس کا مطلب یہ ہے جزیرے سے مراد ممالک اور حکومتیں خدا آپ کو آدم کی ساری اولادوں کی بات سننے کو کہتا ہے جو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں یہ لفظ کہتا ہے خداوند نے مجھے رحم سے ہی بلایا ہے اس نے میری والدہ کی آنتوں سے میرے نام کا ذکر کیا ہے اور اس نے میرے موک کو تیز تلوار کی طرح بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر مخلوق کو اپنی شانگ و شوکت اس کے کردار اور اس کی رضا کی زندگی کے لپیدہ کیا پیدا کیا اور اس نے اسے اپنی تقدیر کے مطابق ہر جگہ بنایا وہ زمین پر بھی چل دے گا جس طرح اللہ تعالی کی تقدیر تیشدہ ہے جب ہم پیدا کیے جاتے ہیں جب وہ ہمیں اپنی مرضی کے تابع کرنے اور اس کی سرزمین میں رہنے کی اجازت دیتا ہے تو اس نے تاریخی اور روشنی ہمارے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں جاس کی جب ہم اچھ انتخابیں انتخاب کرتے ہیں تو ہماری رہنمائی کے لیے ایک اچھا فرشتہ دیا جاتا ہے یہ ہمیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے سیکھنے کا اہل بناتا ہے کیونکہ ہم نے بھلائی کا انتخاب کیا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ خدا ہی کی تعلیم دیتا ہے اپنے مقاصد اور خواہشات کے لئے خدا انسانوں میں سے لوگوں کو اپنی خدمت کلا منتخ کرتا ہے شاہ دعوت کو خدا نے چن لیا تھا اور اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بنایا گیا تھا شاہ دعوت جو خدا کی مرضی اور اس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھتا تھا انہوں نے کہا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا ہڑیوں اور خون میں گھل مل جانے سے پہلے میں آپ کے ذریعہ پہچانا جاتا تھا خدا نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے رحم سے باہر بلایا اس طرح بادشاہ دعوت کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کا انتخاب کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ تمام نبی اور رسول اپنی ماں کے پیٹ میں متحدہ وچائیں اس نے انہیں اپنے منصوبے کے لیے منتخ کیا ہے اس نے اپنے چننے والے کو تیز دلوار کی طرح بنایا انہوں نے اپنی باتوں سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ خدا پاک رو ہے جو ان کے جسموں میں ان کی زبان میں کام کرتا ہے یہ لفظ کہتا ہے اس نے اپنے ہاتھ کے سائے میں مجھے چھپا لیا اور مجھے چمگدار شافت بنا دیا اس نے مجھے اپنے طرح میں چھپا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ خدا کے فیصلے کا کلام سن رہے ہیں ایتھو پیا دنیا کی روشنی ہے کہ پیغامات کے ذریعہ اس کی سرزنی شوئی لیکن آپ نے مجھے ذاتی طور پر خدا کا بندہ نہیں دیکھا کیوں کیوں کہ اس وقت تک اس نے مجھے چھپا لیا وہ پندرہ سال سے مجھے چھپا رہا ہے اس میں آپ کو خدا کے کام کرنے کے طریقے جاننے کی ضرورت ہے یہ لفظ کہتا ہے اور مجھ سے کہا اے اسرائیل تم میرے خادم ہو جس میں میری شان ہوگی تب میں نے کہا میں نے بیکار محنت کی ہے میں نے اپنی طاقت کو بے سود اور بے فائدہ خرچ کیا ہے لیکن یقینہ میرا فیصلہ خداوند کے ساتھ ہے اور میرا کام میرے خدا کے ساتھ ہے اس کا مفہم یہ ہے کہ خدا نے جس کے لیے انتخاب کیا ہے اس سے صاف بات کرتا ہے وہ کہتا ہے تم میرے بندے ہو پادر مطلق خدا نے ان تمام بھلائیوں کی وجہ سے اس کا احترام کیا ہے جو اس نے اس برگزیدہ برتن میں کیا ہے میرے لوگوں جب میں یہ کلام کہتا ہوں تو مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے یہ لفظ میرے دل میں تھا یہ وہ لفظ ہے جو میں اپنے ذہن میں یہ بیان کرتا تھا میں نے بے سود محنت کی ہے میں نے اپنی طاقت کو بے مانی اور بے فائدہ خرچ کیا ہے پھر بھی میرا فیصلہ خداوند کے ساتھ ہے اور میرا کام میرے خدا کے ساتھ ہے جب میں نے اس سچائی کا اظہار کیا تو مجھے ایک احساس ہوا کہ میں اس لفظ کا مصنف ہوں اس پیغام میں میں اپنی زندگی اور تکالیف کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جو جاننا چاہتا ہے وہ اللہ تعالی سے پوچھ سکتا ہے اگر آپ جلدی نہیں کرتے ہیں تو یہ سب سامنے آ جائے گا آپ سن لیں گے کیونکہ روشنی میں جانے سے کوئی چیز باپی نہیں رہے گی ذاتی طور پر میں یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اتنی گھبرہت ہو جاتی ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا اس لیے مجھے اس سے کودنا پڑتا ہے میرا عجر اور فیصلہ اب بھی خدا کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہو جھوٹے نبی بورے سانگھ کے ساتھ لڑائی جس نے دنیا پر حکمرانی کی اور جس طرح دنیا پر حکمرانی کی اس کا آغاز میرے بچپن ہی سے ہوا مجھے اپنی روح کا ادراک ہونے کے بغیر شیطان کو بہت سے طریقوں سے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اپنی مرضی سے تکلیف نہیں دی باپی سب چھوڑو اسی لمحے سے ہی مجھے پیغامات آپ تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا ہر پیغام کے دوران آپ تک پیغامات تک پہنچنا آسان نہیں تھا اس کی بھاری پیمت ادا کر دی گئی ہے جو میں آج بیان نہیں کروں گا شیطان کی حملے کی حکمت عملی بہت سی ہے اگرچہ ہم خدا کی قدرت سے گزرے ہمیں بہت تکلیف ہوئی بطور فرد اور ایک کنبہ میں نے اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے میں نے ساری زندگی اسے دیا بہت سے لوگ عظمت دوہت اور تعریف حاصل کرتے ہیں یہ گوشت کی خواہش ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو سچائی کو سمجھتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب ان کی دنیا کی برائیاں جلد ختم ہوج جاتی ہیں اور جنت میں اپنے آباؤ اجداد کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تمام خواہشات آرام ہوج جاتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں جو تکلیف اور تکلیفی دیکھی ہیں جو اس زمین پر رہنے کے لیے مجھے بہت دوک دیا یہاں تک کہ اگر میں رہتا ہوں تو میں صرف خدا کی مرضی، اس کی شان، اس کے نامور اور اس کی خدمت کے لکیا ہی ایسا کر سکتا ہوں آج میں دسلیس کا غلام اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی مرضی کے مطابق اور اپنی والدہ ورجن مریم کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی میری خواہشات کو پورا نہیں کرتا ہے میں اپنی دور ختم کروں گا جب میں نے دوسرے لوگوں کو اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے بنایا جب میں دیکھتا ہوں کہ جب خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف کرتا ہے بس یہ میرا پورا معاوضہ ہے مجھے اس دنیا سے کوئی خواہش نہیں ہے مجھے اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے یا پینہ آپ جو کچھ سنتے ہیں اس پر آپ حیران رہ سکتے ہیں پوری دنیا میری طرف سے حکمرانی کرنے جا رہی ہے میں بیکار ہوں، صرف کھوڑا کرکیٹ میں آپ سب میں سے کم سے کم ہوں لیکن اس نے مجھے اپنی رحمت سے احسان کیا اس نے میرے شرمنات دناہوں کو ڈھانپ لیا اس نے میرے لیے ایک مہنگی قیمت ادا کی ایک بار پھر اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پر رکھنے کا فیصلہ کیا جو دماغ کے تخیر سے زیادہ ہے چونکہ میں نے یہ سنا ہے میں نے اللہ تعالیٰ ایسو کے ساتھ کئی سالوں سے ایک مضبوط بحث کی میں نے اس سے کہا یہ مجھ سے ماورہ ہے اور میں اس کے قابل نہیں ہوں اس نے کہا نہیں میں نے اپنی والدہ ورجن مریم سے بھی پوچھا اس نے کہا نہیں لیکن کیوں کے وقت سب کو ظاہر کرتا ہے اس سے زیادہ بات کرنا بہتر نہیں ہے آئیے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں یہ لفظ کہتا ہے اور اب خداوند فرماتا ہے جس نے مجھے رحم سے ہی اس کا خادم بنا دیا ہے تاکہ یاپو کو اس کے پاس دوبارہ لاؤں حالانکہ اسرائیل جمع نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود میں خداوند اور میرے خدا کی نظر میں شانبو شوقت کروں گا میری طاقت ہوگی تب اس نے کہا یہ ہلکی بات ہے کہ تم میرے خادم بن کر جیکب کے قبیلوں کو اٹھاؤ گے اور اسرائیل کے محفوظ بحالی کو بحال کرو گے میں بھی تمہیں غیر قوموں کے لیے روشنی عطا کروں گا تاکہ تم میرا نجات پاؤ زمین کا خاتمہ خداوند اسرائیل کا نجات داندہ اور اس کا قدوس یوں فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پادر مطلب خدا کا کلام آج آپ اس بارے میں الجن میں ہیں کہ کنگ تیوڑروز کون ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے حق ہے جو نہیں کہتے ہیں معلوم کریں کہ اسے کیوں بلایا گیا کس نے اسے بلایا کس نے اسے مقر کیا آپ سب سن رہے ہیں جب ہمارے خداوند اسرائیل نے اس کی حوصلہ افضائی کی ہے کہ خدا کے لیے یہ بہت آسان ہے جو اس کے لیے مشکل اور محلق ہے یہ لفظ چاری ہے کون جس سے نفرت کرتی ہے حکمرانوں کے خادم کی طرف باگشاہ دیکھے گے اور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں شہزادے بھی خداوند وفادار اور اسرائیل کے قدوس کی وجہ سے عبادت کرے گے اور وہ تجھے چن لے گا علامت واوین اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے لیے جو حکمرانوں کے غلام ہیں خدا کا راست فیصلہ وہ حقیقت جو خدا نے ظاہر کیا وہ ساری باگشاہی جو وہ آپ کو حیران کر دیتی ہیں ان کی تباہی کے عمل کے ساتھ وہ پوری مرضی سے شہنشاہ ٹیوڈروز کے سامنے اپنی مرضی سے یا مرضی سے جھکے کلام یہ آپ کو بتاتا ہے یہ لفظ کہتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے میں نے قبول وقت میں آپ کو سنا ہے اور نجات کے دن میں میں نے آپ کی مدد کی ہے اور میں آپ کو بچاؤں گا اور آپ کو لوگوں کے اہر کے لیے زمین کو فائم کرنے کے لیے دوں گا ویران ورسے کے وارث ہونے کا سبب بننا تاکہ تم پیدیوں سے کہو کہ باہر چلے جاؤ جو اندھرے میں ہیں انہیں دکھاؤ اس کا مفہم یہ ہے کہ خدا نے اسے یقین دلایا کہ اس نے اپنے بندے کو بڑی مصیبت کے دوران حفاظت سنی اور حفاظت کی تھی نوٹ اس میں کہا گیا ہے زمین کو فائم کرنا اس نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے کہ جو خویا ہے اور کیا خویا ہے اسے بحال کرے پھر یہ لفظ کہتا ہے تاکہ آپ پیدیوں سے کہیں چلو اندھرے میں رہنے والوں کو خود دکھاؤ بادشاہ کا پہلا کام ان لوگوں کو بے نقاب کرنا اور انہیں پید کرنا تھا جنہیں شیطان کے ہاتھوں پید کیا گیا ایزہ رسانی کی گئی اور ان کے آرثوڑوک سقیدہ عقیدے کے لیے ظلم اور ستم کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد خدا فرماتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کو احد نامہ دیا جائے چنانچہ خدا نے بادشاہ کو اپنی قوم کے حوالے کیا جیسا کہ اس نے وضع کیا تھا یہ لفظ کہتا ہے وہ راستوں میں کھانا کھائیں گے اور ان کی چراغہیں تمام اوچی جگہوں پر ہوں گی وہ بھوک اور پیاس نہیں لگے گے نہیں گرمی اور نہیں دھوک ان کو چکھے گی کیونکہ جو ان پر رحم کرے گا وہ ان کی رہنمائی کرے گا یہاں تک کہ وہ پانی کے چشموں سے بھی ان کی رہنمائی کرے گا اور میں اپنے تمام پہاڑوں کو راستہ بناوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والے اچھے وقتوں میں قیامت کے دن وہ اپنے لوگوں کو اپنے بندوں کے ذریعہ رہنمائی کرے گا اور وہ ان کے ساتھ ہوگا اور رکاوٹوں کو دور کرے گا کوئی بھی پہاڑ سے بڑا نہیں خدا تعالیٰ نے وضع کیا ہے کہ وہ اس سب کو ختم کر دے گا اور اپنا راستہ بنا لے گا آج کی پہاڑی حکومتوں کی قوتوں کے جوٹے اقائد کا خاتمہ ہوگا یہ سچ ہے یہ لفظ کہتا ہے اور میری شہراہی بلند کر دی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تمام راست فیصلے ان سب لوگوں کے لیے جو اس وقت اس کے جیٹھنے کے لیے پکارے گئے تھے تمام سرکی امن برکات محبت خوشی کا باؤس بنی ہیں خدا کی بندگی پورے دل پورے دماغ پوری جان سے کی جائے گی یہ روشنی کا ایک شاندار اللی وقت ہوگا لفظ کہتے ہیں دیکھو یہ دور سے آئیں گے اور یہ شمال اور مغرب سے آئیں گے اور یہ سنین کی سرزمین سے ہیں اے آسمانی گاؤ اے زمین خوش رہو اے پہاڑوں کی آوازیں گاؤ کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو راحت بخشی ہے اور اپنے مسائب پر رحم کرے گا علامت واوین اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں قیامت کے دن وہ زمین کے تمام حصوں سے راحت کے لیے ایتھو پہ آئیں گے خدا ان سب کو راحت بخش دیتا ہے جو خدا کے پہر سے بچ گئے ہیں کیونکہ اس نے اپنی قوم پر رحم کیا ہے آسمان زمین اور بادشاہتیں خدا کے راست فیصلے کی وجہ سے خوشی کے نورے لگائیں گی یہی ہوگا اس لفظ کا کہنا ہے کہ لیکن سیون نے کہا خداوند نے مجھے ترک کر دیا اور میرے رب نے مجھے فراموش کر دیا کیا عورت اپنے دوب پینے والے بچے کو بھول سکتی ہے کیسے اس کے رحم کے بیٹے پر ترس نہیں آنا چاہیے ہاں وہ بھول سکتے ہیں پھر بھی میں تجے نہیں بولوں گا دیکھو میں نے تجے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر باندھا ہے تیری دیواریں ہمیشہ میرے سامنے ہیں تیرے بچے جلدی کریں گے تیرے تباہ کن اور آپ کو ضائع کرنے والے تیرے پاس سے نکل جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بولتا ہے جو اپنے جسم کے ذریعہ اسرائیل کہلاتے ہیں آنے والے قیامت میں اسرائیل جیسا کے پیغام میں بیان کیا گیا ہے انہیں ایتھوپیا ورل ڈلائٹ حکومت کے تحت خود حکومت کا حق دیا گیا ہے اس کے لوگوں کو پکڑو جو اس کے قہر سے بچ گئے ہیں ایک چھوٹی ایتھوپیا کی بہن کی حصیت سے انہیں ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس تیوہی دو روحانی انتظامیہ کی روحانی قیادت نے تسلیدی ہے خدا ابتدائی نبیوں رسولوں اور ان کی زندگی کے بارے میں جو انہوں نے اس کے لادہ کی آدہ کیا وہ پیدا ہوئے اور خدا نے اپنے لوگوں کی طرح پیار کیا تھا چاہے وہ اس سے انکار کرے اگرچہ انہوں نے ایک عظیم اشان ارتداد میں اس کے ساتھ موت کے ساتھ دھوکا دیا پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی آخری گھڑی میں دنیا کا دورہ کیا تو اسے اپنے لوگوں پر افسوس ہوا اسے ابراہیم، اسحاق، یاکوب، موسیٰ، ایلیہ اور دعوت کے بانی اجداد یاد آئے یوں ہی اسرائیل کو اپنا موقع ملا اس لفظ کا کہنا ہے کہ اپنی آنکھی چاروں طرف اٹھاؤ اور دیکھو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں خداون فرماتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تو ضرور ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو زیور کی طرح کوشا پہنائے گا اور اس طرح اپنے ساتھ باندھ دے گا جیسے دلہن کرتا ہے کیونکہ تیری بربادی اور تیری ویران جگہیں اور تیری تباہی کی سرزمین اب وہاں کے باشندوں کی وجہ سے بہت تنگ ہوت جائے گی اور جن لوگوں نے آپ کو نگل لیا ہو بہت دور ہوں گے دوسرے بچے کے کو جانے کے بعد جو بچے آپ کے پاس ہوں گے وہ آپ کے کانوں میں پھر سے کہیں گے یہ جگہ میرے لیے بہت تنگ ہے مجھے جگہ دے تاکہ میں رہ سکوں تب تم اپنے دل میں یہ کہو گے کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے اور ویران ایک اسی اور اس سے دور ہو رہا ہوں اور یہ کون لیا ہے دیکھو میں تنہا رہ گیا تھا یہ وہ کہاں تھے اس کا عملی تفریم یہ ہے کہ خدا اپنے کلام پر قائم اور اعتماد رکھتا ہے جب ایتھوپیا کو خدا یاد کرتا ہے اس کی مکمل مرمت کی جاتی ہے جب ایتھوپیا کو خدا تعالی کے ذریعہ یاد کیا جاتا ہے تو وہ اپنی تمام چیزوں کو بحال کرے گا جو کھو گئی سب مایوس ہوچ کے ہیں کہ اس پر ظلم ہوا ہے ساری ویرانی پنپیگی ایتھوپیا پوری زمین کا سکون ہوگا اس طرح جتنا اس کی زمین بھرا ہوا ہے وہ قیامت کے دلہنوں سے بھرا ہوا ہوگا اس کا علاقہ وسی ہوگا مایوس ایتھوپیا انسان پوری دنیا سے ایک بار پھر آرٹھوڈوکس تیوہی دو اعتقاد سے پیدا ہوگا وہ اس کی شان کے لیے زیور کی مانند ہوں گے یہ لفظ کہتا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں اپنا ہاتھ ویر قوموں کے سامنے اٹھاؤں گا اور لوگوں کے لیے اپنا مویار مرتب کروں گا اور وہ تمہارے بیٹوں کو اپنی بانہوں میں لے آئیں گے اور تمہاری بیٹیاں ان پر چلیں گی کندو اور بادشاہ تیرے نرسنگ باپ ہوں گے اور ان کی ملکہ تمہاری نرسنگ ماں ہوں گی وہ زمین کے سامنے تیرے آگے سجدہ کریں گے اور تیرے پاؤں کی دھول چاٹیں گے تب تم جان لوگے کہ میں خداوند ہوں علامت وابین اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں اپنا ہاتھ اقوام عالم کے سامنے اٹھاؤں گا تو میں اپنے لوگوں کے خلاف اپنا مقصد مفر کروں گا اچھی مدد میں مرمت کی مدد کے دوران یہ اس بات کی نشاندھی کرتا ہے کہ غیر قوموں کو حق کی طرف پکارا جائے گا اور یہ کہ خدا انہیں اس سرزمین پر پکارے گا جہاں اس کے نزول کا حترام کیا جاتا ہے اے تھوپیا یہ لفظ کہتا ہے کیوں کہ وہ مجھے شرمندہ نہیں کرے گے جو میرا انتظار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا انتظار کرتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوں گے کیا آپ واقعی اس لفظ کے مزمرات کو سمجھتے ہیں جی ہاں مجھے یقین ہے کہ صاف زمیر والا شخص نوٹس لے گا اے تھوپیا تیوہی دو آرپو ڈوپس عقیدے کی ایک سرزمین ہے ایسی سرزمین جہاں پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ بستے ہیں ایک طویل وقت کے لیے وہ امید کر رہی تھی کہ وہ اپنے نجات داندہ ایسو اور اس کی والدہ کا انتظار کر رہی تھی جیسا کہ حد نے اسے دیا تھا باپ اور ماں انہوں نے یہ حقیقت اپنے بچوں کے لیے وراست میں ملی تھی اور انہوں نے امید کے ساتھ اسے سلام کیا اور جنت میں چلے گئے خاندانی خاندان کنواری مریم کے بچے عظیم نبی ایسیہ ہمارے رب کی پیدائش سے پہلے ہی زندہ تھے ایتھوپیہ کا عظیم ودہ آئندہ کی بہت بڑی امید خدا تعالی خدا نے اس پر انکشاف کیا تھا اس حق کو ان کی پیشن گوئی کی کتاب میں درج کیا تھا جب وقت آیا خدا اپنا کلام اور اسرار ظاہر کرتا ہوا آیا کہ ایتھوپیہ ودہ کی سرزمین ہے بہت کم لوگ جنہوں نے اس سچائی کو مانا اور سمجھا وہ مایوس نہ ہوئے وہ امام خدا کا مکمل ساتھ کھڑا رہا کر دے گا جو ایک دن ہونا ہم بھی میسنجر بھی اس کے منتظر ہیں خدا تعالی اس پر بھروسہ کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا ہے یہ سچ ہے یہ وہ امید ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس تک پہنچ شکے ہیں جو لوگ خدا کا کفر کرتے ہیں اور ان کو حقیق جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا فیصلہ اور نجات نہیں دے سکتا وہ اسے دیکھے گئے انہوں نے کہا کہ ان کی سچی عدالت کے ساتھ ان بہا گیا کیونکہ انہوں نے اس کلام پر تنس کیا انہوں نے سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر دیا ہے وہ جھوٹے افائیت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو واقعی کھڑے ہیں وہ شیطان اجدہہ اور جھوٹے نبی کے سامنے چکے ہیں انہوں نے جان مکاشفہ بیس میں انکشاف کردہ حقیقت کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے سچے لوگوں کو للکارہ اور ان پر ظلم کیا انہوں نے دلیری کے ساتھ ایتھوپیہ دیروشنی کی دنیا کے اس پیغام کی مخالفت کی ہے جس نے اس سے ایتھوپیہ کی امید کا اظہار کیا ہے آج اے سیاہ انچاز کا مکمل باپ جیسا کے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ کو اس سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ باطل شیطان کے فرزند ہیں اور آپ گناہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ چھوٹے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں وقت نہیں ہے یہ ختم ہوا تمہیں دیر ہو گئے اب سب کچھ آپ کے سامنے بھری ہوئی ہے کوئی داخلہ نہیں ہے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے یہ ختم ہوا اس لفظ میں کہا گیا ہے کیا شکار کو طاقتور سے لیا جائے گا یا حلال اسی کو پہنچایا جائے گا لیکن خداون دیو فرماتا ہے یہاں تک کتابتوروں کی پیدی بھی چین لی جائے گی اور خوفناک لوگوں کا شکار ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کے ساتھ لڑنے والے کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور میں آپ کے بچوں کو بچاؤں گا اور میں ان لوگوں کو کھانا کھاؤں گا جو تم پر ظلم کرتے ہیں اپنے ہی گوشت سے اور وہ اپنے ہی خون سے پیائے جائیں گے جیسے میٹھے شراب کی طرح اور سبھی لوگ جان لے گے کہ میں خداون دی تمہارا نجات داندہ اور تیرا نجات داندہ یاکو کا قداور ہوں علامت واوین اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آج کی دنیا فخر سے بھری ہوئی ہے اس کی سننہیں دیتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا جو ہم سے بہتر ہے بات کرتے ہیں تو وہ نہیں سننے گے کیونکہ وہ طاقتور ہیں کیا کوئی غریب ملک امریکہ روس یا برٹانیا سے جو چاہے لے گا سمجھ سے باہر ہم تیسری دنیا کے ملک ایک افریقی ملک کا تصور نہیں کرسکتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں یوروپ کے خلاف لڑوں گا اور تمامز پر پاوروں کے خلاف لڑوں گا لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس سچائی کو آج کے سبھی لوگوں نے مان لیا ہے حیرت کی بات ہے یہ حقیقت پڑھ جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے ساتھ یہ ممکن ہے نوٹس خالق کے آہوا کاروں کو چھین لیا جائے گا وہ اس پر پاورز کے ہاتھوں سے آزاد ہوں گے پیدیوں جن کی ہیں تر افسیر اس زمانے کے ظالموں سے بچ جائے گا یہ سچ ہے میرے لوگوں توجہ دو آپ عملی طور پر اپنے سامنے سچائی دیکھیں گے اس وقت کے تمام فائدین جو کلام الہی کا مزا کھڑا رہے ہیں آگ سے بھسم ہوت جائیں گے دنیا کی اس پر پاور آپ ان لوگوں کو ناخش ہوار طور پر زمین پر آزاد دیں گے جب آپ آگ سے بھسم ہو جاتے ہیں جب آپ موت کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ کام کرتے ہیں جو آپ سے مطلوب ہے خدا کے پیارے ایتھوپیا کے سامنے آپ کو خاکالود ہوگی آپ کو حپیر اور رسوہ کیا جائے گا آپ جس پر بھی بھروسہ کریں ہر وہ چیز جو آپ کے فخر کا باؤس ہے وہ فوری طور پر آپ کے سامنے دھوین کی طرح ہوت جائے گا کیونکہ آپ ایتھوپیا سے لڑ رہے ہیں یہ عمل خدا کے ساتھ کشنکش ہے فیصلہ کا لفظ جو آپ کے دکھ کی شدت کو بیان کرتا ہے آپ کا گوشت کھائے گا اور آپ کا خون شراب کی طرح پائے گا اس طرح تمام گوشت اسے دیکھے گا تب آپ جانتے ہو کہ ایتھوپیا کی دعائی خداتہ آلہ ہے میرے لوگ ایسیہ کی پیشکوئی شہنشاہ تیویڈروز کے بارے میں بہت واضح ہے ایتھوپیا کا قیامت کس طرح کی ہوگی اور یہ کس طرح ہوگی اور یہ انجام دینے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اس پیغام کے عجرہ کے بعد خداتہ آلہ کا حکم ہے کہ تمام کارروائی کی جائے اس وقت جب ہم آج ہیں جب صبح اور شام باطل سے زمین لرز جاتی ہے میں نوچ جوان اور بورے کے ٹیلی ویشن کے عادی تھے جب ایک وقت موجودہ میڈیا میں سے ایک سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک وغیرہ پر مہیت ہے اسی وقت شہنشاہ تیویڈروز کی رخستی اور آمد کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ تھا موجودہ صورتحال اور عالمی انتشار کے پیش نظر کچھ اتھوپیا کے قیامت کے مخالف ہیں کچھ تو پیش گوئی کے خلاف ہیں اور دن کے حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہتھی کی کچھ نیا پیش کر کے یوٹیوب سے بہت سارے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے بیشتر شیطان کے فرما بردار ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے سنا ہے کہ ان کی تکمیل ہونے والی ہے وہ لوگوں کو سچ سننے سے روکنے اور گمراہ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں بادشاہ یہاں ہے پیشن گوئی کی مختلف کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سارے صفات ہیں جو ان کے آبائی وطن اس کی منزل اس کی جائے پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا بہت سے لوگ فکریہ آئی ایسز کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو انگلینڈ میں پائی جاتی ہے وہ لوگوں کو الجن میں ڈال دیتے ہیں جیسے اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرتے ہیں چون کے بعد جدید انسان کے لگ کھانا ہے وہ جوٹ کو سنتا ہے کچھ سچائیوں کے ساتھ ملا ہوا اور ہر چیز کا انتفاق کیے بغیر سنتا ہے اس طرح وہ علج گیا جدید دور کے حاکموں اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ شیطان کے جوٹے نبی کے مرتد اقائد وہ اس حقیقت کو مصف کرنے اس کو بڑا چڑھانے اور غلط بیانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدشہ دنیا اور بھی ان کا ڈرائی اور شیطان ثابت ناغن ڈرے گن اور جوٹے نبی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں نوٹ یہ وہ حکمران اور حکمران ہیں جن کو شیطان نے زمین پر کھڑا کیا ہے کون شیطان خدا کو مسترد کرتا ہے کون شیطان غالب خدا کی بادشاہی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور جنہوں نے اس خواب کو سچ کرنے کے لیے جدو جہت کی ہے تو وہ اب بھی لڑ رہے ہیں ان کے لیے آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ شکست کھا کر لپیٹ کر زمین پر فیند دیتے ہیں آج ان کا زمینی پلا کرنے والا ہے خدا اپنے وفادار بندوں کے ذریعہ سرزمین میں جلال پائے گا یہاں ہم اسے شدید جنگ میں مصروف دیکھتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت نگل جانے ہی والی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کیونکہ یہ ان کے عوجود کا خاتمہ ہے نہ صرف یہ کہ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ خدا کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے ہمیں اور ان کو پیدا کیا کوئی تاجب نہیں اگر وہ صدمے سے محلوب ہیں کیونکہ ان کی سرزمین میں خدا کی شانبہ شوکت ہوگی یہ سچائی اس دھرتی کو روشن کرے گی جو اندیرے میں تھا تمام مخلوقات کے مالک کو زمین اور آسمان میں اس کے راست فیصلے میں جلال ملنا چاہیے کیونکہ خدا ایک راستباز جج ہے لہٰذا جب شہنشاہ تیوڑروز کو خدا کی طاقت سے موس کیا جاتا ہے تو اس اندیرے کا حکمران اسے کیسے پبول کرے گا شہنشاہ بھی جانتا ہے کہ وہ خوشی کی تفریق کے ساتھ اسے پبول نہیں کریں گے اندیرے اور روشنی میں کیا رفاقت ہے بادشاہ اس خدا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا جس نے اسے پیدا کیا تاکہ خدا کے جلالی نام کیلہ زمین زمین پر ہر چیز پر نگاہ رکھے لہذا اگر وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کیلہ کے لیے یا ضرور ہوگا ویسے بھی ان کی جدو جہد آسان نہیں ہے شیطان کی حکمت دور نہیں ہوئی یہ واضح ہے کہ اس نے اسے ختم کرنے کے لیے بہت ساری تدبیر وضاکیں لہذا افراتفری پر حیران نہ ہوں جب خدا کی سچائی کا انکشاف ہوتا ہے تو تاریکی کی تمام پوتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور نہیں کوئی خاتمہ ہوتا ہے اور دشمن بہت پریشان ہوتا ہے میرے لوگوں اندھیرے میں رہنے والا شخص کیا جانتا ہے کہ اگر دوسروں نے اس پر وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے وہ جو چاہیں کرتے ہیں یہ سچ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان نے پوری دنیا کو تاریک کر دیا ہے اور اسے گناہ کے سمندر میں غرب کر دیا ہے نسل کشی جنگ سرحدی جنگ فرقہ وارید جنگ مذہب کے ذریعہ جیسا کہ سب جانتے ہیں دنیا شیطان کے منصوبے کے مطابق دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے تابع ہیں لہذا وہ اس کے حکامات کی تعمیر کرتے ہیں تمام حکومتوں کی خواہش ہے کہ میں جماورید شیطان کا انصاف میں بہتر امن اور خوشحالی لوں گا آپ کا طریقہ یہ کرنا بہتر ہے نہیں یہ بہتر ہے کیونکہ وہ شیطان کے ذریعہ اس طرح منظم ہیں وہ ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ کر یہاں پہنچے ہیں شیطان کی خوابوں کی زندگی سچتی ہے جب اس نے دنیا کو اداس کر دیا اس کا خواب سچ ہوچکا ہے اور وہ عربوں کا سفر کر رہا ہے اگر انسان اپنے خالق کو جانتا ہے اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے اگر وہ اس کے حکام سے پیار کرتا ہے اور اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ نورانی دنیا میں داخل ہو گیا ہے اگر وہ خدا کی مرضی کو سمجھتا اگر وہ جانتا ہے کہ اس میں رہ کر وہ کیا حاصل کرے گا تو اسے واپیتہ خوشی ہے کہ اسے مستقبل کی روشنی تک پہنچا جائے گا اور وہ راحت بخش ہو جائے گا وہ بادشاہی کا وارث ہوگا اور زمین وہ دنیا کی برکتوں کیلہ اس کو جانتے ہوئے شیطان نے اس سے بچنے کے لسخت سخت جدو جہت کی ہے بھی اب وہ کر رہا ہے بغاوت بے چین ہے آج انسانیت پتیے کی طرح دون توڑ رہی ہے شیطان کے منصوبے کے مطابق انسانی خون ایک سلاب کی طرح بہا رہا ہے کوئی رکاوت نہیں ہے ہمارے ملک میں کتنا بے گناہ خون بہایا گیا ہے کتنے غریب لوگ فوت ہوئے کتنے مکانات تباہ ہو گئے کتنے ہی فاقہ کشی اور جنگ سے ہلاک ہوئے ان کے بیچ سے کتنے افراد ہلاک ہوئے اس کے کتنے ٹیواہی دو اقائد کچلے گئے کیا آپ اسے واضح طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ ایتھوپیا کی حکومت جو پرانے سانٹ ڈرے گن جوٹے نبی کی حکومت کرتی ہے شیطان کی خواہشات کو پورا کرنے اور حق کی راہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے بے شرم حکومت اس نے دھوکہ دہی دھوکہ دہی اور تدبیر قبول کہیں شیطان ہم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جس نے ہمیں کرنے کے لیے لگائے ہے کتنے غریب ایتھوپیا اپنی نسل کی وجہ سے ہلاک ہوئے تیواہی دو کے کتنے اقائد ختم ہو گئے ہمارے کتنے چرچ تباہ اور جلا دیائے گئے تھے کتنے ستائے گئے کتنے عرب کھلونا بن گئے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں ایتھوپیا تمام تباہی کا مرکز کیوں بن گیا یہ واضح اور واضح ہے گورا سانگ، جرے گن، جوٹا نبی گھومنے والے اپنے خوابوں کو تیز کرتے اور دورتے ہیں یہ اس لیے کہ خدا نے اختیار کردہ تسلیس کے غلام ایتھوپیا سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو ورجن مریم کی میراس ہے اسی دشمن ایتھوپیا سے بھی ہمارے دشمن کی موت کا اعلان کیا گیا ہے ایتھوپیا کو خدا نے پسند کیا ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے ساری زندگی اس نے اپنے خدا کا احترام کیا وہ لوگ جو اس عبادت پر پورے دل سے عبادت کرتے ہیں یہ اب بھی موجود ہے یہ سچائی، یہ نور اس نے شیطان کو موت کی سزا سنائی ایتھوپیا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں تسلیس کی شان وو شوکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے اس سے ہمارا کیا مطلب ہے جی ہاں تسلیس خدا تمام مخلوقات کا خالف ہر چیز کا خالف نظر اور پوشیدہ تخلیق کرنے والا زمین وو آسمان کا خالف وہ رب جس نے ہم سے محبت کی اور ہمیں اپنی شکل میں پیدا کیا جنت میں تمام مخلوق مستقل طور پر اس کی تعریف کرتی ہے دن رات زمین کو اس کی تعریف کرنی چاہیے جب مذکورہ بالا تمام مخلوقات اس کی تعریف کرتے ہیں تو صرف انسان ہی سرکش ہو جاتا ہے یعنی کیوں کہ شیطان جس نے اپنی شان آسمان میں ڈالی زمین پر ڈال دیا گیا اس سرکش دشمن کی تردید اور مضمت کرنے کے بجائے اس نے خالف کو رد کیا اور شیطان کا موضوع بن گیا اس کے دروازے پر سخت فیصلہ آج کا ہے کیونکہ اس نے صلاحیہ ڈانٹ نہیں مانی اس کے کام کرنے کے بعد ہمارا تیوہی دو اعتقاد غالب اور سورج کی طرح چمکتا ہے وہ دنیا جس میں ابراہیم کی تسلیس ہماری ورجن والدہ ہمارے مقدس باپ ہماری ماؤں شہدہ کی تعریف کی جائے گی پیدا کی جائے گی خدا پاک روح اس کا رحمہ ہوگا نہ ختم ہونے والے دھارے کی طرح خدا وند خدا کے نام کی رات اور رات تعریف کی جاتی ہے تسلیس کی شان بھی زمین کو چھا جائے گی اس کے سارے خادم جن سے وہ پیار کرتا تھا سفر پوش لباس زیبتن کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی عظمت ہوگی یہ ہوگا اسی وجہ سے ہم پہلے کئی بار مذکورہ بالا لفظ کا تذکرہ کرتے ہیں ایتھوپیا اور جن مریم کی میراس ہے ہاں حضور والدہ اور اس کی شان آسمان میں بلند ہے ہمارے نجات داندہ عیسیٰ کی ماں ملکہ اور زمین کی ملکہ خدا نے بھی اپنے پیارے ایتھوپیا کو وراست کے اظہار کے طور پر دیا ہے ایتھوپیا وہ سرزمین بھی ہے جہاں ورجن مریم کی شان و شوکت ظاہر کرتی ہے اور تعریف کی جاتی ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ورجن مریم کی شفاعت اور زچگی کے بغیر پوری دنیا کو نہیں بچایا جازکتا کہ تسلیس نے ورجن مریم محبت شفاعت کے ذریعہ برکت رحمت صحت اور لمبی عمر دی ایک نسل جو یہ جانتی تھی یہ فاتح نسل تیوہیدو کی محب وطن بھی ہے اور وہ اسے میری ماں کہتی ہے وہ اس کے وقار سے بخوبی واقف ہے مذکورہ بالا بیان ہمیں اس کی یقین دہانی کراتا ہے ایتھوپیا دنیا کی روشنی ہے ہاں وہ ہے ساری دنیا نے اسے حقیر سمجھا آپ نے آرثوڈوکس تیوہیدو کو حقیر سمجھا اس کے خدا کے لیے بھروسہ مندی اقین رسولوں اور نبیوں نے ان کی ہڑیوں کو کچل ڈالا اور اس کا خون بہایا وہ ایمان جو اللہ تعالی نے پسند کیا اور ان کا احترام کیا آپ کو تاہیڈوں سے نفرت تھی اور اس کے خلاف جنگ لڑی تھی اگرچہ ہمارا دشمن شیطان پوری دنیا پر قابو رکھتا ہے آپ ایتھوپیا کو ختم نہیں کر سکے لہٰذا وہ اس دروازے پر قائم رہی کہ آپ نے اس کو جلایا اس کے خدا پر بھروسہ کیا اور اس وقت تک آپ فاتح رہے پوری دنیا کو اسیر بنا دیا گیا ہے میری سمجھ میں ایتھوپیا کو دنیا کی روشنی بننے کے لیے ایتھوپیا کا انتخاب کرتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں لہٰذا ہم ہمیشہ اس حقیقت کو اپنے تمام مال میں پہچانتے ہیں ایتھوپیا دنیا کا حکمران ہے ہاں وہ ہے فاتح ایتھوپیا کے آرپو ڈوکس تیوہی دو چرچ ہے میرے لوگوں خدا نے ہمارے لیے مہمان کی حصیت سے رہنے کے لکو اس زمین کو پیدا کیا ایتھوپیا رہتا تھا خدا کے حکام اور قوانین پر بھروسہ کرتا تھا وہ موت کے سائے میں گزرا ہے اسی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے پیار اہترام اور انام سے نوازا گیا تو پوری دنیا نے اسے ایک اسیر کی حصیت سے دے دیا ہے ایتھوپیا اپنا مرکز بنا کر ایتھوپیا ایتھوپیا ورل ڈیلائٹ کورنمنٹ کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کرے گی مذکورہ حقیقت شیطان اور اس کے غلاموں کی قبروں پر صادق آئے گی اس کی وجہ سے شیطان مشتعل تھا کیونکہ اس نے تصدق کی کہ یہ سچ ہے یہ ضروری ہے یہ کیا جانا چاہیے یہ کیا جائے گا کیونکہ یہ خدا کی حقیقت ہے تو یہ ہونا ضروری ہے شیطان اور اس کی زانی ان کی قبر پر جائیں گے اور خدا کے لوگ فاتحانہ طور پر قیامت کی دنیا میں جائیں گے اس سے بچنے کے لیے شیطان وہ عقائد جو اس نے ارتداد میں قائم کیے ہیں ہیریٹکس، کیتھولک، مسلمان، سکالر، ایشین، پی ایگنس وغیرہ اس نے ان سب کو انکار کرنے کے لیے بنایا اور بہت سارے دوسرے طریقوں کا استعمال کیا زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے کھانے کی خاطر شیطان کے لوز کی اپنی جان فروقت نہیں کرتا ہے دنیا کا بیشتر حصہ بیچا جاتا ہے اس نے شیطان کی اطاعت کی کیونکہ اس کی زندگی پوری ہے اور اسے یہ کرنا چاہیے اس طرح خدا نے اپنی مرضی اور حکام پر عمل کرنے کے لیے زمین پر اپنے بندوں کا انتخاب کیا ان کی عزت کی اور اسے موسک کیا اس مقصد کے لیے منتخ کردہ بہترین اشیاء کو یہ معلوم ہے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے وہ اس کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے نجات داندہ عیسیٰ نے رسولوں سے کہا جب تک آپ افدار حاصل نہیں کرتے آپ یروشلم کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو تاپت کا لباس پہننا چاہیے میں آپ کو روح القدس مددکار بھی جوں گا آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے مصحور اور مقر کردہ خدمتگار ابھی بھی اس حکم کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہنشاہ تیوڈروز کے ماتحت انتالیس بادشاہ ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہزادے اور شہزادوں کے اہدے پر مقر ہوئے ہیں ایتھوپیا کے تیوہی دو آرثوڈوکس چرچ کی قیادت کے لیے کم از کم تین سو باپ منتق ہوئے ہیں ان کی رہنمائی پہلے باپ کریں گے وہ تیار اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب تک انہوں نے شاندار کہن کا استحبال کیا اور رسولوں کی حصیت سے افدار حاصل نہ کیا دنیا کو معلوم ہونا چاہیے قیامت تک جانے والے لوگ آپ کو سمجھنا ضروری ہے توجہ فرمائے سچ تو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے خاص کر خدا کا کنبہ محبوب قیامت کے وقت پار کیا جائے آپ خوش فسمت ہیں تو سبر کرو شیطان کی مستقل گیک شپ سنتے ہی گمراہ نہ ہوں اور آپ کو دیا ہوا موپے زائیہ نہ کریں چھڑا ہوا پانی جمع نہیں کیا جا سکتا تو ایک بار پھر میں آپ کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیتا ہوں قیامت تک جانے کے بعد زمین چنگا ہو جائے گا ہمارے شہید باپ اور ماں اپنے بچوں کے ذریعے حکومت کریں گے جب وہ جنت میں ہیں وہ تمام عمل دیکھتے ہیں وہ اپنے خدا وفادار جج کے انصاف سے خوش ہوں گے اور وہ اس کی تعریف کریں گے خدا تعالی کا احترام کیا جائے گا وہ سلطنت کرے گا اور اس کے خادموں نے اس پہناوں گا وہ اسے اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے کیونکہ روحل قدس ان کے دلوں میں ہے وہ ان کو تمام سچائی کی طرف لے جاتا ہے زمین کے کسی بھی سراخ میں شیطانی حرکت نہیں ہوگی اسے اکھار پھینٹ کر پھینٹ دیا جائے گا زمین کے ہر پہلوں میں خدا کی مستقل تعریف کی جائے گی اس کی پوجہ کی جائے گی اسے عزت دی جائے گی کنواری مریم مقدس ماززین مقدس شہدہ بزرگوں کی ماؤں کی ہمیشہ تعریف کی جائے گی میرے لوگو یہ سچا گیا تو شیطان کہاں جاتا ہے جب وہ یہ بدترین خبر سنتا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے خدا کے اہل خانہ میرے لوگو جو آپ کے اہد کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں شہنشاہ تیوڈروز کی شناخت کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے بہت سارے مصنفین کی طرف سے تاریخ کو مصف کیا جا رہا ہے یہ دشمن شیطان کے آلات کے ذریعہ انجام پائے گا اعتماد کو ختم کرنا لوگوں کے دلوں کو شک سے بھرنا اس کا کام ہے اس طرح سے سوائے اس وقت کے اس مضمون میں کوئی بھی یقینی طور پر نہیں کر سکتا کہ شہنشاہ تیوڈروز یہاں ہے جب تک کہ ہمارے ایک بھائی ٹیکلے کیڈن نے اس کے بارے میں نہیں کہا ٹیکلے کیڈن نے کہا انہوں نے 21 زیون مریم گرجہ گھر میں 28 نومبر کے زیون مریم کی تاتھیل کے موقع پر شاہ تیوڈروز کو شخصی طور پر دیکھا 2003 میں ایتھوپیا کے کیلنڈر میں جی ہاں وہ واحد شخص ہے جس نے مجھے دیکھا بہت سارے اخلاص یا تیسوس کی بنا پر اس کے بارے میں مبالغہ آمیز بات کرتے ہیں انسانوں کے علاوہ وہ بھی ہیں جنہوں نے اسے فرشتوں کی طرح بنایا میری قوم موسیٰ، ایلیہ، ڈیوڈ اور دوسرے انسان تھے لیکن خدا نے ان کی زندگیوں میں حکومت کی آپ سب جانتے ہو کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا آج کے اس کا مطلب ہے ڈی ان لوگوں کو جن سے خدا محبت کرتا ہے اور اس کی تقریری کرتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کو پورا کریں گے خدا نے تمام عمر اپنے وفادار بندوں کی پروریش کی ہے رسول، پیغمبر، شہدہ آہترام کے ساتھ ہب کے لیے کھڑے ہوئے اور شان کے ساتھ گزرے انہوں نے اپنی روحانی طاقت سے دشمن کا مقابلہ کیا انہوں نے ہمارے لیے اپنی جدو جہت کا نشان چھوڑ دیا ہے آج اس عمر کی طرح دیکھتا ہے ہاں زمین گزشتہ برسوں میں بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے اس نے اپنی تہذیب میں ترقی کی زمین ایک گاؤں بن چکی ہے بہت زیادہ علم ہے ہمارا سیارہ عمارتوں، کاروں اور تیاروں سے بھرا ہوا ہے وہ مواصلاتی نیٹ ورک میں ترقی کر رہی ہے وہ اپنے علاج سے جدید بھی ہے زمین تنگ ہو گئی تو اس نے خلائی کائنات کی کھوچ کی اس تمام سرگرمی کے لکے لیاس نے جو حکمت اور حکمت کا استعمال کیا ہو خدا تھا جو انسانوں کو پہلے ہی دے چکا تھا تسلی سونچ چیزیں کاموں سے ناراض نہیں ہے جو انسان نے کیے ہیں لیکن جبکہ ہر چیز کا خالق تعریف اور توصیف کے مستحف ہے اس شخص نے جس نے اسے اپنی شکل میں پیدا کیا اس نے انکار کیا وہ مخلوق شیطان کی پوجہ کرتا تھا اس نے اسے سرزنش کی اور اسے نصیحت کی جب خدا تعالی شروع سے ہی پانون دیتے ہیں تو اس نے انسان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا مجھے مت بولنا اور بتوں کے پاس مت جانا میں ایک غیرت مند خدا ہوں میں بھسم ہونے والی آگ ہوں بچو گمراہ نہ ہو وہ تھا اس کو فراموش نہ کرنے اور اسے کھونے کے لیے خدا نے ہمیشہ انسان کو اپنے وفادار بندوں کے ذریعہ ڈانٹا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں ان وفادار بندوں کو خدا نے مختلف احدوں میں منطق کیا ہے اس نے توبہ کا مطالبہ کیا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے نہیں سنا انسانی غرور ارتداد سے بڑھ کر ہوا اس کے علم اس کی دولت اس کی تکنیقی کامیابیوں اس کے جدید آلات اس کا گھر اس کا کمپیوٹر اپنی کار اس نے اپنے جسم کے لبو اس کے لیے جو سہولتے بنائیں وہ مسنوئی سیارہ جس نے آسمان میں لٹکایا جیٹ جہاز بندوں ٹینٹ ہوائی جہاز کیونکہ اس سب نے دنیا کو گائیو بنا دیا اس نے سیدھا کہا کوئی خدا نہیں ہے میں اسے نہیں جانتا ہوں زمین برباد ہو چکی ہے انہوں نے ایسا عمل کیا جو انسانیت نہیں ہے ہر عمل جس کی خدا مضمت کرتا ہے ہم جنس پرستی ہم جنس پرستی زناکاری نے پوری دنیا کو بھرا ہوا ہے یہ سب شامل شیطان کا خواب جس نے خدا کا انکار کیا انسانوں کی جگہ پر قبضہ کر لیا خدا کو بھلا دیا گیا ہے اس کے بجائے اندھیروں کا حکمران شیطان انسانوں کے دلوں اور دماغوں میں راج کیا خدا حقیر رد اور ناغوار ہو گیا جو خدا کا نام پکارتا ہے وہ پرید پرید مادون ہوتا ہے ساری انسانی زندگی میں درے گن بورے سانت جوٹے نبی کو پیار سنا اور عبادت کی گئی ہے اور ان کا نشان سب پر بن گیا ہے ابراہیم کی تسلیس جو یہ سب دیکھتا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی الوہی تاک حسد ہے اور زمین اور آسمان اس کے لیے بھی کار ہیں اس کی تصدیق ہونی چاہیے اور آج فیصلے کو عمل میں لائی جا رہا ہے دنیا کے اس مرحلے پر پہنچنے سے پہلے خداوند نے اسے بتایا کہ موجودہ دور سے پہلے انسانیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہوج جائے گا اور خدا کا انکار کریں گے یہ ہوا انسان کا غرور ختم ہو گیا باپ وہ زندہ رہے اور سچ کے گواہ بن کر گزرے جیسے خدا نے انہیں بتایا تھا حق کا راستہ راستبازی کا راستہ بہت ہی تنگ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس تنگ رستے میں آنے کے لیے جدو جہت کرو چوڑی سرک بہت وسی ہے ایک بڑا حجوم اس کے پیچھے ہوگا یہی شیطان کا اندھیرے کا راستہ ہے کیا ایسا نہیں ہوا ہاں یہ میرے لوگوں نے کیا لہٰذا آج پیالہ بھرا ہوا ہے اور دشمن کا کیمپ ہنگامہ برپا ہے زمین پریشان ہے اور کوئی سکون نہیں ہے بیماریاں اور جنگیں بدستور پھیل رہی ہیں خدرتی آفات معمول بن گئیں لیکن ان ساری علامتوں سے کسی کو حیرت نہیں ہوئی اس کے برعکس وہ تباہی کی طرف ڈالا جاتا ہے ایتھوپیا دی لائٹ آف ورلڈ کے پیغامات نے شہنشاہ تیوڈروز کی آمد اور اس کے اعتقاد کے ذریعہ دنیا پر ایتھوپیا کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے پندرہ سالوں سے صورتحال کو واز کر دیا ہے ان پیغامات میں دنیا پر زور دیا گیا کہ وہ تباہ کریں ایتھوپیا میں روشن خیال عالمی حکومت کے سامنے ہتھیا ڈالیں اور خالف سے معافی مانگیں کسی نے نہیں سنا اس نے جاری رکھا اور اس کے فخر کو آگے بڑھایا تو کیا کروں چونکہ چیزوں کا ایک آغاز اور خاتمہ ہے آج ہمیں اختتام کے آغاز کی وضاحت کرنی ہوگی آج تک شیطان نے پوری انسانیت کے لخدا خدا کی سچائی کو ناپابل قبول بنانے کی پوری کوشش کی ہے اس نے واقعی کامیابی کے ساتھ یہ کام منجام دیا انسان کی تاپتیں اور کمزوریاں اس کا جسم ہیں وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کوشش کرتا ہے اس کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے شیطان اس کو اندھرے میں لے جانے اور خدا کے امن بو امان کو توڑنے میں کامیاب رہا دیرے نا پروپگنڈا افسانہ ویر حپیپی امید جوٹی تاریخ کو سچ کے طور پر تبلیک کیا گیا علم کے نقاب کوش میں لگتے آدم کی بیشتر اولاد حپیپت کو جانے بغیر ان کی قبر پر چلی گئی دشمن کی جدو جہد اس نے کامیابی حاصل کی کیونکہ اس نے ایک بے دین نسل پیدا کی جو یقین نہیں رکھتی تھی خدا کی سچائی کو نہیں مانتی تھی اور اس کی جسمانی خواہشات کا پابند تھا خدا نے انسان کو اپنی شکل میں پیدا کیا جس نے اسے پیدا کیا اس نے سوچنے، سمجھنے، سمجھنے سمجھانے کے لیے دماغ دی ہے اس نے اسے جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا اس کے بجائے اس نے اسے وقار کے ساتھ پیدا کیا اس نے اسے ایسے دماغ سے نوازا جو اچھوڑے اور بڑے روشنی سے تاریکی اور سمجھداری کے مابین فرق کر سکتا ہے اس نے اسے اپنی شکل میں پیدا کیا جب اس نے حکم دیا زمین کی ساری مخلوق اس کے تابع ہو گئی اور اس نے اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا فیصلہ اپنے فیصلے پر بھیجیں کہ آپ کے دماغ نے اچھ اچھے اور بڑے تاریکی اور روشنی کو اپنی پسند کے لیے سوچا یہ ہے اس کے نتیجے میں آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اپنی پسند کے مطابق وہاں آپ کو اپنے فیصلوں اور افدامات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اس صورت میں اگر آپ اپنی غلطی کو سمجھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا دوسرے لفاظ میں تم روشنی میں چلو گے اور مجھ سے ڈروں گے کیوں کہ تو وہ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے آپ نے سچائی کو ثابت پدمی سے پھائم کیا آپ نے میری عبادت کی آپ نے برائی سے مو مور لیا آپ نے اسے مسترد کر دیا جس نے مجھے رکھ کیا آپ نے اس کی مذہمت کی جس نے میری اطاعت نہیں کی اور اسی وجہ سے آپ میرے وفادار خادم ہیں تو میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں تمہیں انام دوں گا میں تمہیں جواز پیش کروں گا تمہاری عزت کروں گا اس نے اس سے کہا ہے اگر تم مخالف سمت میں کھڑے ہو اگر آپ میری صلاح سے نفرت کرتے ہیں اگر آپ مجھے مسترد کرتے ہیں اور فخر سے بھر جاتے ہیں اگر آپ ان دھرے کو راج کرنے کیلہ بنائیں اگر آپ اپنے خدا کو اس دنیا کا حکمران بناتے ہیں اگر آپ تباہی کے لیے کھڑے ہیں اگر آپ اپنے پیٹ کو خدا بناتے ہیں اپنی حکمت کیلہ اگر آپ اس خدا کو نظرانداز کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اگر آپ میرے حکامات کو نظرانداز کرے گے اور اگر آپ اپنی خواہشات کے مطابق چلیں گے فیصلہ آپ کے پیچھے آئے گا کیونکہ آپ کو پچھتاوہ سے نفرت ہے اور شیطان سے وابستہ رہتے ہیں فیصلہ آپ کو ختم کرے گا میں ایک نیک جج ہوں میں تمہارے طریقوں کے مطابق فیصلہ کروں گا یہ سچ ہے یہ حقیقت آدم کی ساری اولاد کو اس بری دور میں پچھلے پندرہ سالوں سے ایتھوپیا کی روشنی دنیا کے نام پیغام کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے نہیں سنا آپ نے حقیر جانا آپ کو بچانا نہیں چاہتا تھا اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے دنیا کی آبادی آٹھرپ کے قریب ہے ان میں سے میر یہ خیال سے خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سو ملین سے کم افراد خالق کی مرضی کتابہ ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے زمین کا ہاتھا کیا شیطان سے چمٹا ہوا تھا اور وہ کھوئے ہوئے ہیں ان کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جیسا کہ خدا کا کلام واز طور پر بیان کرتا ہے نجات کی راہ سچائی کا راستہ بہت ہی تنگ ہے اس کا کہنا ہے اس تنگ رستے میں داخل ہونے کے لیے لڑو لیکن اندھیرے کا راستہ وسی ہے اور بہت سارے اس میں چلیں گے لیکن وہ ہلاک ہوت جائیں گے وہ ناکام ہوت جائیں گے یہاں حقیقت ہے تو میرے کون خدا وقت کی پابندی کرتا ہے وہی ہے جو اپنے وعدوں پر عمل کرتا ہے اور پورا کرتا ہے آج سبر کے ہزاروں سال کے بعد اس نے زمین اور آدم کی ساری اولاد اس کی ماں کنواری مریم کے ہمراہ دورہ کیا ہے اور کیا ہے نسل انسانی کی ترقی اور تباہی وزن جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے اس نے انسان کے دل کی تاپت اور اس کے خلوص اور شائستگی کے مطابق اپنے فیصلے کی تصریف کی اور اسی کے مطابق اس نے توبہ کی یا نہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انسان نے اپنی پسند کا کام کیا اسی مناسبت سے اس نے مقدس مہادو کو نفاظ کا حکم دیا اس فیصلے اور حکم کے بعد آپ اپنے آس پاس کی دنیا کی صورتحال دیکھیں گے آپ ضرور دیکھیں گے کہ دنیا میں کس طرح کی تباہی ہوگی وہ سب کچھ مہر لگا دیتا ہے جس کی پیشکوئی کی جاتی ہے وہ سب کچھ جس پر اس نے مہر لگا دی ہے جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اور جو کچھ وہ منظور کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدمت میں سب سے آگے ہیں وہ جو نور قانون کے ذریعہ خدمات انجام دیں گے اس نے مقر کیا موس کیا اور عظمت کے ساتھ اختیار دیا اس نے اپنا تاج ان تمام لوگوں پر رکھا جو مقر اور موس کیے گئے تھے تقویت کے ساتھ پہلے خادم شہنشاہ تیوڈروز کے ساتھ شروع ہوتا ہے ان کی طاقت بھی تیار تھی ان کی طاقت اور طاقت جو ظاہر ہوگی جب ان کے ساتھ حاضر ہوں گے تیار ہو جائے گا یہ ختم ہوا ختم یہ شہنشاہ تیوڈروز کی شناخت اور صورتحال کے انوان کا خلاسہ بارہ سال پہلے انیس مارچ دو ہزار ایک کو ایٹھوپیا کے تقویم میں پیغام تین صفحات ستاس سے اٹھاس میں بیان کیا گیا ہے لیکن آج میں اس کو ان کے لیے دہراتا ہوں جو اسے نہیں سمجھتے اور نہیں پڑھتے ہیں یہاں تک کے بارے میں شہنشاہ تیوڈروز کی کے پورے نظام حکومت کو واز طور پر یہ پیغام تین میں بیان کیا جاتا ہے میں آج آپ کو یہ یپین دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اکیز بادشاہ تے اکیز بادشاہ ایک شہنشاہ اور مختلف علی حدوں پر اٹھارا بادشاہ تے ہوں گی تمام حکومتیں سبھی پہلے چرواہے کے باپ اپنا مرکز رکھتے ہیں یہاں ان کی نشست ایٹھوپیا میں ہے ان کا مرکز یہاں تعمیر کرے گا ایٹھوپیا کی معروف دنیا یہ ایک محبوب مبارک سرزمین راحت کی سرزمین ہوگی دنیا پر ایٹھوپیا کی حکمرانی ہوگی پوری دنیا ایٹھوپیا پر ٹیکس لگائے گی وہ اس کے شاندار گورننگ سسٹم کے سائے میں آرام کرتے ہیں ایٹھوپی نظم ایک ازیم اور پریمتی تفہ ہوگا جو آپ ایک ازیم روحانی جدو جہد میں حاصل کرستے ہیں شہنشاہ تیوڑرو سے ایک ایٹھوپیا کے آرٹھوڈوکس تیوہیدو کا بیٹا ہے جیسا کہ اس نے اپنے تمام خطوت میں کہا وہ ایک غریب دکھی ان پر بیکار آدمی تھا وہ لوگ ہیں جو اس کے انتخاب کے بارے میں الجن میں ہیں ظاہر ہے کچھ کو قبول کرنا مشکل ہے متعدد وجوہات کی بنا پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو تیوڑروز کے طور پر مانتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں رہا ہونے سے پبلک سب کچھ روشنی میں چلے گا اس وقت میں آپ اس طرح کی جس طرح سے آپ سوچتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں اس کی وضاحت کریں گے اس کے بارے میں مزید کہنا بروقت نہیں ہوگا شہنشاہ اور دیگر باپ دادا یہاں ایتھوکیا میں ہیں دارالحکومت سے شروع کرتے ہوئے وہ مختلف مقاصد کے لیے ملک کے تمام حصوں میں منتقل ہو کر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں وہی کے وقت تیوڑروز کے بائیں اور دائیں طرف جو بادشاہ کا لوگ سنبھال کر پہلے اور دوسرے نائب ہیں اب بھی اس کے ساتھ اپنے تمام کاموں میں معاونت اور کام کر رہے ہیں خدا کے روح القدس کی رفاقت اور اتحاد میں بادشاہ کے لغم میں سنتیز دیگر ہیں وہ ہر چیز میں مدد کر رہے ہیں اگر ایک چیز ہے تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے جب تک کی جدید مواصلات موجود ہیں ٹیلی گرام پر مکاشفہ جون جان کے بیس صفحے پر یہ تمام واقعات کی نشریات کیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ اور بادشاہوں کی آواز سنائی اور انکشاف کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایتھوپیا کے پیغام میں دنیا کی روشنی بھی واضح ہے ٹیلی گرام اس وقت تک درست ہے جب تک یہ دستیاب ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا یہ واحد راستہ ہے جس میں ایتھوپیا شہنشاہ تیوڈروس اور اس کے درباریوں کے ساتھ ساتھ ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس چرچ کے بڑے پادریوں کو بھی عوامی طور پر پہچانا جائے گا اگر آپ کے پاس اس سے آگے کوئی اور حقیقت ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کی جاری رکھیں فیصلہ اور حکم ایک ساتھ سامنے آئیں گے جیسا کی ججی جنت میں ہے سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف مجھے مخالفت کرنے والوں کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے آج اور کل میں جو کچھ کہتا ہوں وہ صرف اس سچائی اور سچائی کے اظہار کے لیے ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے تو میں کم سے کم ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں لیکن چونکہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس نے کس میار کے مطابق مجھے منطق کیا آپ سب مشتعل ہیں انہیں اللہ تعالی اور ورجل مریم سے پوچھنا چاہیے آپ کو جواب مل جائے گا میں یہ کہتا ہوں تاکہ آپ ٹھوکر نہ کھائیں جب شاہ دعوت کو خدا تعالی نے منطق کیا تو سموئیل نے اسے کنفیوز کر دیا جیسے وہ اپنے بڑے بھائیوں کو راضی نہیں کرتا تھا لیکن خداوند نے سموئیل کو جواب دیا اسے یقین دلایا کہ خدا دل کو دیکھتا ہے اور ظاہری شکل کو نہیں دیکھتا ہے یہ بات مشہور ہے کہ خداوند نے نبیوں خاص طور پر رسولوں کو ایک حقیر جگہ سے منطق کیا میں نے اپنے کام میں خدا کے لئے کچھ نہیں کیا مجھے اپنے ترزمل میں خدا کو راضی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے صرف ایک چیز کے لئے مجھے سوچا میں اس خدا سے محبت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے جس نے مجھے میرے بددرین گناہ سے بچایا وہ خدا جس نے مجھے انسان سمجھا اور میں اپنی والدہ ورجن مریم کو پورے دل سے پیار کرتا ہوں ایک اور چیز جو میں جانتا ہوں میں نے اسے خوش کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا یہ سچ ہے تو ان لوگوں کے لئے جو شہنشاہ تیوارڈروز کی شنافت پوچھتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو دوست اور دشمن سے الجھے ہوئے ہیں آئی میں نے آپ کو مذکورہ بالا سے آگاہ کرنے کے لئے تھوڑی بہت کوشش کی ہے جب وقت آئے گا تو آپ کو واضح طور پر اس کی شنافت ہوگی اور دوسرے تم بس صبر کرو ایک چیز جو میں آپ کو یپینی بنانا چاہتا ہوں آپ ہمارے بیٹے کے ذریعہ کھولے گئے ٹیلی گرام چند پر بھی ساری حفیفت سن سکتے ہیں جس کا انوان ہے جان بیس کا مکاشفہ تمام پیغامات ہماری تفصیل کا حصہ ہیں اگر یہ سب کچھ میسائی کے بوچ سے بند ہو جاتا ہے تو ہم ایک اور راستہ تلاش کریں گے اس وقت ہم پریشان نہیں ہوں گے لیکن مرتد نسل پریشان ہوت جائے گی اور چھپ نہیں سکیں گے ایک اور مسئلہ بہت سے لوگ ہیں جو شہنشاہ ٹیوڈروز ہونے کا ددوی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں حیرت ہونے کے سوا کیا کہوں البتہ میں یقین کرتا ہوں کہ سبر کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالی اور ورجن مریم کا انتظار کرنا ہے کہ جب وہ سب کچھ روشنی میں چلے جائیں تو یہ کیا ہے آپ میں سے جو سچائی کے خواہشمند ہیں ان کے لیے یہ سچائی ہے جیسا کہ ہم نے اعلان کیا ہے آپ ہمارے ساتھ اندر آج کروائیں کیونکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ہم نے مطلوب شخص کو ریجسٹر کر لیا ہے شنافتی کارڈ لینے والوں نے بھی اچھا کام کیا چونکہ آپ نے اسے خدمت کے للیہ ہے لہٰذا آپ اسے بروقت استعمال کریں گے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ شنافتی کارڈ پر دستخط میرے ہیں میرے دستخط کے علاوہ آپ کو اس نبی میسج میں پتہ ہے آپ کو میرے دونوں بھائیوں کے دستخط مل جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانے اور یقین دلائیں کہ یہ پیغام ایتھوپیا کی عالمی حکومت کے تحت جاری کیا گیا ہے میرے دونوں بھائی کنگ لوک کی دوسری اور تیسری صرف میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم تینوں افراد کی رضا مندی اور روح القدس خدا کی منظوری اور حکم سے یہ سامنے آ گیا ہے تو ہم نے حقیقت جاننے کے معاملے کو انکشاف کیا ہے جو آج لوگوں کے ذہنوں میں ہے ان لوگوں کے لیے جو شہنشاہ کی شنافت چاہتے ہیں ہم نے اس کی وضاحت کی کوشش کی ہے کیوں کہ اب وقت آ گیا ہے ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کیوں کہ ہم ان دھیرے کے وقت میں جی رہے ہیں جب آپ اسے روشنی کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ ایسی نسل ہے جو اپنی تاریکی کی زندگی کی عظمت کا تبلیغ کرتی ہے یہ وہ نسل ہے جس نے زمین کو چھایا ہے ہم نے اسے سچ بتانے کی کوشش کی تاہم جس کو لگتا ہے کہ وہ سویہ ہوا ہے اس کی سماعت نہیں ہوگی اگر آپ نے اسے بیدار کرنے کی کوشش کی لہٰذا ہمیں اس مسئلے کی پرواہ نہیں ہے جس کو ہتمی فیصلہ ملا اگر اس نے مرنے تک اس پر توجہ نہیں دی تو ہم خاموشی کا انتخاب کریں گے کیونکہ دین اور گھڑی ہمارے سامنے ہے جب آگ اسے ڈھانتی ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے غرور کے ساتھ کہاں جائے گا اسے یہ جاننے دو آخر میں اس معاملے میں شناخ سے یا ارتداد کے ذریعہ صرف کفر یا مبالغہ آرائی کے ذریعہ آج ہم نے آپ کو اس کی وضاحت کے علاوہ جو بھی سچے ہونے کا ددوی کرتے ہیں آپ یہ کرتے رہ سکتے ہیں بے شک جب آپ ہپے پہ دیکھتے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے خدا کی نافرمانی کی اسی طرح خدائے خدا اور کنواری مریم دونوں کا انصاف ہوگا اچھی سمجھ ہے خداوند فرماتا ہے لانت ہو اس آدمی پر جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے اور اس نے انسان کو اپنا بازو بنایا ہے اور جس کا دل خداوند سے ہٹیتا ہے نمبر پانچ سے یرمیہ سترہ لیکن تم سارا دن خداوند کے خوف میں رہو یقینہ لیکنجام ہے اور تیری طاپے کو ختم نہیں کیا جائے گا انسان تیس سترہ سے اٹھارہ تک دروازے کھول دو تاکہ راست باز فون جو سچائی پر قائم ہے داخل ہوسکے آپ اسے کامل امن میں رکھیں گے جس کا ذہن تج پر قائم ہے کیونکہ وہ تج پر بھروسہ کرتا ہے ہمیشہ کے لیے خداوند پر بھروسہ رکھو کیونکہ خداوند میں ہمیشہ کی طاقت ہے ایسیہ چھبابیس دو سے چار تک سارا ایسیہ باب چھبابیس پڑھیں چونکہ یہ لوگ اپنے موز سے میرے قریب آتے ہیں اور اپنے لبوں سے میرا احترام کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا دل مجھ سے دور کر دیا ہے اور مجھ سے ان کا خوف مردو کے حکم سے سکھایا گیا ہے ہشیہ 39 نمبر تیرہ سے جیسا کہ آپ مندرجہ بالا چاروں علفاظ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آج انہیں بتائیں گے تو وہ سننے نہیں دیں گے کلام کے بجائے والد بوشپ اسادزا اسکالرز چرچ کے والد جو حکم دینے کا ددوی کرتے ہیں نے مجھے بتایا وہ لوگ جو اس کے اچھے لوگوں کی راہ میں رکاؤٹ بن گئے ہیں کچھ جو باپ ہونے کا ددوی کرتے ہیں ہمارے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر اور پیغامات کو پڑے بغیر انہوں نے اپنے ہی پسور میں ڈوبی اور سچ بولنے پر ہماری مذہمت کی ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان نو جوانوں کی مذہمت کی ہے جنہوں نے کسی بھی چیز کو غلط سمجھا ہے اور انہیں حق سے روگردانی کی ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کی وطن واپسی بھی ہوئی جنہوں نے شنافتی کارڈ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ کروایا تھا تاکہ وہ مصطف بل میں ایتھوپیا کی عالمی لائٹ حکومت کے تحت خدمات انجام دے سکیں جن لوگوں نے یہ کیا ہم نے انہیں شیطان اور اس کی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہمارے پاس صبر نہیں ای ڈی واپس کرنے والے نو جوانوں کو شنافتی کارڈ واپس نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا چونکہ وہ ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں لہٰذا انہیں ایک مہنے کے اندر ریجسٹر سے ہٹ آیا چاہتا ہے لہٰذا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ توبہ کرنے کی درخواست کر کے ایک مہنے کے اندر ہی خدای خدا پر اطلاق نہیں کرتے ہیں تو ہم اسے منسوف کر دیں گے آپ جو سیاست اور ایمان آپ کے لئے گھر مل گئے ہیں جالی ممنین تم جو روشنی کو اندھیرے اور اندھیرے کو روشنی میں بدل دو غور کیج خدا خدا کا مزا پڑانا نہیں ہے وہ کوئی سیاست جوا نہیں ہے ایمان کے غریبوں کے لئے جو حقیقت کو نہیں جانتے تم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے آپ صرف اتنا جانتے ہو کی نام ہے ایمان کے ذریعہ کوئی گفت وہ شنید نہیں ہوتی چیف سکالر ایالیوں تمیرو جنہوں نے بغیر کسی الزام کے اپنے پجاری کو برقرار رکھا ایتھوپیا کے آرٹھوڈوکس تیوہی دو چرچ سکالرز کانفرنس کے آخری چیرمین تھے ہم سب یہ جانتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے قائد اور مکاتب ایک خالی مکان ملا تھا نے مقدس کانسل کا تختہ پلٹ دیا اور اس پانون کی منظوری دی جو روح القدس کے بجائے خود کو برتر بنائے گی اس وقت چرچ کے خاتمے کا مشاہدہ کرنے والے چیف سکالر ایالیوں تمیرو نے اس پانون پر دستخط کرنے والے پادری اور بوشت کے ہولی کانسل کے ممبروں کی مذہمت کی انہوں نے اپنی پادری کا پابند کیا کیوں وہ بد پرست ہو چکے ہیں اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے تو پھر ہمارا گرجہ گھر پانون کو توڑنے اور مذہمت کے خلاف کارروعائی کیے بغیر کیسے شفا پا سکتا ہے فیلحال پیٹر آرک کی کارروعائی کو نکالنے اور موتل کرنا تھا چیف سکالر ایلو کی ٹامیرو کی در ہپیپت یہ پیٹر آرک بیون پاولوس ہی تھے جن پر پابندی آئت کر دی جانی چاہیے تھی انہوں نے ہپیپری والد کو اس لیے برخواست کر دیا کہ وہ سیاسے شخصیات تھی وہ تباہی بدستور کام پر ہے اس کے نتیجے میں ہمارے چرچ کے تمام وزرہ مذہمت میں قید ہیں انہوں نے اپنے جرم کا احساس نہیں کیا اور انہیں درست نہیں کیا تو آپ کسی کو برکت نہیں دے سکتے ان لوگوں کے لیے جو یہ حقیقت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مستقبل میں نتائج دیکھیں گے شیطان کے پیدا کردہ قائد سے کیتھولک مذہب اسلام واق فیٹا شنٹو ازم کاؤ ازم کنفیوشزم ہندو مت سکھ مذہب جادو جادو تمام بدپرستی فضل موسکرنا سب کا انصاف کیا جاتا ہے ان کے قریب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان سب نے خدا کا انکار کیا سیاست سے اقیدے کو الجانا ایک سنگین جرم ہے اس نوی پیغام کے مطابق مندرجہ زیل فیصلوں حکامات حدایات شرائط میں وہ لوگ جو عوام حکومت کے طور پر اور فرد کی حصیت سے پہلے مقام پر آرام کرتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو بطور حکومت بطور حکومت اور افراد فرد آرام کرتے ہیں تیسرا مقام وہ ہے جو لوگوں کی حصیت سے حکومت کے طور پر اور فرد کی حصیت سے سخت آزاب میں آرام کرتے ہیں ہم ممالک کو تین قسموں میں درج کریں گے سب سے پہلے میں شامل ممالک کے قدم ریاست ہائے متحدہ امریکہ بابل برٹنیا فرانس چین مصر جرمنی بھارت ایران سعودی عرب اٹلی دونوں کوریا اسرائیل روس پاکستان کینیڈا متحدہ عرب امارات آسٹریلیا اسپین ترکی جاپان انڈونیشیا دوبئی نیز وہ لوگ جو پہلی بار صاف اور صاف ہو چھے ہیں جیسا کہ پیغام آٹھ میں بتایا گیا ہے جبوتی دونوں سودانی اریٹیریا کینیا سومالیا روانڈا برونڈی یوگنڈا یوگنڈا تنزانیا وسطہ افریقہ چارڈ کیمرون مصر گوبون گیانا زیمبیا انگولا یہ وہ ممالک ہیں جو مذکورہ ممالک کے ساتھ صفائی کرنے والے پہلے ہیں ممالک دوسرا میں شامل قدم برازیل جنوبی افریقہ ارجنتینہ لبنان عراق افغانستان برما تھائی لینڈ کمبوریا ویتنام لاؤس نیپال سنگاپور ملائشیا تائیوان سری لنکا نائجیریہ نائجر کیوبا نکاراگوہ گویٹی مالا ایل سالوارڈور کوسٹا ریکہ کوسٹا ریکہ کوسٹا ریکہ پاناما ہیٹی ہماس کوئیت پتر امان بہرین ونزویلا کولمبیا سماترہ فرانسیسی گیانا ایکواڈور پیرو پیرگوے یورگوے چلی گولیویا تاجکستان کربزستان ہزبیکستان ترکمنستان جارجیا جارجیا آزربائیجان آرمنیا شام فلپائن الڈجیریہ اور تمام مفربی افریقہ تیسرے میں شامل ممالک کے قدم اس فہرست میں شامل ملکو کے اوپر کے پہلے اور دوسرے زمرے میں درج نہیں کر رہے ہیں وہ دوسروں کی تباہی دیکھتے ہیں اور آخر کار شامل ہوت جائیں گے اور بہا جائیں گے نووٹ فیصلہ تین میں پیغام تین پیغام پانچ اور پیغام آٹھ اور باپی دنیا کے تمام ممالک کو شامل کیا جائے گا جس طرح پوری دنیا میں کرونا وائرز پھیل چکا ہے کوئی ایسی سرزمین استعمال کیا جائے گا ان میں سے کچھ مکمل طور پر غائب ہوت جائیں گے تاریخ کے لیے کوئی نشان نہیں چھوڑیں گے جب آپ اس پیغام کو سمجھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس سے دہرائی گیا تاکہ آپ اس خطرے سے بچ سکیں کیونکہ اس میں بہت سے نئے فیصلے شامل ہیں یہ آپ کی تباہی کے خوف سباقاموز کام نہیں کیا جب دوسری جنگ عظیم ہوئی دنیا نہیں چاہتی تھی کی آئے یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا آغاز شیطان ہٹلر نے کیا تھا اس وقت تمام ممالک جنگ سے نہیں بچ سکے وہ اس میں داخل ہو گئے تھے لاکھوں لوگ مر گئے بہت ساری عملات کو تباہ کر دیا گیا اس کے بعد اگرچہ جنگیں کم ہوچکی ہیں یہ سب بلا وجہ نہیں ہے خدا کے قہر کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی انسان کے لیے توبہ کرنے اور نجات پانے کا یہ موقع تھا کیونکہ بنی نو انسان نے خالق کے ساتھ اس کے تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے لیکن خوئی ہوئی نسل نے اس کے تمام پیغامات کو خرافان کے طور پر دیکھا اگر صبر اور نصیحت سے انکار ہوتا ہے اگر محبت اور صبر کا سمر نہیں آتا ہے تو اسے ختم کرنا کیوں مشکل ہے جس طرح آپ کی تخلیق ہوگی آپ بھی ٹوٹ پڑیں گے آپ نے مالک کو حپیر جانا اور اس کی بار کو حرکت دینے کی کوشش کی تو آپ اکھڑ اور اور صاف ہو جائیں گے اور مٹی میں بدل جائیں گے یہ سچ ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اسے سنو اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ لامحالہ اپنی عبدی موت کی طرف جائیں گے ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے الفاظ کو گھما کر اور سیاسے مانا دے کر خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان بیانات میں سے بیان خدا کو جسمانی مدد کی ضرورت نہیں ہے یقینہ ہمیں ہمارے ذریعہ انکشاف ہوا ہے دوسری طرف ہمارے آڈیو اس واق میں ہم نے اسے تیوہی دو عقیدے کے ذریعہ اپنے ملک میں پیدا ہونے والے خطرے اور تباہی کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کا مشورہ دیا ہے آج ہم نے اس پیغام میں اس کا یاد کیا کیوں ہم کا کیا مطلب ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو جسمانی مدد کی ضرورت نہیں ہے خور کرے کہ جب کوئی شخص کسی ہتھیار سے لیس ہے تو وہ اپنے لوگوں سے خدا کے ودے کو پورا کرنے کے لیے خدا کی جسمانی تیاری میں مدد نہیں کر سکتا ہے آئیے اس کی ایک مسال پیش کرتے ہیں جب بنی اسرائیل نے سرکوشی کی تو وہ سیون کے ساتھ خدا کے سندوق کو لے گئے اور خدا سے سلح کی بغیر فلسٹینیوں کے خلاف لڑے جنگ کے دوران انہوں نے سائیون کے سندوق کے ساتھ مارچ کیا خدا آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے تقدس کو برپرار رکھیں گے توبہ کریں گے اور آپ کی لڑائی کے لوز کی اس کی مرضی سے کہیں گے اور تم اپنے دشمن کو شکست دو گے اسرائیلی جو یہ جانتے تھے وہ لے گئے حد کا سندوق ان کے ساتھ ہے لیکن وہ واپس نہیں کیا وہ ان کی شرم سے دور نہیں ہیں وہ گھم میں چلے گئے وہ فلسٹیوں نے مارا سائیون کا سندوق پکڑا گیا جہاں سیون گیا وہ کوئی اسرائیلی نہیں تھا فلسٹیوں نے دیکھا کہ ان کے بد سیون کے سندوق کے سامنے جکے ہیں نہ صرف یہ بلکہ خدا نے فلسٹی کی سرزمین کو بڑی بیماری اور تاؤن سے دو چار کیا فلسٹیوں نے گھبڑا کر سائیون کے سندوق کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے دوب پینے والی گائیوں کے ساتھ اکرت لگایا اس پر کشتی ڈالی اور اسے اسرائیل کے ملک بھیج دیا جب کشتی اسرائیل کی سرزمین میں پہنچی تو اس وقت کے بادشاہ داؤت کو یہ خبر پہنچی جب گائیں اسے سرپ پر کھنچ رہی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سندوق پھینک رہی ہیں یہ وہ وقت تھا جب اوزہ نامی ایک کسان کشتی کی مدد کرنے نکلا فورا ہیرو حلق دس نے اس کو مارا اور فوت ہو گیا میرے لوگو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کو جسمانی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مدد کی ضرورت ہے لیکن خداون کو ہماری جسمانی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہماری مدد کرے گا اگر ہم خلوص توبہ نیک زندگی اور بھروسہ مند دل سے اس کی مدد مانگیں ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے ملک اور اپنے جنڈے کا دفاع کرنے کا حق ہے جب حملہ اور اٹلی کی طرح حملہ اور ہوتے ہیں ایک حملہ اور دشمن جو ہمارے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے ہمیں اللہ پاک کی مدد مانگ کر اپنے ملک اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یہاں تک کہ اگر آج ہمارا کوئی سفید دشمن نہیں ہے ہمیں بھی اس برائی کے خلاف لڑنا چاہیے جس طرح حسن ابون پیٹروز کی طرح کیا ہے ابیون پیٹروز بندوق سے لڑا جب انہیں گرفتار کیا گیا ان کی پجاری کی آتھارٹی کے ذریعہ انہوں نے مذہمت کی وہ ان کی سچائی پر شہید ہوئے یہ ہمارا اپریدہ ہے آج کی نسل جس نے اپنا ملک ایمان اور جنڈا فروقت کیا وہ ہیرٹیکس کیتھولک مسلمان شیطان کے ایجنڈے کے حامل بوسدل جھوٹے فرید دہندگان نسل پرست جادو گر سفید پوجا ہیں لہذا آج کے فیصلے کے لگو وہ زبہ ہوج جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ہم پر تنپیت کرنے کی کوشش کی آج جو نسل اپنا ایمان اپنا ملک اپنا جنڈا کو چکی ہے وہ ہمارے خلاف زبان کس میار پر جاری کرے گی وہ جس نے چرچ کو تباہ کیا اور شیطان کو فروق کیا آپ اپنا فیصلہ دیکھیں گے آپ کو اپنی زبان سے بچایا نہیں جائے گا خدا تمہارے دل کو جانتا ہے لہذا ہر سچے والا بچہ کو چاہیے کہ وہ سچے اپیدے کے اپیدے اور اپنے ملک کے جنڈے کے لئے محافظ رہی سفید کالا خوا ہو شہری ہے یا نہیں اگر وہ آپ کے ایمان آپ کے ملک اور آپ کے جنڈے سے دشمنی رکھتا ہے تو آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا فطری حق ہے ماضی میں جب ہم سکول جاتے تھے ہمارے سپورٹ سٹیچر ہمیں ایسی دور دیتے تھے جس کا فاتح نہ ہو مقابلہ سوک کے چمچ پر انڈا رکھنا اور سوک کے چمچ کے ہینڈل کو دانت سے کٹنا ہے اور کوئی بھی ایک چوتھائی میں بھی پرامن طریقے سے انڈا نہیں بہنچا سکتا ہے کوئی جو اسلام کی طرح ہریٹکس ہے جس کی کوئی ایتھوپی شناخت نہیں ہے بہترین اداکار دکھاوا جس کا حقیقت پسند آنا خواب نہیں ہے میلز زینوی کی طرح جو صرف ان ذراعی پر چلتا ہے جو اپنے اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے کوشا ہے ہم دیکھ ہے اپنے لیے سنو جب ایک بولتا ہے اور دوسرا بھی بولتا ہے ٹی پی ایلیف کر گیا اور ٹکرہ گیا ہاں خدا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے آپ خوشی سے لڑائی میں شامل نہیں ہوئے آپ کا خیال تھا کہ دکھاوے کے ذریعہ اپنی طاقت کو خائم رکھیں لیکن وہ زبردستی لڑائی آپ کے پاس لائے دکھی امارہ کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے اور حب الوطنی کی وجہ سے ثابت قدم شریح ہے اس نے عارضی طور پر آپ کی طاقت برقرار رکھی کل ایک اور مسئلہ در پیش ہے جو بھی شخص سیتھو پیاد تیوہی دو عقیدے اور جنگے کے خلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ زلیل اور الودہ ہوگا اور یہ جب تک آپ اس کو حقیر نہیں جانتے آپ جانتے ہو کہ خدا آپ کے دل میں کیا جانتا ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں آپ کی زبان کی بنیاد کے ساتھ مل کر ہمیں یقین ہے کہ جو شخص اس رستے پر چلتا ہے وہ فورا ہی ہلا کھوچ جائے گا یہ خدا کا راست فیصلہ ہے ہم کچھ ایسے معاملات پر توجہ دینا چاہتے ہیں جن پر اس وقت بحس چاری ہے ان ایس 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 کے سامنے جوابدہ بنایا ہے یہ خانون آج بھی نافذ ہے چیف سکالر ایلو تمیرو چرچ سکالر کانسل کے چیرمین تھے ان کا کام اس طرح کی زیادتیوں کو روکنا تھا اور چرچ کو تیوہید اپیدے کی حدود سے منحرف ہونے سے روکنا تھا اس وقت اس نے بہت جدو جہد کی لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی لہٰذا انہوں نے ایتھوپیا کے اندر رہنے والے اس بزرگ اور اس کے سرونہ کی مذہمت کی ابا پالوس نے سکالر کانسل کے چیرمین سے چیف سکالر ایالیو تمیرو کو ان کے کام سے برٹرف کر دیا جب ہم مذہمت کے انسار کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہم چرچ کے سوال کو نہیں سنیں گے سرپرست ابا پی علوص جس نے یہ چرم کیا تھا ابا گریمہ جو تین تپریوں کے نام پر چلتا ہے اور وہ سب جو ان کی حمایت کرتے ہیں میرے پروردکار خدا کے لفاظ میں جس کو آپ نے لیبانوس کے افتیار کے ذریعہ مذہمت کرتا ہوں اگرچہ میں گناہ گار اور کمزور ہوں میں نے بھی پجری ویلد جارجیز میں نے اپنے کلام کے ساتھ مذہمت کی وہ تمام لوگ جنہوں نے اس قانون کو قبول کیا ہے اور اس کا اطلاق کیا ہے جیسے ارز مقدونیا نیسٹوریس فالبین چلسیڈن اور اس کے پیروکار مجرم بنے میں نے آپ خدا کی اٹو طاقت کا پابند کیا باک بیٹے اور روح القدس کی تاریخ کی جائے آمین کہتے ہیں میرے پاس پہنچایا آرڈر کہ میں نے اپنے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے میں نے اپنی دوڑ ختم کر دی اب یہ آپ اور حکومت کی ذمہ داری قبول کرنا ہے میرا گواہ خدا اور پاک فرشتہ جنت اور زمین ہے یہ مذہمت ابھی تک نہیں اٹھائی گئی ہے کلیسیہ نے اس آدرش حدود کو درست نہیں کیا جو اس نے توڑ دیا تھا آج وہ پال او ایس کے کانون پر عمل پیرا ہے ایک بھائی کی طرف سے شائع ہونے والی مذہمت کے بارے میں ایک کتاب خریدی اور پڑی جس کا انوان ویر ہل شدہ مذہمت ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم حق پر پردہ نہیں کرتے ہیں ہم ان لاکھوں حقائق کا ہاتھ نہیں کرتے جو حق کے لیے کھڑے ہیں نوٹ کرے کی ہمیں ہمارے نام سے پکارا جاتا ہے ایتھو کیا دنیا کی روشنی ہے جلدی نہ کرے ایلیہ نبی کو یاد رکھی وہ سچائی کے لیے تنہا کھڑا تھا اسرائیل اکاب اور ایلزابل کے لوگوں کے رہنماؤں تمام پجاریوں سبیول کی عبادت میں ایلزابیول میں وہ خدا کے فیصلے سے بھی نہیں بچ سکے ہیں ویسے بھی تسلیس اور ورجن مریم کے اہل خانہ مذہمت اور دیگر امور کے بارے میں سوالات روزے اور دلی دا کے ساتھ خدا سے دا گو ہیں تباہی کا راستہ وسی ہے اور بہت تھوپیا میں جمہ ہوئے جذبات سے راہ گیر نہیں ہیں خدا پاک رو کے ذریعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ کلام ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ ہمارا توہی دو آرثو ڈوک سقیدہ ہے جس میں ہمارے آباؤ اجداد نے تصدیق کی اور واقعتہ شہید شہید ہو گئے لہٰذا کچھ لوگوں کے لیے جو روشنی کو روشنی کے ساتھ اندھرے میں ملا دینے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں خود کی جانچ کرنا ہم آپ کو کہتے ہیں اپنے خالف سے پوچھیں ہم نے اس ادارے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں سچائی جسے انجمن سنتو یا مہوری کی روشن کہتے ہیں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حپیتی ممنین سے توپے کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے کہیں ہمارے کسی بھی بیانات اور پیغامات میں ہم ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں ان میں بھلائی ہوستی ہے ہم نے وہاں نہیں کہا تھا پچھلے والوں نے بہت محنت کی ہے ہم یہ جانتے ہیں آج کے کیا وہ واقعی اپنے جوتوں میں ہیں خدا ان کو جانتا ہے ہم انہیں ان سچائیوں کے ذریعے جانتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں دیگر صرف خدا اور اس کے بندے ہی انہیں جانتے ہیں کہ جن کو خدا نے چنا ہے وہ کہاں ہیں اور جو اچھے دن کے منتظر ہیں ابھی یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے بڑی آگا چکی ہے اور سب ہی روشنی میں چلے جاتے ہیں پھر ہم سب کا حشر دیکھتے ہیں مذہمت کس کا پابند ہے یہ واضح ہے وہ لوگ جو بڑے پیمانے پر اور تمام مذہب میں فادر پالوس اور فادر متیاز کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں اور سینود جو فیلحال اس پانون کی اطاعت کرتا ہے جو اس کی مذہمت کرتا ہے کی بھی مذہمت کی جاتی ہے لہٰذا پجاری اور ڈیکن جن کے نام ہردہ میں مذکور ہیں ان کی پادری کا پابند ہے ہمیں سچ بتانے کی ضرورت ہے یہ ہمارا چرواہہ کام ہے کیا آج ہم مسیحی یہ سرگرمیاں نہیں کر رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں ہم وہ نہیں کہ ایک بار جب اسے یہ معلوم ہوج جائے گا تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے گا ہم آج اس مذہمت کو ہل نہیں کرستے ہیں ہم چرچ میں شیفرد کی حیثیت میں نہیں ہیں جب ہم پہنچے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بزرگ خانون کی بحالی ہوگی نہ صرف ہم واپس آئیں گے بلکہ ہمارے باپ دادا کا اتحاد جو خدا کی نصیحت ہدایت اور ہدایت کے تابعہ ہیں کامل ہوگا خدا کے سارے بندے روح القدس کی رہنمائی کریں گے اس کی مرضی سے دستوردار نہیں ہوں گے ہم مینطی مشورو اور روحانی کا پیسوسی ایشن کے بارے میں بہت سارے تفسر سنتے ہیں وہ مخص جہل اور ناتجربہ کار ہستے ہیں کیونکہ خدا وند نے ان کے دلوں کو دیکھا جب اس نے رسولوں کا انتخاب کیا سب نے رسولوں کو حقیر سمجھا ہمارے آقا عیسیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا انتخاب کیا ہے یقینہ شیطان کے کچھ خادم ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہاں ہیں یہاں تک کہ اگر وہ رہی تو یہ ان کی تباہی قلعہ ہے اگر چلے بھی جائے تو یہ ان کا مقدر ہے لیکن ان کی حمد کی وجہ سے وہ قیمت ادا کریں گے جہاں تک نیک لوگوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی روح القدس کی تعلیمات اور رہنمائی کے ذریعہ مکمل طور پر انسان بن جائیں گے میری کون خدا کے لوگ میرے خیال میں اگر آپ اس سوال کے جواب کو پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج نبی پیغام کیوں مشکل ہے آپ اسے پڑھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں خدا کے اہل خانہ وہ لوگ جو اس پیغام کے اجنبی ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اس کو نہیں سنا ہے ہمیں افسوس ہے کیونکہ آپ دیر کر چکے ہیں اپنے دل سے خالق کے قریب ہو اپنے دل سے توبہ کرو اور مسلمان مشرقی کافر مسحور فضلات ہم جنس پرست اور تمام نسل پرست ان سب کو میرے مطابق آنے والے بڑے کارروعی سے نہیں بچایا جائے گا خدا کے فضل و کرم سے آپ کو نجات مل سکتی ہے میں نہیں جانتا وہ لوگ جو ایتھوپیا کی عالمی ہلکی حکومت پر یقین رکھتے ہیں چاہے آپ ریجسٹرڈ ہو یا نہیں مینتی مشورے سے جمع ہوئے روحانی گپ ایسوسی ایشن کی طرف سے جمع ریجسٹرڈ اور ری 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 دونوں اہت کے اشارے تیار کریں جو آپ کو تباہی کے وقت کرنا ہے توبہ کریں اور جتنا ہو سکے تیار رہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کے ساتھ اچھی باتیں کریں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بس اتنا ہی تیار رہو جتنا آپ کر سکتے ہو خدا اور ورجن مریم آپ کی کوتاہیوں کو پورا کریں گے میرے باپ والدہ بھائی بہنے اور بچے جو بیابان میں رہتے ہیں خدا کے مشہورے کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو یہ مت سمجھو کہ سچ کا اظہار کرنے کا ایک اور طریقہ ہے ہم نے آپ کو بنیادی سچائی دی ہے اگر سب کچھ نہیں تو اپنے آپ کو کنواریوں مہادوں سنتوں اور شہدہ کے ساتھ پیار کرتے ہوئے خدا سے چمٹے رہو مہی جاؤ تم سب میں فہم اتا کروں چیزیں اگلے باب میں آپ کو ارجن ایلان کا ایلان دیکھیں گے ہم آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایلان تسلیز کے حکم کے ذریعہ اور ایتھوپیا کی عالمی حکومت کے اختیار کے تحت جاری کردہ ایک ایلان ہے کیونکہ آدم کی ساری اولاد کو یہ سب ان کے سامنے ہوگا اچھا ہے کہ وہ اس کو پڑھیں یا سنیں اسے کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا اچھا ہے سبھی سن سکتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو اس کا ترجمہ کریں لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے بیٹے کو بھیجتے ہیں جان بیس کا انکشاف ٹیلی گرام چینل کا ایڈمن ہم اسے دیکھیں گے تب آپ اسے باہر لے جاز کی گے چونکہ وقت کم ہے ان لوگوں کو جو آپ کو موقع ملے اسے جلد سے جلد کریں تقسیم پر کوئی پابندی نہیں ہے زیل میں آپ اعلان دیکھیں گے خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ شخص مبارک ہے جو بیدین کی صلاح پر نہیں چلتا اور نہیں گنگاروں کی راہ پر قائم رہتا ہے اور نہیں تانہ خوروں کی جگہ پر بیٹھتا ہے لیکن وہ خدا وند کی شریعت پر راضی ہے اور دن رات اس کی شریعت میں دھیان دیتی ہے اور وہ درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے ندیوں سے لگایا گیا ہے جو اپنے موسم میں اپنے پر لاتا ہے اس کا پتی بھی نہیں مر جائے گا اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا بیدین ایسے نہیں ہیں لیکن بھوسی کی طرح ہیں جس سے ہوا چلتی ہے لہٰذا بیدین فیصلے میں کھڑے نہیں ہوں گے اور نیک لوگوں کی جماعت میں گنگار نہیں ہوں گے کیونکہ خداوند راستبازوں کا راستہ جانتا ہے لیکن بیدین کا راستہ ختم ہو جاتا ہے زبور ایک پورا باب الحمد تسلیس اور کنواری مریم کا حلام نمبر ابین چار پر دو ہزار تیرہ اکیز دسمبر دو ہزار تیرہ ایتھوپیا کے تقویم تیز دسمبر دو ہزار بیس یورپی کیلنڈر تمام انسانیت کے لیے فوری اعلان ایتھوپیا کی ورلڈ ڈیلائٹ گورنمنٹ سے اواج 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 ہماری زبان میں اعلان کا مطلب ہے اب وقت آگیا ہے کہ ساری انسانیت کا دورہ کریں اور خدا کے راست فیصلے کو وصول کریں وہ جو تیار ہیں اور توبہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے آرخو دوکس دیوار کے اپیدے پر قائم ہیں اور وہ اس دنیا کی غلازت سے محفوظ ہیں انہیں آج اللہ تعالی نے یا کیا ہے اپنے باپ دادا کی قیمت پر اس زمین پر انہیں معاوضہ دیا جائے گا پیار کیا جائے گا تسلی دی جائے گی انہیں کھانے کے لیے بھی بلایا گیا ہے تو سنو ایتھوپیہ کو اللہ تعالی نے کل اور کھڑے رہے اور ان لوگوں کے لیے جو وہ کہتے ہیں میری ریاست زیادہ تر وقت وہ شیطان کے نظریات اور منصوبوں کے تابہ رہے ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو لڑا مارا ہے اور یہ بھی کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ چکے ہیں جب یہ سب کچھو رہا جنت میں موجود مقدس شہدہ ہمیشہ اور اب بھی اپنے بہائے ہوئے خون کی وجہ سے خدا کے راست فیصلے کا مطالبہ کرتے ہیں خدا وند نے انہیں رہنے کو کہا پیالا بھرنا چاہیے لیکن آج پیالا بھرا ہوا ہے خدا وند نے آج اس پیغام میں اپنے راست فیصلے کا اظہار کیا اس کے مطابق ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس میں موجود مواد مرکزی اداکار انسانی نسل کے ذریعہ برائی اور ناپاک ناقابل تلافی تباہی کی وجہ سے مکمل طور پر تبدیل کیا جانا چیزوں کو خراب کرنے کے لخواست طور پر خاص کر گنا برائی فخر اور ارتداد کی بوائی زمین برباد ہو گئے تھی لہٰذا تیہ ہوا تھا کہ آگ سے تباہ ہوج جائے گی اس کے بجائے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری دنیا کو ایتھوپیا کی روشنی کی بادشاہی کے تحت حکمرانی کرنی چاہیے اور یہ کہ خدا کے لوگوں کے سنو انسانیت سنو اولاد آدم سنو حکومتوں نے پوری دنیا کو مہیت کر دیا سنو دنیا کے سب سے بڑے دینی ادارے سنو بدپرستی نسل پرستی سنو جادو گرنی شیطانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور جادو کرنے والے سنو درخت اور دریا کے پرستار سنو پتل سنو آپ جس نے کاروبار اور اپنے پیٹ کے لئے خدا کا کلام بدلا ہے سنو تم جو اپنے علم کی عبادت کرتے ہو اور دوسرے مومنوں کو حقیر جانتے ہو سنو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی خدا کے بارے میں بات نہیں کر سکتا سنو آپ جو اب رب کے زخموں پر حملہ اور ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہمارے بغیر سانس نہیں لے سکتا سنو آپ جو خدا کا حکم دیتے ہو اتنی ہی دلیری سے انسانی زبان کو بند کرنے کی جدو جہد کرتے ہو سنو جھوٹے دھوکے باز مغرور ظالم آنا تم سب سنو اسلام پروپسٹینٹ کیتھولک اسلاح آپ جس نے اپنے دل میں بادشاہ بن کر بد پرستی کی سنو ہم جنس پرست سنو ہاں سنو تم نے اپنے آپ کو زانی بنایا سنو تم سب جو کھلے اور چھک چھک کر سابقہ ساند اشتہ جھوٹے نبی کی پوجہ کرتے ہو سنو سنو زمین پر آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے یہ ختم ہو گیا ہے سنو سنو بنی نو انسان آپ کے فیصلے کی پیروی اس وقت تک ہوتی رہی ہے لیکن اب واقع ہوگا اور آپ کو خانسی دے گی آپ کے پاس وقت نہیں ہے کوئی اپیر نہیں آپ کے سارے مواقع مکمل طور پر ختم ہو چھے ہیں شیطان کا دن اس کا ہزار سالہ دور ختم ہوا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آدم کی ساری اولاد جو اس کی حکمرانی کے تحت رہتے تھے خدا کے راست فیصلے کے ذریعہ فیصلہ کیا جائے چنانچہ وہ تمام تاریخی جس نے زمین کو ڈھان پلیا زمین کو مٹا دیا جائے اور زمین کو روشنی سے ڈھان پلیا اس نے اطاعت کی آپ کے پاس یہی آتا ہے زمین کو شفا بخشنی ہے اور خدا کے سچے لوگوں کو جو اس عزیم مسئبت کے دوران برداشت کر رہے ہیں تسلی دی جارہی ہے ہمارے باپ دادا اور ماں خدا کے راست فیصلے سے لطف اندوز کرنے کے لیے جنت میں ہیں وہ اپنے بچوں کے ذریعہ اتحاد وحدت میں جلال پائیں گے ایک ہی اپی دا پیار اور برداشت آرخو ڈوکس تیوہی دو اعتقاد جسے دنیا تباہ کرنے کی کوشش کر اٹھنے والوں گوگلے میں لے گی جو قیامت کا مقدر ہیں سنو سنتے رہو غور سے سنو اپنے باپ شیطان بورے سانت چھوٹے نبی اور اپنے دوستوں کے ساتھ جہن میں جاؤ جس نے زمین کا اہات کیا ہے شیطان اپنی جیل یادو زخ میں جائے گا تیہ ہے کہ آپ بھی جہن میں جائیں گے جہاں آپ کا فیصلہ کیا جائے گا میری بات سنو سنو آپ نے شیطان کا نشانہ بنایا خدا حافظ تسلی کے بعد یوم قیامت کے اختتام پر آپ ہمیں اپنے باپ دادا ہمارے باپ حضرت عیسی ہماری والدہ ورجن مریم اور ہمارے پیارے مقدس محاصو کے ساتھ خدا کی عدالت کے دائیں طرف دیکھیں گے سنو جب آپ جہن کے آخری رستے پر ہیں تو میں آپ کو ایک آخری بار بتاؤں آپ خود کو دیکھیں گے رب کی عدالت کے بائیں طرف کھڑے ہو کر آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اس دن کو الودہ کرنے کا آخری دن ہو گا اس کے بعد ہم آپ کو کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کو جہن کی عظیمات ہمیشہ کے آزاب کے پاس جانا چاہیے اور ہم بھی ہم آسمانی بادشاہی میں داخل ہوں گے جس نے تسلی سبر ہیم کے ذریعہ ہمارے لئے ہیں کیونکہ آپ کے دل پر شک ہے البتہ جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے تو آپ ہنسیں گے اور کسی اور تباہی کے لئے تیار ہوت جائیں گے لیکن سنو آپ نے اپنا وقت ختم کیا تم نے کر لیا لہٰذا اعلان آپ اور آپ کے والد شیطان کو ختم کرنے کے لئے خوبیا کے عوام عجیب آئین کے تحت تیس سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں اب ہی ونڈا گردی کے ذریعہ آیا قانون ہم شیطانی حکومتوں کے تحت مبتلہ ہیں جو انہوں نے ریاستہ متحدہ امریکہ اور برٹنیا دونوں کے حکم کے مطابق ٹی پی لی فی ای شیطان کے ذریعہ منطق کردہ گھوڑوں کے ذریعہ ہمیں حکمرانی دلانے کے لئے بنائے ہیں جیسا کہ سب جانتے ہیں اس آئین کی وجہ سے ہمارا ملک انتشار کا شکار ہے پوری دنیا اس بات سے متفق ہے کہ موجودہ آئین سب کے مفاد میں ہے تاہم اگر وہاں مقبول بغاوت یا مختلف دشمن ہیں تو وہ حکومت کا تختہ اٹھنا چاہتے ہیں حکومت اپنے دفاع اور نظم اور ضبط کی بحالی کے لئے آخری افدام اٹھائے گی جس میں ہنگامی حالت کا اعلان فوری اعلان ہے لہٰذا حکومت اپنی فوجی قوتوں پولیس اور سیکیورٹی فورس کے ذریعہ تمام مخالف قوتوں کو کنٹرول یا تباہ کرے گا گرفتار افراد کو انصاف کے کٹارے میں لائیں گے لیکن آج جو آپ اس فوری اعلان میں دیکھ رہے ہیں اس سے مختلف ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں سنو آدم کی اولاد کہنا کیا مختلف ہے آپ جانتے ہو کہ ہنگامی صورتحال کسی ملک اور اس کی حکومت کو بچانے کا کام ہے جو کسی حکومت کے ذریعہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب ملک بدامی کا شکار ہے یا قدرتی آفات سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے اس کے بعد کوئی تحفظ نہیں ہے کوئی حرکت نہیں جسے دیکھا اور چھوہ نہیں جازت تھا اس نے آپ کو پیدا کیا اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس نے نظارے اور پوشیدہ کو پیدا کیا اسی نے زمین پر آدم کی اولاد کو اس کی شکل کے طور پر پیدا کیا اور اس زمین پر اپنے قیام اس کے جلال کے گرد ستاروں کی طرح چمگ خونہ کے بات کرنے کے لئے ان کے نام یاد کیا اس نے تم کو تو وہ آپ کے لگائے محبت کرتا تھا آپ نے کیا جواب دیا کیونکہ آپ کے لئے اس کی نجات اور کہ وہ آپ کے لئے ادائیگی کی زندگی کی پریمت کیا آپ کو اس کے لئے ادا کی آپ نے اس خدا کا کیا جواب دیا جو ہزاروں سالوں سے آپ کے منتظر ہے کہ وہ آپ کو اس کے لئے کامل محبت میں جمع کرے جس نے آپ کو بچایا اور آپ کو اپنی تمام پریشانیوں سے بچایا جی ہاں آپ نے اس کی مکمل تردید کر دی تھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے لئے کھڑے ہیں اور آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے آپ کی توہین آپ کا غداری آپ کا پچکاوہ آپ کی سرکوشی بہرحال آپ جانتے ہو کہ آپ نے شیطان کو اپنا خالق اپنا خدا بنایا ہے آپ کے پاس خدا کا آخری سبر کافی ہے اگرچہ ہم نے اسے نہیں دیکھا ہم نے اسے ایمان میں دیکھا اور اس کی محبت میں زندہ رہے ہم جانتے ہیں کہ فیصلے کا انکشاف ہوگا اور ہم اپنے ایمان سے بچ جائیں گے وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہے کیون کہ وہ ایک وفادار خدا ہے ہار جیسا ہوا ہے اگرچہ یہ اعلان آپ کے کانو تک پہنچا ہے پھر بھی آپ اس پر یپین نہیں کرتے ہیں یپین یہ پیغام دنیا بھر میں سنا جائے گا آپ کوئی ہوئی نسل پھر بھی نہیں سنے گی کووڈ انیس بیماری کی وجہ سے آپ صرف کرونا وائسن ہیں تو پھر تمہاری تکلیف کباؤ اس نے آپ کو اپنی تباہی کا آواز ہی دکھایا جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے یہ اعلان آپ کے زمینی حکمرانوں کے عمل سے بلکل مختلف ہے یہ کیسے مختلف ہے سب سے پہلے جس نے اعلان کا مجاز کیا وہ خداتہ آلہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اعلان اعلان کرنے کا حکم کس کو دیا گیا تھا ہاں اس کے وفادار بندوں نے اپنے دستخطوں اور خون کی مہر لگا کر اس کی منظوری دے کر آپ اسے جلد ہی دیکھیں گے کہ تسلیس کے پہلے بندے جو ایتھوپیہ کی عالمی روشنی کی حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں جب وہ صبح کے سورج کی طرح اٹھتے اور چمکتے ہیں ہمارا اعلان مختلف ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی نہیں جو آپ کے عادی ہیں ایسی ہنگامی حالت جس کا آپ اور آپ کے ساتھ ہی جانتے ہو حکومتوں نے اعلان کیا ہے وہ فوج میں یا کسی اور طرح سے اپنی ضروریات کو کورا کرنے کے لیے کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے ہمارا فرق ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ایک بار پھر میں اس کا یاد کروں گا یہ خدا جس نے اپنی بات پر عمر کیا اپنے وفادار غلام موسیٰ اور حارون کو اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے بھیجا تاہم جب مصری عوام پر دس غباؤ شروع ہوئی تو فرون نے اپنا دل سخت کر دیا اور سننے سے انکار ہوا جب وہ موسیٰ کے توست سے خدا کا کلام کہتا تھا میری کون کو جانے دو تاکہ ہو میری خدمت کریں زد کرنے والا فرون بار بار تکبر کے باوجود اپنے آخری خوفناک پہر کے خاتمے پر آیا تمام لوگوں اور جانوروں میں سے سب سے بڑے بیٹے کی موت سے سرزمین ڈھل گیا اور فرون کا گھر موت سے بھر گیا حالات کا مقابلہ کرنے سے قاصر فرون بنی اسرائیل سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے انہیں سونا اور موتی دے کر انہیں چھوڑ دیا آج خدا اپنی مختلف سزاؤں کو دہراتا ہے جب اس نے دنیا کو نصیحت کی اور کسی کو ڈانٹا تو کسی نے نہیں سنا پندرہ سال تک خدا نے اپنے غلام کے توست سے تمام انسانیت کو متنبا کیا تاکہ وہ اپنے آرثوڈوکس تیوہیدو کے پیارے لوگوں سے ان کے ہاتھ واپس لے لیکن پوری دنیا میں انہوں نے نہیں سنا کیون کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد شیطان نے سنی ہے یا توپے نہیں کی ہے اسی مناظبت سے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکامات نکل آئے اعلان کیا عمل درامت کرتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے اس پر عمل درامت کون کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک اعلان کیا عمل کرتا ہے یہ اعلان دنیا کی تمام سرکش نسلوں کے لیے ہے یہ ان لوگوں پر عمل کرے گا جو ملحد ہیں بے دین نسل اس کے بجائے یہ پوری دنیا میں راسخ ال عقیدہ تیوہی دو عقیدے کو پروان چڑھائے گا اور اس کا ماننے والا زمین کا وارث ہوگا کیونکہ انہوں نے اس دھرتی میں صدیوں سے اپنے عقیدے ایتھوپیہ ایک ایسی سلزمین ہے جہاں تسلیس کی شانبو شوکت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے ایتھوپیہ ورجن مریم کی میراس ہے ایتھوپیہ دنیا کی روشنی ہے ایتھوپیہ دنیا کا حکمران ہے زمین کے ہر پہلو میں یہ جمل بلند اور تصویح پائیں گے خدا کے نام کی پوری دنیا میں مستقل تعریف کی جا رہی ہے ورجن مریم مقدس فرشتے مقدس شہدہ اور ہمارے باپ دادا اور ماں کو بھی ففر ہوگا دو اعلان کہاں سے آتا ہے ماخ صلی اللہ تعالی کی مرضی ہے یہ اعلان خدا کے وفادار بندوں اور غلاموں نے انکشاف کیا ہے خدا نے ان کو اس کی مرضی کے بارے میں بتانے اور اس کا اعلان کرنے کے لئے چن لیا تھا اس کا انکشاف ایتھوپیہ کی عالمی نورانی حکومت کے ذریعہ ہوا ہے جس کے ذریعہ خدا نے اپنے بندوں کو پوری زمین پر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تین اعلان پر عمل درامت کون کرتا ہے مقدس مقدونی مقدس اس اعلان پر عمل درامت کریں گے وہ مندرجہ زیل ہیں ا ا ا ا ا ا ا ا ا مقدس مہادود گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے والے خدا کی نافرمانی کرنے والے فخر سے بھرے ہوئے تھے اور شیطان یا حیوان کو سجدہ کرنے والوں کو ختم ہوئے ہے اور انہیں اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے وہ آرثو ڈوکس تیوہی دو اور اس کے سابط پر لوگوں سے پیار کرتا تھا جنہوں نے زبردست آسمائش برداش کہیں اس نے ان کا انتخاب کیا ان کی منظوری دی اور ان کا احترام کیا نتیجہ کے طور پر اس نے پوری دنیا کو اس ایتھوپیا شاندار ایتھوپیا یا ایتھوڈوکس تیوہی دو چرچ کے حوالے کر دیا تو یہ ہونا تھا یہ اس کا مقصد ہے ایتھوپیا کی دنیا پر حکمرانی کے لیے عالمی لائٹ حکومت پانچ قیامت کے لم منطق کی منطق کردہ گندم کو بھوسی سے الگ کرنا وہ کار کو دی گی جہن میں بھیجنے کے لیے ان سب لوگوں نے جو پوجہ اور ثابت سانت جرے گن جھوٹے نبی کا نشان حاصل کیا چھا ایتھوپیا کی فوری اعلان میں ہمارا ملک ایتھوپیا ایک سب سے پہلے ملک آزاد ہو جائے کرنے کے لیے کرے پر پوری ہوں گی سات افریقہ کو ایتھوپیا کی طرح ہی ساف کیا جائے گا سب سے پہلے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ افریقہ ایتھوپیا کا حصہ ہے مشرق غستہ کو بھی پاک کر دیا جائے گا جذبی طور پر یہ ایتھوپیا کا حصہ ہوگا یہ اعلان جس کا اطلاق دنیا بھر میں کیا جائے گا ایتھوپیا کے ساتھ ساتھ دیگر افریقی ممالک میں بھی اس کا جائز ہوگا جب تک ایتھوپیا کی عالمی لائٹ حکومت کی طرف سے سرٹیفیکیشن دستاویز موجود نہیں ہے کسی بھی سرگرمی کی ممانت اور فوری طور پر سزا دی جاتی ہے اس اخدام کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایتھوپیا ورل لائٹ حکومت کی حکومت سے تصدیق حاصل کی جائے یہ ایتھوپیا افریقہ اور پوری دنیا کے لوگوں کو پھانسی دے گا پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ایتھوپیا میں روحانی مستاد کونسلی اور مقدس کا جو ایتھوپیا کی عالمی روشنی حکومت کے ماتحد ہیں ایتھوپیا کی روشن خیالی حکومت کے رہنم آسولوں کے مطابق روحانی خدمات مہیا کرتی ہیں جیسا کہ پہلے سمجھا گیا تھا اور ان کے شنافتی کارٹ کے ساتھ آٹھ باپی دنیا انگلینڈ ریاستہ متحدہ پورا کو مکمل طور پر ختم کر دیں گی خدا کے قہر کے نتائج کیا ہوں گے جو زمین پر بہے ایک دنیا کے تمام ممالک پر فرون اور مصر کے عوام کی سکروں گنا زیادہ حلاقتیں آج پوری نسل پر حکمرانی کریں گی کوئی گھر یا جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہیں اگر وہ خدا کے روح القدس کے ذریعہ ریجسٹر ہیں جن کو خدمت کے لیے شناختی کارڈ لیا گیا ہے عام طور پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت سے وابستہ نہ ہو جب تک وہ ہمارے ساتھ جمع نہ ہو تو پوری دنیا میں بہاو کے آواز سے ہی بڑے موت آسانی سے نہیں ڈھونڈ سکتی وہ آزاب مظلوم اور بھی مانگتی ہے یہ سب تک ہوگا جب تک کہ بنی نو انسان پر رحم نہ آئے اس سے جانوروں یا پودوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے ایک آج شخص بچا یا جائے تین کسی کو بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس شخص کے جو رحمت کا ارادہ رکھتا ہو اجازت دینے والے وہ حکمران ہیں جو ایتھوپیا کی عالمی حکومت کے تحت ہیں شناخت کارڈیا خط جس کا دستخط ہوتا ہے وہی آزادانہ طور پر منتقل ہست ہے اجازت اور عام معافی ہتھیار ڈالنے اور ایتھوپیا کی عالمی لائٹ حکومت کے رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے دوسرے معاملات کے لیے کس طرح دنیا بھر سے روحانی مستاد کونسلوں کے ساتھ ساتھ مقدس کا پیسوسی ایشن کے ممبروں کی تلاش اور ان سے پوچھ کچھ ممکن ہے یہ ہل ہے کیونکہ وہ پل ہیں جو ہم سے جڑتے ہیں چار خدا کا کوئی بھی خاندان چاہے آپ ریجسٹرڈ ہوئی یا نہیں آپ سب جو ہم آپ کو جانتے ہیں اور جن لوگوں نے خدا نے انہیں دنیا سے پوشیدہ کیا آپ کو اپنے دروازے پر ایتھوپیا کے جنڈے سب پیلا سرخ کو لٹکانا ہوگا اور جنڈے کے نیچے آپ اہت کے شاندار الفاظ لکھتے ہیں آپ اپنا نام اور اندراج نمبر بھی درج کریں گے جو واقعی ان تمام پیغامات پر یقین رکھتے ہیں جو ایتھوپیا دنیا کی روشنی ہے جو واقعی آرخو روک ستواہی دو بچے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اور خود کو دنیا کی گندگی سے بچایا ہے لہٰذا اسی طرح کریں جیسے ایمان سے ریجسٹرڈ ہیں کسے پتہ خدا آپ کے ایمان آپ کی اخلاص آپ کی آجزی اور آپ کی اطاعت کی وجہ سے آپ پر رحم کر سکتا ہے لفاظ یہ ہیں ایتھوپیا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں دوسلیس کی شان وو شوکر ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے ایتھوپیا اور جن مریم کی میراز ہے ایتھوپیا دنیا کی روشنی ہے ایتھوپیا دنیا کا حکمران ہے پانچ خدا کے آزاب کی زبردست آؤٹ میں پوری دنیا میں تمام ناقل وو حمل ہوائی جہاز جہاز کار جانور کی آمد رفت بند کر دی جائے گی اگر یہ حرکت کرتی ہے تو اسے فورا ختم کر دیا جائے گا تمام فکریاں سرویس فراہم کرنے والے سہر کی سہولیات نجی حوامی تنظیمی دفاتر بین دنیا کے لیے غیر منفولہ حکم مستر دھوچ جائے ایتھوپیا کی عالمی ہل کی حکومت کے جاری کردہ آرزی یا مستقل لایسنس کے ذریعے کام کرنا ہی ممکن ہے جب وہ حاکم جو ایتھوپیا میں حکمرانی کرے گا ایتھوپیا کی عالمی ہل کی حکومت یہاں ایتھوپیا میں اپنی جون پڑی میں یا کسی چھوٹے سے گھر میں اس کی پیادت فیصلے احکامات اور فیصلے کرتی ہے محل کو خوبصورت امارت کی ضرورت نہیں ہے خدا کی نظر میں آپ جانتے ہو اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ مٹی اور راکھ ہیں ہم اپنے نجات داندہ عیسی اور کنواری مریم کے بچے ہیں اور ہم غریب حقیر نفرت انگیز اور ان پڑھ ہیں لیکن آپ کو ہمارے سامنے فیصلہ ملے گا آپ اپنی مرضی سے اپنے فرائز انجام دیں گے آپ صرف وہی رہیں گے جو آپ کو بتایا گیا ہے ساتھ چونکہ ہم ایتھوپیا میں رہتے ہیں صرف ایتھوپیا کی ہوائی کمپنی ہی پوری دنیا میں آپ ریٹ کر سکے گی کیونکہ جو بھی شخص ہم سے ملنے یا ذاتی وجوہات کی بنا پر سفر کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے جب ایئر لائن ارتی ہے اہد نامہ کی علامت جنڈا سبز پیلا سرخ اہد کا لفظ اس کو چسپا کرنا چاہیے اور باہر پر مری ہونا ضروری ہے نہ صرف یہ اس میں ہمارے ذریعہ دستخط شداخت بھی ہونا ضروری ہے تمام دیگر ممالک کی ایئر لائن اپنے جنڈوں اور لوگوں کے ساتھ ہران چل نہیں سکتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہی ملک میں منتقل نہیں ہستے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ خدمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ ایئر لائن میں ہی کر سکتے ہیں ان کی ایئر لائن ایئر لائن کے زیرے احتمام کام کر سکتی ہے اس کی اجازت تب ہوگی جب ایئر لائن خط اور معاہدہ کی علامت انہیں دوسروں کی ایئر لائن کو دے اور اگر دوسرے ممالک کی ایئر لائن نے اسے پبور کر لیا یہ تب ہی ہوگا جب ان پر اعتماع کیا جائے اور اجازت دی جائے اور لایسنز دینے والا صرف ایئر کی عالمی ہلکی حکومت ہے آٹھ پوری دنیا میں تمام ہوا زمین سمندر اور مواسلات رکھ جائیں گے ان میں سے کوئی بھی اپنے رستے میں نہیں بڑھ سکتا تمام بین الاخوامی کمپنیاں سنتیں اور الیکٹرانگ مواسلات بند ہوج جائیں گے جیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں ہماری اجازت کے بغیر کسی کا حرکت کرنا نام کن ہے وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے موت ہر جگہ ہے جیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں موت آدم کی ساری اولاد میں جہاں کہیں بھی ہو حکومت کرتی ہے جب تک کی ماتھے پر نشان نہ ہو اور جن کے ماتھے پر نشان ہے وہ مواد صرف اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں نو دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی حکومت حرکت نہیں کر سکتی یہ حکومت کی طرح نہیں ہو سکتا عام طور پر تمام انسان کسی معاشی معاشرطی یا فوجی سرگرمی میں حصہ نہیں لے مائندگی کرنے والے شخص کا صرف خدا کی مرضی سے آدم کی ساری نسل کو بچایا جاستہ ہے اگر ایسا ہے تو اسے خلوص دل سے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ایتھوپیا دنیا کی روشنی ہے کہ رحمہ دسلیس کے غلام ہیں اور یہ کہ ایتھوپیا کے آرخو دوکس تعریف کرنی چاہیے کیونکہ وہ خدا کی مہربانی سے نجات پا گیا تھا دس ایتھوپیا اور تمام ہمسایہ ممالک میں جب یہ اعلان نافذ کیا جاتا ہے تو کسی بھی کارروائی کی اجازت نہیں ہے منطقل کرنے کے لیے ایتھوپیا کی عالمی روشنی حکومت سے ایک لینڈ ٹرانسپورٹ جیسے ٹرینی ہیوی ٹرک بڑی پبلک ٹرانسپورٹ کوئی بھی ادارہ ٹرانسپورٹ سرویز گاڑیاں نیچی تجارتی گاڑیاں اور تمام گاڑیاں کبھی بھی کسی بھی ذریعہ چل نہیں سکتی ہیں سمندری ناخل وہ حمل مکمل طور پر کام نہیں کر سکے گا جیسے ہی اسے منتقل کیا جائے گا اسے ہٹا دیا جائے گا جو بھی سمندر اور سمندر میں ہیں جو فوجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں کا خاتمہ کر دیا جائے گا بارہ ان تمام سیٹلائٹ کا خاتمہ کیا جائے گا جو فوجی انٹیلی جینز جاسوس جارہی اور اور دیگر تباہ ان سرگرمیوں کے لیے خلا میں کام کرتے ہیں تیرہ وہ ممالک جن کے پاس نیوکلئر کیمیائی نیوٹران اور ہیاتیاتی ہیتھیار ہیں کو پہلی بھاری تباہی کا نشانہ بنایا جائے گا وہ ممالک جو طاقتور ہونے کا ددوی کرتے ہیں وہ ہیں ریاست ملک ہیتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے جب اس پر صاف کار روائی شروع ہو اسے ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن کی وہ رہنمائی کرتا ہے اور اپنے ہی ملک کے کانون میں فیصلہ کرنا چاہیے جو ان پر حکومت کرتا ہے اس دستاویز کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لازمی طور پر ایک خط تیار کرے اور میندی کونسلوں کو اپنا ہاتھ دینے کے لیے مطلع کرے اس کے بعد اسے منتقل کرنے یا چلانے کا لائیسنس ملے گا ایتھوپیا آنے کے لیے پہلے پڑوسی ممالک کینیا اور جبوتی میں ہی ممکن ہیں جب وہاں موجود ہوں اسے حکم جاری ہونے تک انتظار کرنا ہوگا یا ان کا جواب ایک وفق کے ذریعہ دیا جائے گا جس کی نمائندگی ایتھوپیا ورلڈ آف لائٹ حکومت سے ہوگی جب وہ دیائے گئے جواب کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو اس کو آگا کیا جائے گا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا اس طرح سے عبوری حکومتی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں ایک ناپسندیدہ ملک اور لوگوں کے لئے یہ زمین کے چہرے سے پوری طرح مٹ جائے گا اس ملک کا کوئی بھی شہری جو ذاتی طور پر سف سلوک نہیں کرتے ہیں تو وہ مستاد کونسلوں کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور ان کا انتظار کر سکتے ہیں جن کے پاس اپنے ممالک میں ایتھوپیا یا غیر ملکی شہرید ہے یہ تنظیم اور برادری دونوں کے لیے نمائندے کی حصیت سے تیاری کر کے بھی کیا جازت ہے تسلیس کے نام ابراہیم کی تعریف کی جائے ورجن مریم کے نام کی تعریف کی ایتھوپیا ورلڈ گورنمنٹ کے ذریعہ 28 دسمبر 2013 کو ایتھوپیا کے کیلنڈر میں یا 30 دسمبر 2020 کو یورپی تقویم میں اعلان کیا گیا 28 فروری 2013 کے گی اس کو تسلیس کے غلاموں کی بھی مانگنے اور دا کرنے سے یا ایتھوپیا ورلڈ گورنمنٹ کے پرائیمری سرور کے ذریعہ ہی روکا جازت ہے اس کے علاوہ کوئی ہل نہیں ہے ایتھوپیا کی عالمی ہل کی حکومت کے ذریعہ ایتھوپیا کے تقویم میں 28 دسمبر 2013 کو یا یوروپی کیلنڈر میں 30 دسمبر 2020 کو تسلیس سے ہمیں دے گئے اختیار کے مطابق اعلان کیا گیا تسلیس کے پہلے غلام اور خادم ایک نام دیبر میڈین دستخط فنگر پرنٹ دو نام سیف سلیز دستخط فنگر پرنٹ تین نام فیرے سینبر دستخط فنگر پرنٹ اور اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی پیش کوئی کے اخوال پر مہر نہ لگاؤ کیونک کے وقت قریب ہے جو بے انصاف ہے وہ اب بے انصاف رہنا چاہیے اور جو غلیظ ہے وہ غلیظ رہے اور جو صادق ہے وہ اب بھی راست باز ہی رہے اور جو الفہ اور اومیگا ہوں ابتداء اور آخر پہلا اور آخری مبارک ہیں وہ جو اس کے حکامات پر عمل کرتے ہیں تاکہ زندگی کے درخت پر ان کا حق ہو اور وہ پھاٹک کے رستے شہر میں داخل ہو سکین کیونک کے بغیر کتے جادوگر اور فہاشی اور پھاتل اور مشکین ہیں اور جو بھی محبت کرتا ہے اور جو بولتا ہے میں ایسو نے اپنے فرشتہ کو گرجہ گھروں میں ان چیزوں کی گواہی دینے کے لیے بھیجا ہے میں دعوت کی جڑ اور اولاد اور چمکدار اور صبح کا ستارہ ہوں اور روح اور دلہن کہتے ہیں آؤ اور جو سنتہ ہے وہ کہے آؤ اور جو پیاسا ہے اسے آنے دو اور جو چاہے آزادانہ طور پر زندگی کا پانی لے وہی کی جان باب رات کے دس بیچ کر دس منٹ سے کرنے کے سترہ آخر آدم کے سبھی اولاد کو یہ میرا انتباہ اور نصیحت ہے جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا ہے آپ کا آخری فیصلہ آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ موت سے نہیں بچ پائیں گے اگر آپ تھوڑا سا سمجھتے ہو تو میں اتنا ہی کہ سکتا ہوں میری بات سنو آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے جیسے آپ آدھی ہو شیطان بھی جو آپ کو بھگاتا ہے بچ نہیں سکتا ہے لہٰذا میں ذاتی طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ آپ فائدہ اٹھائیں گے جب آپ خود کو خدا کے ہاتھوں میں رکھیں گے تو اور آتیش فشا آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو میری نصیحت ہے میرے لوگو کاش تم ہماری طرح پار ہو جاتے ہم خدا کے بندے ورجن مریم کے خادم اور آرثور روکس پیٹری آج بھی آپ کو نیک خواہش آتھ کا اظہار کرتے ہیں اگر آپ ہوش یار ہیں تو اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھ ہیں جو پوری دنیا میں اس پیغام کو تفصیم کرنے کے لئے دیا گیا ہے ہیریٹکس پروٹسٹنٹ کیتھولک موس کرنے والے فضلات نسل پرست آپ کو کوئی رحم نہیں ہے میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں آپ کو کسی بھی طرح سے کیلنڈر میں 28 فروری 2013 کے بعد 28 فروری 2018 کے بعد یورپی کیلنڈر میں وہ مسلمان جو اب بھی اپنی ہی چھوٹی کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں وہ مکمل طور پر عقائد پروٹسٹن طور کے تھولک ہوں گے اور ان کا مقدر بھی مسلمانوں کا ہوگا خدا کرے کی تمام دیانتدار شائز کا اور نرم مزاج لوگوں کو غیر متسلز سمجھے آمین مبارک خدا کے نام ابراہیم اسحاف اور یاپو کا آمین مبارک مدر ورجن مریم کا نام آمین موسیقی موسیقی